بسم اللہ الرحمن الرحیم مردیں تو مجھے آسانی ہوگی ورنہ میں خود ہی چیک کر لیتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے یا نہیں جی چونکہ آواز آ رہی ہے تو پھر مجھے بھی تسلیح ہو جائے گی کہ اگر کوئی بھی آن لائن ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا دے فورا میٹر میں خود چیک کرتا ہوں کہ آہا چاہے جانا پھر لائیو یہ سٹارٹ ہو گیا مذہب چلے اس ہی ہے آواز میں نے اپنی سن لی ہے آواز آ رہی ہے لیکن اگر پھر بھی اسی دوران اگر آواز آنی روک جائے یا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کارنی میسج میں لازمی آپ کمنٹ میں یہاں پہ بتا دیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سیشن ہمارا جو سیشن ہے وہ آج کا سیشن جو ہے وہ ریموٹ انٹرنشپ کے لیے ہے ہماری ہماری انٹرنشپ جو ہے وہ کیسے ہوگی میں ایک دفعہ پھر سے چک کرلوں کچھ کیونکہ ایک دفعہ میں نے ریلوڈ کر دیا ہے پیج کو تو اس کی وجہ سے کچھ مسئلہ نہ ہوا ہو ہماری انٹرنشپپ پرگرام ہماری انٹرنشپ پرگرام لڑکوں نے اور ہمارا سیٹ اپ اس طرح ٹھیک ہے اچھا چال رہا بھی بھی کچھ سٹارٹنگ ہے اور دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ ریموٹ کبھی کچھ سیٹ اپ ہو جائے تو ریموٹ میں تھوڑا سا زیادہ مسئلے آتے ہیں مجھے مطلب خود اس چیز کا ابھی فل نہیں اندازہ کہ کتنے چیزوں میں ہو گیا لیکن کچھ نو کچھ میں نے بھی ذہن میں سوچا کہ ہم کس طرح ایک ورک فلو بنائیں گے تو میں کچھ اس میں تھوڑی سی تمہید اب کرتا ہوں پہلے تھوڑا سا اپنا تعریف کراتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہوں اور کچھ لوگ نہ بھی جانتے ہوں میرا نام عامر شہزاد ہے روشن ٹیک کے نام سے ایک چھوٹے سی کمپنی ہے اور میں آن لائن اس طرح کافی عرصے سے ہی کچھ نو کچھ چیزیں کر رہا تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں کچھ پہلے لینکس کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے اس پہ اس پہ آپ یہ چیزیں میری دیکھ سکتے ہیں اس کے انسٹالیشن اس کو یوز کرنے کا ٹیٹوری ہے تو اس کے بعد میرے مجھے کوئی پروگرامنگ ایم سی ایس میں نے کیا ہوا ہے دو تین ڈیپلومیں کی ہوئے ہیں اچھا چلے یہ مجھے کنفرمیشن بھی ہو گیا کہ آواز بلکل کلیر آ رہی ہے بہت شکریہ آپ اسی طرح کچھ بھی مسئلہ ہے تو بتائیں باقی مجھے کچھ پروگرامنگ کا شوق بھی ہے تو اس سلسلے میں میں نے ایک یہ ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے یہ مفت ہے آپ اس میں میری ویب سائٹ اسائٹ ڈاٹ ٹی کے پہ آکے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ جو نون آئیوٹی پرسن ہیں یعنی عام لوگ تو یہ چھے گھنٹے کی ریکارڈنگ ہے اور پندرہ ویڈیوز ہیں اور اس میں آپ دیکھنا شٹارٹ کریں اور ساتھ پیکٹیکلی کریں تو انشاءاللہ آپ سیکھ سکتے ہیں پروگرامنگ تو اس کو آپ لازمی چیک کریں یہ چھوٹی سی ہیں بہت زیادہ ویڈیوز نہیں ہیں تو اس کے بعد میں نے ایک اور میں خود ویسے آن لائن ایک کمٹنی میں جاب کر رہا ہوں پچھلے ساتھ اٹھ سال سے ایک ویب ایپ آپ سمجھ لیں اس کے اوپر کام کرو ایک تو موبائل ایپ ہوتی ہے نا تو ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا سافویر ہے اس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو میں خود کچھ عرصے سے سوچ رہا تھا کہ میں کچھ اس طرح سے کچھ سافویر بناؤں جو در لوکل مارکیٹ میں لانچ کروں اور ساتھ ہی ساتھ میں ہی سوچ رہا تھا کہ میں لوگوں کو بھی یہی چیز جو پروڈکٹ ڈیولیپمنٹ ہے ایپ ویب ایپ ڈیولیپمنٹ ہے یہ بھی ساتھ سکھاؤں تو اس سلسلے میں یہ ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے اور اس میں تقریباً ہم نے چھے ویڈیوز ہم نے بنائی تھی اس کو بھی آپ ضرور چیک کریں اور یہ آپ اس کے بعد جو ابھی یہ ہم جو سیریز ابھی شروع کر رہے ہیں انٹرنشپ والی ویڈیو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم اسی ویڈیو جو یہ چھے ویڈیوز بنائی ہیں اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے فیس بک کے اوپر فری ویڈ ڈیولیپمنٹ کا ایک پیج ہم نے بنایا ہوا ہے اس کے اوپر یہ لگائی ہے اور اسی نام سے ایک ہم نے گروپ بھی بنایا ہوا ہے ایک تو یہ آپ دونوں چیزیں جوائن بھی کر لیں اور اس کے علاوہ اسی میری ویب سیٹ کے ماظرہ باٹم پہ آئیں تو یہاں پہ آفیس کا میرے اڈریس بھی ہے اگر آپ میرے آفیس اٹک شہر میں ایفزٹ کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم اور یہاں پہ یہ کچھ لنکس ہیں یہ چینل کا فیس بک ووٹس ایپ سگنل ایپ کی اوپر گریپ جیٹھپ کی ریپوسٹری یہ ساری چیزیں آپ اس کو جوائن کر لیں فالو کر لیں تو یہاں پہ اسی حوالے سے اس پوسٹ میں آپ کو لنک مل جائے گا بلکہ میں اسی ایمنٹ اسی کو گھر کھولوں نا ابھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی میں یہ ایک فارم ہے اس فارم کو آپ فیل کریں گے تو ہمارے پاس آپ کی ڈیٹیلز آ جائیں گی جو جو بھی انٹرسٹڈ ہیں چونکہ ہمیں آپ کی اٹلیسٹ کچھ چیزیں لازمی چاہیے ایمیل ایڈریس اور اس طرح سے خاص طور پر ایمیل ایڈریس اور فون نمبر اگر آپ ویٹس ایپ پہ ہیں یا سگنل ایپ کی اوپنات اس کے لیے تو یہ چیزیں آپ فیل کریں تو اس کے بعد ہی ہوگا کہ ہم آپ کو اپنی جو ہماری ایک ریپوزٹری ہے ایک ہم اس سلسلے میں ہم نے جو یہ جو بتا رہا تھا اس میں ہم نے ایک پروجیکٹ سوچا تھا اس پر ہم کام کریں گے تو پروجیکٹ ایک ایگزمپل پروجیکٹ اس لیے سوچا تھا کہ اگر ہم صرف خیالی پلاو پکاتے رہیں ایک ایسی چیز جو ایگزسٹ نہیں کرتی اس کی پروڈکٹ بنائیں صرف سوچ سوچ کے تو وہ ایک ڈیمو سا ہی بنیں گا وہ ایک ریال چیز نہیں بنیں گا تو اس کے لیے ہم نے ایک سوچا تھا کہ ہم ریال ایک چیز بناتے ہیں اس سلسلے میں ہم ڈیویلپمنٹ کر رہے تھے اور ایک چیز ہم نے کچھ اس کی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اسی سلسلے میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں لوگوں کو ٹرین کروں کہ آپ کس طرح ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں تو یہ ایس جی ایم ڈاٹ ای سائٹ ڈاٹ پی کے نام سے ایک میں سوشل جمپ منیجر کے نام سے ایک ایپ بنا رہا ہوں تو ابھی تو بلکل یہ انیشل سٹیج پہ یہ ہے آپ سمجھیں کہ یہاں پہ جو سٹیپس بتائیں ہیں اس کے بعد کا جو کام ہے وہ آلموس یہاں پر ہوا ہے یہ اس کا جو آپ کو سامنے انٹرفیس نظر آ رہا ہے یہ فرنٹ اینڈ ہے اور اسی طرح اس کا ایک بیک اینڈ ہے تو اس کو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس میں ہو سکتا ہے بعد میں میں کوئی پروپر دومین لے کے اس پر کام کروں تو جیسے کہ اکثر سائٹس کے بیک اینڈ ہوتے ہیں ابھی یہ بہت سمپل سا بیک اینڈ ہے اور یہ ابھی کمپلیٹ بھی نہیں ہے ابھی بلکل یہ انیشل سٹیجز پہ ہے ابھی کچھ لوگوں نے مجھے اس میں سٹوڈیو میں بھی جوائن کیا ہے نام تو نہیں کہتا ہوا صرف پی ڈی 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 اس طرح لکھا ہوا ہے میں آپ کو بعد میں ہو سکتا ہے سٹیج پہ لے کے ہوں مجھے نہیں پتا اب یہ میدی بھائی کی آئی ڈی ہے یا کسی ہوتی ہے اگر میدی بھائی کی ہے تو آپ اسی سٹوڈیو میں رہیں میں آپ کو انشاءاللہ یہ تھوڑا سا جو انٹرڈکشن دے رہا ہوں اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں باقی تو یہ چلے میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کروں میں پہلے میں جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح اس کی ڈیویلپمنٹ کریں گے یہ چیز تو آپ کو ایک فرنٹ پہ میں نے تھوڑا سا بتا دی ہے آپ فارم فیل کریں گے آپ کی ای میل ڈیٹیلز ہمارے پاس آ جائیں گی اور پھر ہمارے پاس آپ کو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو کچھ بیسک ڈیویلپمنٹ کا پتہ ہونا ضروری ہے یعنی جس طرح ایچ ٹی ایم ایل، سی ایس ایس، جاوا سکرپٹ، پی ایچ پی، مائی ایسکیل یہ پانچ چیزیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے اس کی ایٹ لیسٹ آپ کو بیسک پتہ ہونے یہ پروفیشنل ایکسپلینس نہیں چاہیے لیکن ایٹ لیسٹ آپ کو بیسک کا پتہ ہونا چاہیے بیسک کا پتہ ہوگا تو پھر آپ ہمارے ساتھ آگے کچھ کام کرسکتے ہیں اگر آپ کی بنیادی چیزیں ہی آپ کو نہیں آتی ہیں تو پھر تو بہتر ہے کہ آپ پہلے کوئی ڈیویلپمنٹ کا کورسز وغیرہ کریں ویسے ریسنٹلی ہمارا بھی ایک کورس چل رہا ہے ویب پروگرامنگ کا تو اس کو بھی جوائن کرسکتے ہیں یہاں پر تو میرے خیال ہے ابھی میں نے ویب سائٹ کو پر اس کو نہیں ڈالا ہے یہ ایک پرانا کورس بھی ہے لیکن یہ تو صرف ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں ہے لیکن ابھی ایک ریسنٹ ہمارا کورس چل رہا ہے لیکن یہ پیرڈ کورس ہے یہ فری نہیں ہے کیسے دیکھیں یہاں پہ کچھ چیزیں فری ہیں جیسے کہ یہ جمعے والے دن ہماری تین بجے ویسے ہم یہ آفس میں کلاس لیتے تھے لیکن آج سے یا آگے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم آن لائن سیشن یہ کریں تو ایک منہ میں یہ میسیج یہ کہایا ہے ٹھیک ہے یہ میدی بھائی کہی ہے تو ان کے میدی بھائی آپ سکرین کوشش کریں شیئر کریں ابھی مجھے آپ کا سکرین شیئرنگ کی جو سٹوڈیو میں آپ انٹر ہوئے تو یہاں پہ پریزنٹ کی ایک آپ چین ہے پلس کا سائنگ بنا ہوئے اس پہ کلک کریں تو پھر میں آپ کو فرنٹ پہ لے کے آتا ہوں تو وہ کورس جوائن کریں یا کسی اور کا بھی کورس کر لیں جہاں سے بھی آپ کریں بیسک یہ ہے کہ آپ کو انڈرسٹریننگ ہو اور اس میں اس سلسلے میں آپ یہ جو ویڈیوز ہیں ایک تو یہ بیسک آپ پرگرامنگ کی بیسک سیکھیں پرگرامنگ کرتے کیسے ہیں اکثر لوگوں نے ڈگریز بھی کی ہوتی ہے لیکن ان کو پرگرامنگ کرنے کا نہیں بتاتا ہوں ان کو لینگویج کے بارے میں تو پتا ہوتا ہے کہ لینگویج کس طرح کام کرتی ہے لوپس کس طرح کام کرتے ہیں لیکن ان کو اگر ایک سٹریٹمنٹ پرابلم سٹریٹمنٹ دے دی جائے تو ان سے کوڈنگ نہیں ہو پاتی یعنی ان کو پرگرامنگ بیسیکل ہی نہیں آتی ہے تو اس کو میں ایسے تشبیح دیتا ہوں ہوتا ہوں کہ جیسے عام ہمارے پاس مختلف زبانیں ہیں تو ایک ہے کہ آپ زبان سیکھتے ہیں جیسے عربی ہے یا انگریزی ہے یا کوئی بھی زبان ہے آپ وہ سیکھتے ہیں اس میں آپ کو لینگویج کے بارے میں پتا لگتا ہے لینگویج کی گرامر کیا ہے بغیرہ بغیرہ تو ایک چیز ہے کہ آپ کو بولنے کا سلیکہ ہے تو بولنے کا سلیکہ اگر آپ ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں کہ گفتگو کیسے کرنی ہے اس کے مختلف چیزیں ہیں گفتگو کرنے کے بھی سلیکہ ہے وہ آپ کو ایک دفعہ آ جاتا ہے تو یہ جو سکل ہے یہ آپ کسی بھی پھر آگے لینگویج میں چاہیے انگلیش ہے چاہیے عربی ہے کوئی بھی آپ پنجابی بولنے ہیں اس میں جو سلیکہ ہے نا گفتگو کرنے اس چیز کو آپ استعمال دے سکتے ہیں ایسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ پروگرامنگ گفتگو کرنے کا ایک سلیک ہے اور باقی جو لینگویجز ہیں جیسے سی سی پلس پلس جاوا پائی تھان ایک لمبی لسٹ ہے بیسک لینگویج بھی ہے تو یہ ساری لینگویجز ان کے پھر آپ کو رولز سیکھتے ہیں کوڈنگ اس میں کیسے کرنی ہے تو ایک دفعہ آپ کو پروگرامنگ کرنی آ جائے تو پھر آپ کے لیے لائف آسان ہوئیتی ہے نیکسٹ آپ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج سیکھ سکتے ہیں اس میں کام کر سکتے ہیں تو واپس ہم آتے ہیں تو اس کورس میں آپ کو کچھ انیشل جو ویڈیوز ہیں پہلی یا دوسری میں میرے حال ہے پہلی ویڈیو میں شاید بہت سارے ہم نے میٹیریل بتایا ہوئے جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں فری ٹولز بھی ہیں اس میں آپ بیسک سیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ بیسکس آپ کو آتی ہیں تو یہ فارم فیل کریں ہمارے پاس آپ کی ای میل آ جائے گی اور پھر ہماری جٹھاپ کی اوپر آپ کے پاس آئی ڈی ہونی چاہیے اگر آپ کی نئی بنی ہوئی تو یہاں پر آئی ڈی بنائیں بہت آسان ہے جیسے کہ ہم ویسے بھی عام ہم فیس بک یوز کرتے ہیں یا اور ویب سائٹس یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو آئی ڈی ہم بناتے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ آئی ڈی بنائیں اور جہاں پر ایک ہماری کمپنی کے نام سے آئی ڈی ہے اور اس کی اوپر کچھ ہماری ریپوزٹریز ہیں کچھ ہماری پرائیویٹ یہاں پر کام ہے تو ایک یہ سوشل جمپ نیجر کے نام سے کام ہے تو جب ہم مل کے کام کریں گے تو بیسیکلی یہاں پر جو ہم کوڈنگ کریں گے وہ ہم ہم سب کا یہ پروجیکٹ ہوگا ایسے نہیں ہے کہ اس کا کوڈ صرف میرے پاس ہوگا میں ہی اس کو یوز کر سکوں گا بلکہ اس کا کوڈ آپ سب کے پاس بھی آ جگا کیونکہ ابھی میں سارا ورک فلو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو ابھی مہدی بھائی بھی آن لائن ہے ان سے میں کہوں گا کہ وہ بھی اس لنک کو کھولیں نہیں تو میں میسیج کر کے بتاتا ہوں کیونکہ سارا جو آپ لوگوں نے بھی اسی طرح اس سے ملتا جوتا پروسس ہی فالو کرنا ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے وینڈوز آپریٹنگ سسٹم بلکہ اگر آپ چاہیں تو یہ ہماری ویب سائٹ سے یہ روشن او ایس یہ ڈاؤنڈوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے چند لینکس کی دسٹریبیوشن ہم نے بنائی ہیں یہ فری ہیں یہ آپ نیٹ سے یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یہ پرانے سسٹم کے لیے لائٹ ایڈیشن بہت زبردست ہے یعنی پینٹیم فور بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ روشن او ایس لائٹ ایڈیشن اس پہ انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ ویسے ہم نے خود یہ ڈیویلپ کی ہیں ڈسٹریبیوشن یا ریسپین کہہ لیں تو اب بھی جو یوز کر رہوں یہ روشن او ایس لینکس ڈسٹریبیوشن ہے لیکن کیونکہ ویسے اب یہ یوز کریں تو بہت زبردست ہے کیونکہ آپ اچھا ہے بہت فیچرز آپ نیٹ پہ سرچ بھی کر لیں بے شک اور پھر یہ ہے کہ لیکن پبلک ہمیں پتا ہے زیادہ وینڈوز یوز کرتی ہے تو اس لئے ہم ڈیمونسٹریشن وینڈوز کے لیے دیں گے تو اس میں پروسیس یہ ہوگا کہ آپ ہماری اس ریپوزٹری پہ انٹرنس کی ٹیم ہے اس میں آپ شامل ہوں اور ابھی میں دیکھ پہ لیتا ہوں کچھ لوگوں نے جوائن ہمیں کیا ہے یہ یہ پہ لسٹ نظر آ رہی ہے انہوں نے ایکسپ کر لیا ایمیل چیک کیا اور اس میں ریکویسٹ جو آئی بھی تھی وہ ایکسپ کیا ہے اور ابھی یہ دکھیں یہ کچھ لوگ ہیں اور انہوں نے ابھی تک اس کو ایکسپ نہیں کیا تو آپ اپنی ایمیل ایڈریس کو چیک کریں سپیم یعنی اس کو ہم نے فل اوپن سورس نہیں رکھا ہوا ہے یعنی جو ہمیں جو کریں گے ان کے لیے اوپن سورس ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین لوگوں نے اس کو فورک کیا ہو ہے اس کو میں بھی بتاتا بھی یہ فورک کیا ہوتی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو جٹ کے بارے ہمیں اتنا زیادہ نہ پتا ہو تو اگر اس کو ہم ویسے چیزیں اس کے ساتھ بتائیں گے بھی اس کے جٹ کو یوز کیسے کرتے ہیں لیکن آپ خود سے اگر سیکھنا چاہیں تو آن لائن بہت سارے ریسورس آویلیبل ہیں اور ایک جو ویب ویلیمیٹ کے لیے بیسکس اگر سیکھنی ہے تو ویو ویو سیکھوز بھی بہت اچھی سائٹ ہے میرے اپنا یو ٹی چینل ہے اس کے اوپر بھی آکر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں فری ویلیمیٹ کے ماضی میں اس کے سیشن لائیو کرتا بھی رہا ہوں تو یہاں پر بھی ایک گٹ کا کورس ہے یہاں پر سامنے اگر نہیں آرہا تو سرچ کر لیں یہاں پہ گٹ کے بارے میں ایک کورس ہے تو اس میں کافی اچھا گریفن کا کنٹینٹ ہے اس کو اب یوز کر سکتے ہیں یا ان کی افیشل سائٹ کے اوپر جا کے بھی آپ کورس دیکھ سکتے ہیں تو ابھی میں میدی بھائی کو اس پر لے کے آتا ہوں فرنٹ پہ اپنی میں شیئرنگ بند کر دیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے شیئرنگ ایک میدی بھائی آپ کو ایڈ کر رہا ہوں اپنی والی میں شیئرنگ میں بھی بند کر دوں میں دی بھائی آپ آپ کسی ایک پیج کی اوپر آ جائے نا اچھا بیدی بھائی ابھی آپ میرے خیال ہے کچھ مسئلہ ہو گیا آج بیدی بھائی دوبارہ سکرین شیئر کریں اور مائک بھی اپنا آن کریں تا کہ اگر آپ فیس بک پہ ساتھ آپ نے کھولی بھی یا نا ٹیب تو جو ویڈیو پلئے ہو رہی ہے اس کو آپ مس کم روگ دی نا یہ ویڈیو جو چل گئی ہے پلئے 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 کرتا ہوں مائدیو اوپر آپ لے کے جائیں گے تو وہ پھر ونڈو کے اندر ونڈو اور وہ اس طرح نظر آنا شروع ہو جائے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ کنفرم کرتا رہوں گا کسی اور ٹیپ کو کھول لینا یہ تو اس کو کلوز نہیں کرنا ہے مجھے لگتا ہے آپ اس ٹیپ کو ساتھ ہی کلوز کر رہے ہیں اس ٹیپ کو کلوز نہیں کرنا ہے کیونکہ اسی ٹیپ سے تو سکرین شیئرنگ ہو رہی ہے نا اس ٹیپ کو آپ بند نہ کریں اس ٹیپ کو کھلا رہنے دے صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیپ کو فوکس نہ رکھیں کیونکہ فوکس رکھیں گے کیونکہ وہ سکرین شیئرنگ بھی کر رہی ہے تو وہ پھر ایسی ہوتا ہے ونڈو کے اندر ونڈو 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 وہ پھر ایک لوپ سا جیسے بن جاتا ہے تو آپ نے ابھی میں دوبارہ ٹرائی کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی اس کو ہاں گڈ ہو گیا ہے سکرین آپ کی نظر آ رہی ہے اور اگر کوئی کوئی ایشو آتا ہے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا ٹھیک ہے آپ کی سکرین نظر آ رہی ہے تو ابھی آپ نے کرنا یہ ہے کہ لنک میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ آپ نے میں نے دیکھا ہے کہ آپ یہ جوائن آپ کر چکے تھے جو انٹرنز کی لسٹ ہے اس کو آپ نے میری ریکویسٹ کو ایکسپٹ کر دیا تھا تو یہ لنک میں ادھر شیئر کر رہا ہوں کمنٹ میں اگر یہ آپ کو نظر آتا ہے تو آپ اس کو اوپن کریں نہیں تو گٹھاپ پہ جا کے آپ جنرلی اس کو اوپن کر لیں گٹھاپ کے اوپر جائیں جی میری بھائی ہاں جی گٹھاپ کے اوپر آپ کا مائک مائک جو انہوں وہ کچھ بولیں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی جی میری بھائی میری کی آواز میں نے خیال ہے آپ کو آ رہی ہے لیکن آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی آپ مجھے لکھ کے بتا دیں آپ کیا سٹ اپ یوز کر رہے ہیں میری بھائی میوٹ تو میرے خیال ہے میوٹ تو نہیں میں نے میوٹ نہیں کیا ہوا ہے آپ کی بھی آواز یہاں پہ مجھے ڈسپلی کر رہا ہے کہ آواز جو ہے وہ جی میری بھائی آواز اگر آئی گی تو پھر آسان ہو جائے گا نا اگر کوئی ورنہ تو بس میں ہی بولتا رہوں گا کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہم اچھا ایک مند میں آپ کی کال پک کرتا ہوں شاید جی میری بھائی اچھا ایک مند مجھے جی اچھا اچھا جب سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت وہ جو شروع میں دکھاتا ہے بار سی اچھا وہ اچھا چلے میں دیکھتا ہوں سیٹنگ اگر نہیں ہوتا تو پھر میں ویس بھائی کو کہتا ہوں وہ جوائن کریں کیونکہ ہم ایک ایک یہاں پہ برکنگ سیٹ اپ کر کے دینا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک وینڈوز پی سی لازمی ہے ورنہ میں اگر اپنے والے کا بتاؤں گا تو پھر فائدہ اس طرح نہیں ہوگا ٹھیک ہے کال میں بند کرتا ہوں چلے اب اس بظاہر کی ان کی سیٹنگ ہاں یہ ٹک کر دیں میں دی بھائی یہ ٹک کر دیں یہ ٹھیک ہے یہ ریوز کرنی چاہیے یہ میں نے بھی اپنے پاس اسی طرح کیا ہے تو چلے اس میں اب بیک پہ جائیں درہا بیک پہ جائیں کہیں پہ کچھ مسنگ تو ہے کیونکہ میں ایک منٹ آپ کی ایک دفعہ میوٹ کر کے نہ دوبارہ اس کو کرتا ہوں می بھی اس طرح پھر ٹھیک ہو جائے ابھی میں نے میوٹ کر دیا آپ کو تو اٹلیسٹ آپ کے ابھی آواز نہیں آنی چاہیے اور اب اس پر میں ام میوٹ کر رہا ہوں میری بھائی آپ ساتھ ساتھ کچھ بولیں ہی ہے تاکہ کچھ میں اندازہ ہو آواز یہاں پہ یہ ایک ریڈ سی کیا چیز شہ کر رہا ہے اچھا یہ ٹمپریچر ہے می میوٹ آف پہ بھی نہیں ہیں شلس یہ ویس بھائی آپ اگر آن لائن ہیں تو اس ٹوڈیو میں آ جائیں جی ویس بھائی یا میں دی بھائی چلیں میں پھر یا اس طرح ون وی کمیلیکیشن ہوگی کیونکہ آپ کی آواز نہیں آئے گی تو مسئلہ ہوگا چلیں بیرال آپ ایسے کریں وہ لنک تو کھولیں نا جو لنک دیا ہے نا اس لنک کو کھولیں کیونکہ ہمیں اس میں سافٹر کچھ انسٹال کرنے پڑیں گے ایک اپنی ورکنگ انوائرمنٹ بنانے پڑے گی تو آپ جو لنک دیا ہے اس کو کھولیں جو گیٹھاب ڈاٹ کام کا لنک ہے اس کو کھولیں ابھی یہیں پہ سٹوڈیو میں ہی میں نے شیئر کیا ہے نا جو سٹوڈیو ہے نا یہیں پہ میں نے شیئر کیا ہے یہ چیٹ اس کی چیٹ والی ایریا میں نظر آ رہا ہوگا یہ والا جو لنک رائٹ سائٹ پہ نظر آ رہا ہے نا اس لنک کو نئی ٹائب میں کھولیں جو میرے بھائی اس کو نئی ٹائب میں کاپی کر لیں اس کو نئی ٹائب میں کھولیں اس کو ایسے اتنی اچھے اس کے وہ نظر نہیں آ رہا ڈسپلی اس کو نئی ٹائب میں کھولیں تھوڑا سا مجھے اندازہ بھی ہوگا کہ کوالٹی جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو گیا ویسا اچھا آپ اس میں لاغن کریں نا گیٹ اپ کی اوپر آپ نے جو آئی ڈی بنائی ہے نا اس میں لاغن کریں اپنی آئی ڈی کیونکہ یہ ایسے یہ نظر نہیں آئے گا پاسپلڈ شو نہیں کرنا ہے سارا ہم یہ سیٹ اپ اس لئے گو تھوڈ کر رہے ہیں نا کہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو بھی ایسے ہی اس سیٹ اپ سے گزرنا ہوگا ورنہ یہ آپ کے پاس کوڈ نہیں آسکے گا پھر ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ چینجز کریں گے وہ میرے پاس کیسے آئیں گی یا میں کام کروں گا اگر کچھ اس میں نیا جو پروجیکٹ ابھی آپ کو بریفلی دکھایا ہے تو وہ آپ کو کیسے نظر آئے گا اس طرح کی چیزیں ہیں اچھا اب دیکھیں مہدی بھائی آپ کو یہ ایک کوڈ وینڈو نظر آگیا ہے تو سیم ہی پروسس ہوگا باقی لوگ باقی لوگ بھی اسی پروسس کو فالو کریں گے جب وہ اپنا وہ فارم پہلے فیل کریں گے ہمارے پاس ایمیل آئے گی ایمیل میں آکے انٹرنس کی ڈسٹ میں ڈالوں گا آپ کو پھر اس کی ایمیل آئے گی ایکسیس آپ کو اللہ کر رہے ہیں پھر اپنی اس آئی ڈی سے لوگ ان کر کے یہ ٹھاپ کی اوپر جس لنک کو کھولیں گے تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گی ریپوسٹلی ویسے یہ نظر نہیں آئے گی تو اس میں پھر ہم کرتے ہی ہیں کہ ایک اگر تو صرف آپ کو اس کا کوڈ یوز کرنا ہو صرف آپ کا کام صرف یہ ہے اس کوڈ کو یوز کرنا ہے تو پھر سپلی آپ اس کی کلون کر لیتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں اور جو پچھ طرح یہ گ رین سا بٹن ہے اس کے اوپر کلک کریں تو مید ککځ کریں اس کی اوپر گرین بٹن کی اوپر ابھی میں صرف بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو صرف کچھ اور نہیں کرنا کچھ اور نہیں کرنا ہی یعنی اس کی ڈالونڈیڈ کرسکتے ہیں لیکن آپ کو اس کی صرف کوڈ کے ساتھ مطلب نہیں ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ انٹرنشپ کرنی ہے تو آپ نے خود بھی کوڈ میں چینجز کرنی ہے وہ چینجز پھر واپس مطلب مجھے بھی چاہیے آپ نے جو کام کیا ہے یا آپ کے ذمہ میں کام لگاؤں گا تو پھر آپ نے واپس چینجز دینی ہے تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ریپوزٹری میں اگر ملٹیپل لوگوں نے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے تو اس کا زیادہ اچھا طریقہ یہ کہ وہ آپ ریپوزٹری فورک کر لیں اب یہ اوپر ایک فورک کا اپشن آ رہی ہے اس کے اوپر کلک کریں اور آپ نے اب نوٹس کرنا ہے یو آر ایل اوپر ابھی روشن ٹیک سوشل جنپ منیجر ہے یہ آپ نے نوٹس کرنا ہے فورک اوپر آ رہا ہے ایک بٹن سا بنا ہوا ہے واچ پورک سٹارز یہاں پہ نہیں اس سے اوپر لائن میں اوپر لائن میں یہ واچ کے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے فورک اس کے اوپر کلک کریں ہاں اس کے ساتھ نہیں ہاں جے والا بٹن تو فورکنگ ویسے فورک کانٹے کو کھہتے ہیں تو اس کا مدد پیچھے سے ایک لائن آ رہی ہے آگے سے ملٹیپل ہو رہی ہیں تو یہاں پہ بھی اس کا مقصد یہ ہے تو ابھی تک دیکھیں اوپر یو آر ایل میں یہی آ رہا ہے روشن ٹیکنالوجیز اور سوشل جنپ منیجر آ رہا ہے فورک کی اوپر آیا ہے اب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے لیٹ سائیڈ پہ مہدی بھائی آپ کونسی آئی ڈی یوز کریں گے اور رائٹ سائیڈ پہ اس کا نام چاہو گا نام اس کا آپ یہی رہنے دیں اس میں اور کوئی خاص چینجز نہ کریں ٹیک ہے ابھی اس کو سکرول کریں تھوڑا سا اور یہ بلکہ یہ آپ کو گرین سا بٹن نظر آ رہا ہے تو اس پہ آپ کلک کریں اور پھر آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ اوپر یو آر ایل بھی چینج ہو جائے گا ابھی یعنی پہلے یہ میری ریپوزٹریز کی لسٹ میں یہ آ رہا تھا سوشل جنپ منیجر ابھی کلک کر دیں اس بٹن کو اور ابھی یہ ہوگا کہ میدی بھائی کے بھی جو ریپوزٹریز کی لسٹ ہے وہاں پہ یہ آنا شروع ہو جائے گا اور آپ نے یو آر ایل کو نوٹس کرنا ہے اب یو آر ایل دیکھیں پہلے آ رہا تھا روشن ٹیکنالوجیز اور پھر سلیش سوشل جنپ منیجر آ رہا تھا ابھی جو بھی یوزر فورک کرتا ہے اس کی آئی ڈی ادھر میدی بھائی کی جو بھی آئی ڈی ہے میدی ایٹی کے سلیش سوشل جنپ منیجر تو اب یہ میدی بھائی کی ریپوزٹریز کی لسٹ میں یہ فورک ہو کے آ گئے اور بلکہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جہاں پہ یہ سوشل جنپ منیجر لکھا ہوا ہے پرائیویٹ ریپوزٹری اس کے نیچے لکھا ہوا گیا فورک فرام روشن ٹیکنالوجیز سلیش سوشل جنپ منیجر تو اب یہ جو ریپوزٹریز میں ریپوزٹری میں چینجز کریں گے کام کریں گے یہ انڈیپینڈنٹ چال رہی ہوگی میرے والی ریپوزٹری سے پھر جب یہ کوئی ریزنیبل کام کر لیتے ہیں یعنی ہم اس طرح مختلف کام ڈیوٹیز ہم ڈیوائیڈ کریں گے کیوں ابھی بھی اس میں ایک عویس بھائی کام کر رہے ہیں اور میں کام کر رہا ہوں اور باقی چند لوگ بھی ہیں لیکن ابھی تک ان کی اس طرح زیادہ اس میں ریکورڈنگ کے اندر ریموارکمنٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ ابھی آپ ریموٹ ریموٹلی آپ ہمیں جوائن کریں گے ایکسپیئنس لیں گے یہ چیزیں سیکھیں گے تو آپ کے بھی اسی طرح فورٹ میں کام کریں گے آپ کچھ پھر بتاتا ہوں کس طرح سارا پاسس ہوگا تو انڈ یہ ہوگا کہ پھر یہاں پر آ کے آپ جو چینجز آپ نے ڈالی ہیں اپنی پاسسٹری میں اگر وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں آپ مجھے اس کی ایک پل ریکویسٹ بھیجیں گے یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس جو چینجز ہیں وہ آپ وصول کر لیں اس لئے اس کو پل ریکویسٹ ہوتے ہیں یعنی آپ دوسرے بندے سے کہتے ہیں کہ پل کر لیں چینجز تو وہ پل ریکویسٹ اگر مجھے ٹھیک لگتی ہے اس میں چینجز جو ہیں وہ ویسی ہیں جیسے میں چاہ رہا تھا تو میں اس کو اپنی رپاسٹری میں اٹ کر لیں اسی طرح جو ہماری مین رپاسٹری ہے روشن ٹکنالوجی سلیش سوشل جمپ مینیجر اس میں بھی چینجز آ جائیں گے تو اب یہ جتنا بھی کام کریں گے اپنی رپاسٹری جو ان کی آئی ڈی کے اندر بنی ہے یہ سوشل جمپ مینیجر کی اس کے اوپر کام کریں گے پھر ہم دیکس دیکھیں گے کہ مجھے کیسے یہ چینجز آئیں گے لیکن اٹ لیسٹ اب یہ اپنی رپاسٹری کو کلون کریں اور اس میں کچھ ڈمی کچھ ویسی ابھی چینج ہم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کے پاس ورکنگ انوائرمنٹ سیٹ اپ ہو جائے اور ابھی مجھے کوکن کے اس آواز مہدی بھائی کے نہیں آ رہی میں خود سے ہی کچھ چیزیں عزیوم کروں گا کہ ابھی انہوں نے کچھ بھی انسٹال نہیں کیا ہوئے جو ضروری سوفٹوئرز ہیں اس ساری ڈیویلپمنٹ کے سوائے اس کے کہ انہوں نے وی ایس کوڈ انسٹال کیا ہے کل میرے سامنے اس کا مجھے یاد ہے لیکن اس کے علاوہ جو گٹ کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے انسٹال نہیں کیا تو میں دی بھائی میں آپ سے پہلے کہوں گا کہ ایک نئی ٹیپ کھولیں اور اس میں گٹھاب کا ایک اس کا ڈیسٹاپ ان کا اڈیشن ہے گٹھاب ڈیسٹاپ اس کو سرچ کریں گٹھاب ڈیسٹاپ گٹھاب ڈیسٹاپ گٹھاب ڈیسٹاپ جے تو یہ ان کی افیشل سائٹ سے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کریں یہ پہلا لنک غالبا انہی کئی ہے اس پہ کلک کریں اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ایک اور نئی ٹیپ کھولیں اور اس میں آپ سمپل گٹ اس کو بھی اب سارچ کر لیں گٹ سمپل گٹ اس کو وینڈوز کے لیے ہے تو وینڈوز کے لیے میک ہے تو میک کے لیے چونکہ سب سے زیادہ یوزر وینڈوز کی ہیں پھر میک کی ہیں پھر لینکس کی ہیں تو جو میک والے ہیں وہ میک والی اڈیشن کریں گے صرف صرف گٹ سرچ کریں صرف گٹھاب نہیں صرف گٹ اصل میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتاتے بھی اس سافٹوئر جو مین سافٹوئر ہے وہ گٹ سافٹوئر ہے اور یہ وہی اس کو بھی اسی بندے نے بنایا ہے جس نے لینکس کو مین بنایا ہے اس سافٹوئر کو بھی اسی نے بنایا ہے اور گٹھاب جو ہے وہ بیسیکلی مارکٹ پلیس ہے اس میں گٹ ہی سافٹوئر کو یوز کر کے بہت ساری رپوسٹریز بنی ہوئے یہ پہلے ہاں جی پہلے ہی لنک کریں یہ ان کی یہ سائٹ جو پہلا لنک ہے یہ ٹھیک ہے جی اسی کو کلک کریں اور اس میں پھر اس کو ڈاؤنلوڈ کریں تو آپ باقی بھی جو سن رہے ہیں آپ یہ نوٹس کر لیں آپ کو بیسیکلی یہ تین سافٹوئر چاہیے ہوں گے پھل حال ملکہ ایک اور بھی چاہیے وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں ایک آپ کو وی ایس کوڈ چاہیے کوڈنگ کرنے کے لیے ویسے تو کوئی بھی کوڈ ایڈیٹر یا آئی ڈی ہی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم کیوں کہ اسی کو یوز کریں گے وی ایس کوڈ کو اس میں آپ وینڈوز کو سکسٹی فور بیٹ والا ڈاؤنلوڈ کر لیں یہی کر لیں اور پھر دوسرا سافٹوئر آپ کو یہ گٹ والا گٹ گٹ ہب ڈیسٹاپ چاہیے اور پھر تیسرا سافٹوئر یہ گٹ چاہیے اور پھر ایک ہم ویب سرور بنانے کے لیے ایک سافٹوئر یوز کریں گے ایک اور ٹیب کھولے نا اس میں وہ سافٹوئر بھی جو چوتھا سافٹوئر ہے ایکس اے ایم پی پی ابھی ہم آپ کے کمپیٹر کو ویب سرور بھی بنائیں گے ایکس اے ایم پی پی زیم سرور تو ایکس اے ایم پی پی جی ڈبل پی آخر میں آئے گا تو سرور آپ کے کمپیٹر کو بنانے کے بھی مختلف سافٹوئر ہیں اس میں لینکس کی اوپر بھی سیٹ اپ کر سکتے ہیں ویم سرور بھی ہے اے ایپل کے لیے ایم سرور بھی ہے لیکن ہم کیونکہ ابھی ڈبلپمنٹ کر رہے ہیں یہ ایکسیم سرور بھی ہے اس کی آپ کو اچھی بات یہ ہے کہ یہ تینوں پریٹ فارم پہ اس کی آپ کو ڈاؤنلوڈ مل جاتا ہے وینڈوز کے لیے بھی میک کے لیے بھی اور لینکس کے لیے بھی تو میں خود بھی اپنے کمپیٹر پہ اس کو ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں یہ یہ ہے یہ پہلے والے لنک ٹھیک ہے جب ایک کو ڈاؤنلوڈ کریں یہ وینڈوز والا ہی لینکس یوز کر رہے ہیں تو لینکس ایپل یوز کر رہے ہیں تو ایپل والا یوز کریں اور اس میں سے آپ پا 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 ویسے تو پہلے والے ہی ڈاؤنلوڈ کر لیں میرا کیا ہے پہلے جو لنک ہے نا ہاں بے شک یہی والا یوز کر لیں کیونکہ باز پا لیٹس جو ورزن ہوتے ہیں نا وہ مسئلہ کرتے ہیں تو اس میں ایٹ پوائنٹ ٹو آ رہا ہے نا تو ابھی آپ مجھے دکھائیں ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں جائیں اور چیزیں دکھائیں ذرا گیٹھاب ڈیسٹ اپ گیٹس آفیر یہ چیزیں ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہیں یا نہیں جے میں دے بھائی آپ ڈاؤنلوڈ ہاں ادھر سے ون بائی ون ہاں ادھر سے کھول لیں بے شک اچھا اس میں بھی ڈاؤنلوڈ ہو رہے ہیں اور وہ بھی ہو رہا ہے تو اس میں ادھر ہم گٹس آفیر کو پہلے کر لیں زیادہ میرے خیال اب بہتر ہے ویسے ایک اور جگہ ہم نے پہلے گٹس اب ڈیسٹ اپ کو کیا تھا پھر گٹس کو کیا تھا لیکن بیرل دیتے ہیں اس میں میرے حال میں پہلے کر لیں گٹس آفیر کو تب بھی ٹھیک ہے مائک کا جہاں پہ ہمیں ہمیں کوئی مل نہیں سکا مائک کی سیٹنگ جو ہے نا وہ تو چلے میں دیکھتا ہوں کوئی کمنٹ وغیرہ اور کوئی آیا ہے باقی کچھ لوگ میں دیکھ بھی رہے ہیں اور کچھ سوال ہے تو آپ بے شک کمنٹ میں دیکھیں یا بعد میں اسی ویڈیو کو ہم یوٹیوب یا باقی جو پلیٹ فارمز ہے اس پہ ایڈ کریں گے وہ اسی کی ڈسکیپشن میں یہ ہمارا جو جوائن کرنے والا لنک ہے فارم جو ہم نے بنایا ہوا ہے انٹرنشپ ریموٹ انٹرنشپ اس کو بھی آپ فیل کریں وہ ہم ڈسکیپشن میں ڈال دیں گے اور بے شک ابھی آپ لائیو دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ نے کس سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ میں پوچھیں یا بے شک بعد میں پوچھتے ہیں تو تب بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جو بھی جواب ہے وہ آپ کو دی سکیں اتنی دیر میں میں دی بھائی داؤن لوڈنگ پوری ہوتی ہے تو میں تھوڑا سا پلے کر کے چیک کرتا ہوں اس کی آواز ٹھیک ہے پلے کر کے میں نے چیک کر لیا آواز ٹھیک آ رہی ہے کوالٹی شاید اتنی اچھی نہیں آ رہی کوالٹی سے میں تھوڑا مکمہ ان نہیں ہوں لیکن اٹھلیس اتنی ہے کہ گزارہ ہو رہا ہے بھائی 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 یہ پورا ہو جائے تو پھر ہم نیکسٹ کرتے ہیں اور کرنا ہم نے ایسے ہی ہے کہ وی ایس کوڈ کے اندر کوڈنگ کرنی ہے اور جو رپاستری یہ انہوں نے فور کبھی ابھی کی ہے اس کو کلون کریں گے تو اس میں ہوگا یہ کہ ایک تو ان کے پاس اسی رپاستری کا آن لائن ایڈیشن ان کے پاس ان کی رپاستری میں آئے گا ایک میری والی رپاستری میں ہوگا وہ مین آپ سمجھے اس کو رپاستری اور ایک آپ کا لوکلی بیک اپ یا کوڈنگ ہوگی تو لوکلی آپ کام کریں گے جو بھی چینجز ہوں گی وہ کریں گے پھر اس کو آپ اپنی رپاستری میں اپلوڈ کریں گے اور پھر اگر آپ کو یا مجھے بھی لگتا ہے یہ ریزنبل کام ہے تو میں ممکن آپ سے کھوں پل رپاست بھیجیں یا آپ خود مجھے پل رپاست بھیج سکتے ہیں مجھے اگر ٹھیک لگی تو وہ ہماری رپاستری میں بھی آ جائے گی تو یہ کوڈ جو ہوگا وہ ہم سب بھی اس کوڈ کے آنر ہوں گے اس کو میں پریفر تو یہی کروں گا کہ آپ اس کو کوڈ کو اوپن نہ کریں جس طرح میں بھی اس کو فل اوپن سورس نہیں رکھا ہوا ہے صرف جو انٹرسٹڈ لوگ ہیں صرف ان کے پاس ہوگا اور اسے میں اپنے ایک میں بھی میں ایک ڈومین لے کے اس کو پراپر وہاں پہ رن کروں ابھی تو میں سب ڈومین کے اوپر رن کر رہا ہوں بعد میں ہو سکتا ہے مین کر رہا ہوں میں اس کو ایک کلک کریں گٹ کے اوپر تو آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اس کو اوپن کہیں پہ بھی نہ کریں یوز بیرل کریں اس کوڈ کو دیکھیں اس کے علاوہ اور اپنا آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو اس میں بھی کچھ چیزیں سیمیلر ہوتی ہیں مثال لوگ ان پیج آپ کا ہوگا اسی طرح لوگ ان ہونے کے بعد کچھ ڈیش بورڈ نظر آئے گا پھر اس میں کوئی ایک آپشن ہوگی اس کے پیچھے ایک ٹیبل ہوگا جی نیکس پہ کلک کریں ٹیبل ہوگا اور آپ کو کروڈ اپریشن جس کو بھولتے ہیں نا وہ کرنا پڑتا ہے یعنی ریکارڈ لسٹنگ کرنا ریکارڈ نیا ایڈ کرنا اس کو ایڈٹ کرنا ریموٹ کرنا ٹھیک ہے نیکس کریں جی میں دیوئے اچھا اب اس میں ذرا سا آپ بھیان کرنا ہے یہاں پہ اچھا اس کو تو بے شک چھوڑ دیں پہلی اپشن اس کو سکرول کریں تھوڑا سا سکرول تھوڑا سا کریں پھر میں بتاتا ہوں تب نیکس پہ کلک کرنا ہے اچھا اچھا یہ جو سیکنڈ لاسٹ آپشن ہے نا اس کو بے شک ٹک کر دیں اچھا چیک شک بے شک نہ کریں اس کی خیر ہے اچھا اس کو نیکس بھی کلک کر دیں آپ جو نیکسٹ سٹارٹ مینیو میں انٹری ہم چاہتے ہیں بنیں اس کی اچھا یہاں پہ ایک مدر جائیں اوپر دیکھیں یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ ایڈیٹر ابھی نیکس پہ کلک نہیں کرنا میں دیوئی اوپر جائیں وہ جو ڈراب ڈاؤن ہے اس پہ کلک کریں ڈراب ڈاؤن پہ یہ پوچھ رہا ہے آپ کوڈ ایڈیٹر کون سا یوز کر رہے ہیں تو ہم کیونکہ وی ایس کوڈ یوز کر رہے ہیں تو آپ وی ایس کوڈ کو سلیکٹ کریں ایس کوڈ نظر آ رہا ہے نا اس میں نہیں یہ وی ایس کوڈی ایم ہے نا آپ وی ایس کوڈی ایم نہیں یوز کر رہے ہیں جو وی ایس کوڈی ایم یوز کر رہے ہیں وہ trois Panel ابھی بی ایس کوڈ کو ہی کریں کیونکہ diss came et canvas founding yes جو ویس کوڈ کے اندر کوئی چیزیں ہیں نا ٹریکنگ وغیرہ وہ چیزیں انہوں نے نکالی ہوئی ہیں تو لیکن پبلک زیادہ ویس کوڈ یوز کرتی ہے ویس کوڈیم کم لوگ یوز کرتے ہیں تو آپ ویس کوڈ سیلیکٹ کریں جی آج یہ پہلے والا جو ہے نا یہی جس اوپر آپ کا ایرو ہے نا اسی کو سیلیکٹ کر لیں اچھا اب اب میرے خیال ہے یہ چیک کرے گا کہ یہ انسٹال بھی ہے یہ انسٹال تو ہے کیونکہ آپ نے کیا تھا کل کل ہی کیا ہے غیرالبن نیکس بٹن میں دوں بھائی نیکس بٹن میرے خیال ہے ڈیم ہو گیا یا کیا ہوگا ہے نیکس بٹن نیکس بٹن نیکس بٹن نیکس بٹن مرد بھائی اس میں دوبارہ کلک کریں ذرا ویس کوڈ تو آپ نے انسٹال کیا تھا یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ کچھ کہہ رہا ہے ذرا چیک کریں کچھ کہہ رہا ہے یہ اچھا یہ اوپن کر کے ذرا دیکھیں یہ ویس کوڈ انسٹال ہے بھی یا نہیں میرا تو خیال ہے یہ انسٹال ہم نے کیا تھا اس ٹیپ کو بشک بند کر دیں نہیں نہیں ہم نے آپ نے میرے سامنے ہی انسٹال کیا تھا یا یہ کوئی اور کمپیوٹر ہے میرے خیال ہے یہ تو وہی کمپیوٹر ہے چیک کریں یہ سٹارٹ پہ ڈاؤنلوڈ سے پہلے نا سٹارٹ مینیوں پہ سرچ کریں ویس کوڈ ہے یا نہیں انسٹال اس میں سٹارٹ مینیوں میں سرچ کریں ویس کوڈ سرچ کریں یہ پھر آپ نے ان انسٹال کر دیا یا کیا ہوا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ڈاؤنلوڈ آپ کیا تھا کل آپ نے لیپ ٹاپ پہ کیا تھا ہاں اچھا اس میں پھر روک جائیں تھوڑا سا اس کو سٹارٹ انسٹالیشن جو ہو رہی ہے اس پہ دبارہ در کلک کریں جو ویزرڈ اس کا سٹارٹ ہوئے ہو نا انسٹالیشن والا اس کو اوپن کریں اچھا اس میں چلے اب یہ تھوڑا سی لگے گی دیر بہرحال آپ اس طرح کریں یہ گٹھپ ڈیسٹاپ ہے نا اس کو انسٹال کر لیں اس کو وہی پہ رکھ رہنے دیں اس پہ کلک کریں گٹھپ ڈیسٹاپ پہ جی کیونکہ یہ ہم نے اپنی ورکنگ ایک انوائرمنٹ نہیں ہے اس میں ہمیں یہ کچھ سافٹ ویرز لازمی چاہیے تو جو بھی اب ویڈیوز لیکھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح ون بی ون یہ سافٹ ویر ڈاؤنلوڈ کریں اور انسٹال کریں آہ سائن انٹو گٹ اب یہ اس پہ کر لیں سائن ان کر لیں دیسٹاپ پہ کلک کریں کانٹینو پہ کلک کریں جی بھای دی بھائی کانٹینو پہ کلک کریں اس کو آخرائز کر لیں آخرائز ڈیسٹاپ پہ کلک کر دیں پڑھنے بے شک ویسے اچھا اب اوپن گٹ اب ڈیسٹاپ اس پہ کلک کریں یہ جو بٹن آرہا نا اوپن گٹ اب جی اس کو کلک کریں اور یہاں پہ اب اس کو لاؤگ ان ہو جانا چاہیے اچھا اس میں اچھا ابھی دیکھیں آپ جو آپ کی آن لائن ریپاسٹریز تھی کچھ آپ نے اگر پہلے سے بنائی ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی فیلال کیونکہ آپ نے کوئی اور اس میں ریپاسٹریز میں نہیں ہے آپ نے ابھی ایک فورٹ کیا ریپاسٹری سوشل جمپ بنے جائے آپ کو صرف ابھی وہی نظر آ رہی ہے بس ٹھیک ہے اس کو ادھر رہنے دیں اور وہ وی ایس کوڈ کو دیکھیں وہ کان تک اس کی کنچھی ہے ڈاؤن لوڈیں اچھا یہ تو اس پہ دیر لگائے گا میں چاہ رہا تھا کہ اس میں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ میں وہی ہوتا تو زیادہ بہتر تھا چلیں میں اسے کرتا ہوں نا مہدی بھئی آپ اب یہ ڈاؤن لوڈنگ ہوگی زہری باتا تھوڑی سی دیر لگے گی آپ بے شک سکرین شیئرنگ جو آپ کر رہے ہیں نا اس کو ختم کر رہے ہیں ہاں آپ کی جب یہ ڈاؤن لوڈنگ بی ایس کوڈ کی ڈاؤن لوڈنگ پوری ہو جائے نا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مجھے ادھر کمنٹ میں پھر بتائیں کیونکہ پھر میں آپ کو دوبارہ یہیں پہ لے آنگا اب یہ میں خود اپنی سکرین شیئر کرتا ہوں اور کچھ چیزیں بتاتا ہوں کیونکہ یہ ہم کوشش کریں گے کسی طرح ویکلی سیشن کرتے رہیں کیونکہ کچھ لوگوں سے چیزیں آرام سے ہو جائیں گی کچھ لوگوں سے چیزیں آرام سے نہیں ہوں گی مسئلہ ہوگا مشکل ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی مسائل آتے ہیں لوگوں کو جو یہ سیٹ اپ سارا کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہیلپ آؤٹ کریں اور دوسری ساتھ ساتھ مختلف چیزیں آپ کو سکھائیں اس میں پہلے تو ہمیں یہ سافٹوئر جو ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ایکسپین کرنا پڑے گا ابھی میں دیکھتا ہوں میں نے کوڈ ابھی نہیں کھل ہوا اس کو میں کھلتا ہوں وی ایس کوڈیم میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اس کو وی ایس کوڈ بھی کیا ہوا ہے یہ اپس میں بہت قریب بھی دیا ہے اس میں آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں یہ آلموسٹ ایکویلینڈ ہے تو میں نے یہاں پہ خیر جیٹھاب ڈیسٹاپ نہیں کیا ہوا ہے لینکس میں میں اس کو کمانڈ لائن کو یوز کر کے اس کو استعمال کر پہنے تو کمانڈ لائن پہ بھی آپ کو گریپ ہونی چاہیے اور جیٹھاب ڈیسٹاپ زیادہ زیادہ ایزی ہے تو اس کو بھی استعمال آپ کو آنا چاہیے تو اس پہ ہمیں ابھی ہم استعمال کھیں گے اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ آپ کے پاس جیٹھاب میں اس طرح آپ کے پاس فائلز آ جائیں گے اگر آپ کے پاس اس طرح سے فائلز نہیں آ رہی تو پھر تھوڑا سا ہو جائے گا مانویلی آپ کر لیں گے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس میں زیم سرور بھی انسٹال نہیں کیا ہے تو ہوگا یہ کہ زیم سرور جہاں پہ بھی عموماً سی ڈرائیو میں انسٹال ہوتا ہے اور اس میں زیم کے نام سے یالبن فولڈر ہوتا ہے اور پھر اس میں اگر آپ جائیں تو اس میں ایش ٹی ڈوکس کا فولڈر ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی میں ایش ٹی ڈوکس میرے پاس کیونکہ سیٹ اپ میں نے بتایا ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ چیز کامن ہوگی ایش ٹی ڈوکس کا فولڈر ہوگا اور اس میں سوشل جمپ منیجر اس طرح سے یہ فائلز آپ کو نظر آ جائیں اگر آپ نے بیل فرز انیشلی آپ نے می بھی ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں اگر اس کی وہ کر دیئے تھا کلون غلطی سے تو آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے کہ اس فولڈر کو مثلا یہ فولڈر ہے اس کو یہاں سے کٹ کریں اور اسی طرح ایش ٹی ڈوکس کے فولڈر کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کریں تو پھر جب زیم سرور انسٹال کر چکے ہوں گے تو زیم سرور بھی ہمیں کریں گے تو یہ بہتر یہ ہے کہ ایش ٹی ڈوکس وارے فولڈر میں ہی اس کو کاپی کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یہ آسانی ہوگی کام کرنے میں کیونکہ اسی کو انہوں نے ویب سرور بھی بنانا ہے تو میرے پاس اگر آپ دیکھیں میں نے زیم سرور انسٹال کیا ہے تو آپ خیر ابھی کریں گے تو اس میں یہ ایک کمانڈ میں لگاتا ہوں لینکس کے اوپر تو یہ زیم سرور سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کو میں تھوڑا سا زون کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کلیر ذرا سا نظر آ جائے گا کہ اس کو انسٹال کرنے کے لیے یہ سٹارٹ کرنے کے لیے زیم سرور کو یہ کمانڈ ہے تو ونڈوز میں زیم سرور چلانا وہ زیادہ آسان ہے اس کو ہم دیکھیں گے بھی تو بہرحال اس کو ایک دفعہ سٹارٹ کرنا پڑتا ہے زیم سرور کو تو زیم سرور جب سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ براؤزر میں آکے لوکل ہوسٹ لکھتے ہیں تو آپ کا کمپیوٹر تیمپریری طور پر ویب سرور بن جاتا ہے تو آپ کا کمپیوٹر تیمپریری طور پر ویب سرور بن جاتا ہے اچھا ایک چیز کے میں اور بزاعت کر دوں میں بھی اس میں کنفیجن ہوگی ہوگی لوگوں کو کیونکہ یہ جو ہم نے بنائی ہے سیشن لائیو اس کا نام تھوڑا سا میں نے جو رکھا تھا وہ میں نے اب جہاں پہ تو پھر نظر نہیں آ رہا ہے میرے خیال ہے لیکن جب میں نے اس کا بنایا تھا تو اس میں میں نے اس کا نام لکھا ہوا تھا ون ریموٹ انٹرنشپ ایٹ روشن ٹیک تو اس میں ون سے مراد وہ ایک جاؤب نہیں ہے یہ ون سے مراد یہ کیونکہ ہماری ویڈیو سیریز یہ آئی گی نا بھی تو یہ پہلی ویڈیو ہے تو اس لئے میں نے ون لکھا تھا تو نیکس ویڈیو ہم بنائیں گے تو اس میں ہوگا ٹو ریموٹ انٹرنشپ ایٹ روشن ٹیک تو یہ میں نے سوچا تھوڑا سا میں بتا دوں اس سے ون ٹو سے مراد صرف وہ سیکمنٹس ہے پہلی ویڈیو ہے پھر بعد میں ہو رہیں گی اس سے مراد وہ نہیں ہے جو اگر آپ کو غلط فہمی کچھ ہو رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں سکریم بڑی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کے جو بھی ایچ ٹی ڈوکس کے فولڈر کے اندر فائلز ہوں گی جہاں پہ فولڈر فائلز وہ نظر آ رہی ہوں گے تو جیسے مجھے یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں ابھی کیونکہ میرے اسی میں کام ہے سوشل جنپ منیجر میں تو میں اسی میں آوں گا تو یہ اس کا فرنٹ ہے پارٹ ہے اور اس کو میں ایک اور ٹیب میں اس کو بلکہ تھوڑا پیچھے بھی لے رہتا ہوں کیونکہ میں کوشش عمومن یہ کرتا ہوں کہ ایڈمن جو پینل ہوتا ہے وہ اس کو میں لیٹ سائٹ پہ رکھتا ہوں اور رائٹ سائٹ پہ جو نارمل انٹرفیس ہے وہ رکھتا ہوں یہاں پہ اب میں لاغ ان کرتا ہوں اس میں سائن ان ڈاٹ پی ایچ پی اور کچھ یہ میں نے یوزر کے پاسفرڈ سیپ کی ہوئے ہیں اس سے لاغ ان کرتا ہوں تو یہ ابھی کوڈ کو بھی اس کو ایکسپلین کریں گے ہم انشاءاللہ ساتھ میں بریف کریں گے یہ لوکلی سیٹ اپ کیسے ہوتا ہے کیونکہ یہ سیٹ اپ کرنے میں کچھ اور چیزیں کرنی پڑتی ہیں وہ آپ کے سامنے لائیو ہم کریں گے ویڈیو بھی یہ شاید دو تین گھنٹے کی بن جائے گی آلموسٹ ایک گھنٹہ تو ہونے لگا ہے دس سیکمنٹ رہتے ہیں نو انجسمنٹ لیکن یہ ہوگا کہ آپ ایک دفعہ اس سیٹ اپ سے گو تھو کر لیں گے تو پھر نیکسٹ فیوچر میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا دیکھیں یہاں پہ آپ انٹرنشپ میں ہم اس میں سیولی تو کوئی آفر نہیں کر رہے لیکن اس میں جس طرح آپ یہ اس میں سیشن میں آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے اس طرح اور سیشن میں ہم آپ کو ڈیویلپمنٹ کی چیزیں بتائیں گے بھی سکھائیں گے بھی آپ کی ذمہ بھی لگائیں گے آپ خود بھی کریں گے تو ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ کچھ ڈیویلپمنٹ کا پارٹ آپ سے ہو جائے گا کچھ میں کروں گا مل جل کے یہ کام ہوگا مجھے یہ فائدہ ہوگا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو مفت میں یہ چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی مطلب یہ پروفیشنلی آپ کام سیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں نا تو یہ آپ کو لرننگ ہوگی تو آپ کو کوئی یہ چیزیں سیکھنے کے لیے فیس پے نہیں کرنی پڑ لی ویسے یہی چیزیں سکھانے کے لیے فیس بھی دینی پڑ سکتی ہے اب جس طرح میں نے بتایا کہ میں ایک کورس بھی رن کر رہا ہوں تو وہ کورس اب فری نہیں ہے وہ پیڈ کورس ہے یہیں پہ اس کا لنک بھی شاید کدھر آ رہا ہو چونکہ اس کو بھی میں منشن کرتا رہا ہوں فری وائی ڈیویلپمنٹ ویسے تو اس کا مقصد فری ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے ہی کام کرنا تھا لیکن میں باقی لوگوں کو بھی کہتا ہوں اگر آپ کی بھی کوئی پیڈ کوئی سرویس ہے تو وہ بے شک آپ ہماری واٹس ایپ گروپ میں بھی سیگنل گروپ میں بھی یا ابھی ہم نے فیس بک کے اوپر بھی اسی نام سے فری وائی ڈیویلپمنٹ کا گروپ بنایا ہویا ہے اس لیے آپ جوائن کریں ڈسکیشن کریں تو وہ آپ بے شک اس میں یہ چیزیں منشن کریں یہ تو پرانی پوسٹے آ رہی ہیں اس میں پوسٹ آ رہی ہیں یہ انٹرنشپ کے حوالے سے ہی بتایا ہے فری کورس ہے تو یہ والا کورس ہے جس کی میں بات پہ رہا تھا کہ اس میں ایک ویڈیو آپ اس کی فری دیکھ سکتے ہیں اس کی فیس بھی ہم نے بہت کم رکھی ہوئی ہے اس کو بھی سمجھیں دو مہینے کا یہ کورس ہے اور پیسے اتنے ہیں فری ہی سمجھیں اس کو تو باقی ہم اس طرح کچھ لائی سیشن کرتے رہیں گے یہ آپ کے لیے فری لرننگ میٹریل ہوگا تو چلے میں واپس آتا ہوں کہ اس میں ہم آپ کو یہ کوڈ بھی ایکسپلین کریں گے میں عمومن یہ جب اس میں کام کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں پہ ایک اور ٹائپ کھلتا ہوں اس کو بلکہ میں اس ایک آپ ایک فرنٹ میو ہے ویب سائٹ کا پبلک کے لیے ایک یہ بیک ہینڈ ہے جس کو آپ یوز کرتے ہیں اور ایک ڈیٹا بیس میو تو جب زیم سرور انسٹال ہو جائے گا یہ اب میں اس کے بعد کی چیزیں بتا رہا ہوں ابھی وہ ہمارے سیٹ اپ تھوڑا سا رہ گیا وہ میدی بھائی کے پاس چیزیں ڈاؤنلوڈ ہوتی ہیں پھر ہم اس کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ایک دفعہ ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کیونکہ سیٹ اپ یہ کرنے میں مشکلات بھی آتی ہیں لیکن کیونکہ ہم پہلے بھی اس طرح کرتے رہتے ہیں سیٹ اپ تو کچھ مسئلے تو پتہ ہیں نون ہیں ایشوز وہ تو ہم جلدی جلدی ہر کر لیں گے لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ پھر بھی آپ کدھر سٹک ہو جاتے ہیں وہ پھر آپ اس کو فگر آؤٹ کرتے ہیں اس کا سلوشن کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں تو یہاں پہ جب آپ لوکل ہو صرف لکھتے ہیں نا تو میں نے بتایا کہ لسٹنگ آ جاتی آپ کے پروجیکٹس کی تو زیم سرور آپ نے انسٹال کیا ہے تو اس کے ساتھ اگر آپ پی ایچ پی مائی ایڈمین لکھتے ہیں تو یہ پی ایچ پی میں بنا ہوا ایک سافر ہے جس کا نام ہے پی ایچ پی مائی ایڈمین اور اس میں یہ مائی ایسکیل ڈیٹا بیس کو مینج کرنے کے لیے تو میرے پاس جو بھی ڈیٹا بیسز آ رہی ہوں گی وہ ادھر لیپ سائیڈ پہ آ رہی ہوں دیکھیں آپ نے کچھ بھی ویب ایپ بنانی ہے تو آپ کو عمومن ڈیٹا بیس ساتھ بنانی پڑتی ہے کیونکہ ڈیٹا آپ نے سٹور کرنا ہوتا ہے ریڈ کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے ریلیٹ کرنا ہے اس طرح کی چیزیں پہلیں تو یہاں پہ ہم نے اسی نام سے سوشل جمپ مینجر کے نام سے ایک ڈیٹا بیس بنائی ہوئی ہے اس میں کچھ ٹیبلز ہیں تو یہ ہم بھی کریں گے گریجولی ہستہ ہستہ کیونکہ بھی یہ بلکل انیشل سٹیج پہ یہ ہے پروجیکٹ بہت کوئی ہم آگے اس میں نہیں گئے ہیں لیکن دیکھیں چیزیں کوئی بھی سٹارٹ اپ کرتے ہیں کہیں سے تو کرتے ہیں نا پھر گریجولی وہ چیزیں اور بھی ہو جاتی ہیں تو اس میں ہم نے بہت بیسک یوز کی ہیں چیزیں جیسے ایچ ٹی ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرپٹ پی ایچ پی اور مای ایس کے ایل اب بعض لوگ پی ایچ پی کی بارے میں بھی بری رائے رکھتے ہیں کہ یہ لینگویج بہت پرانی ہوگی ہے یا ڈیڈ ہوگی ہے لیکن ہم پیکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ پیکٹیکلی ایسے نہیں ہے پی ایچ پی لینگویج نئے ورجن اس کے آ رہے ہیں اور یہ مسلسل بلکہ سب سے زیادہ جو یوز ہو رہی ہے ویب سرور لینگویج یہ پی ایچ پی یوز ہو رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ ورڈ پیس جو ہے وہ پی ایچ پی کے اندر بنی ہوئی ہے اور ورڈ پیس کی میں اقالباً پڑھا رہا تھا گالباً سکسٹی پرسنٹ لکھی ہوئی تھی انٹرنیٹ کی اوپر جتنی بھی ویب سائٹس ہیں اس میں سے سکسٹی پرسنٹ ورڈ پیس میں بنی ہوئی ہے اور ورڈ پیس خود پی ایچ پی میں بنی ہوئی ہے اگر یہ سٹیٹسٹک میں بھی فگر اوپر نیچے ہو لیکن اگر یہ فگر اتنی ہے یا اس کی تھوڑی سی اوپر نیچے دیا تو بہت بڑی یہ چیز ہے تو پی ایچ پی نے ختم ایسے نہیں ہونا خریب خریب تو کوئی بھی نہیں ہونا لیکن یہ اب ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پی ایچ پی کے علاوہ دوسری لینگویج کو اب پریفر کرتے ہیں یہ ایک ہے جیسے نوڈ جی ایس آئی ہے بیک اینڈ کے لیے ویب سرور کی اوپر ویسے ہم دیکھتے ہیں جاوا سکرپ صرف کلائنٹ سائیڈ پر یوز ہوتی تھی لیکن جب سے یہ نوڈ آئی ہے ٹکنالوجی تو یہ اب سرور کی اوپر بھی جاوا سکرپ یوز ہونی شروع ہو گیا تو اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ٹکنالوجیز ہیں جو کہ ہم نے اس میں نہیں یوز کی ہم نے اس میں زیادہ زیادہ ایک سی ایس ایس کی آپ کے لائبریری ہم نے یوز کر لی ہے بوٹس رہا ادر وائز اس میں ہم نے کچھ زیادہ یوز نہیں کیا ایک ہم نے پی ایچ پی میں کمپوزر کی لائبریری یوز کیا اس کو ان ساتھ ایکسپین بھی کریں گے آگے وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ ڈیمنسٹریٹ کرنے کے لیے کہ آپ اور بھی اس طرح کی بہت سارے پیکیجز جو بننے ہوئے ہیں پی ایچ پی کے ان کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ تو خیر ابھی نہیں ہے تو یہ ہم تین عمومن ٹیبز یہ کھلتے ہیں ایک میں ڈیٹا بیس ایک میں بیک اینڈ اور ایک میں فرنٹ اینڈ تو اس میں میں واپس مہدی بھائی آپ مجھے بتائیں کمنٹ میں کہ ڈاؤن لوڈنگ اس کی پوری ہوئی ہے کی نہیں کیونکہ ڈاؤن لوڈنگ پوری ہو جائے تو پھر ہم ایک ہی دفعہ سٹارٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ جو آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو رہا تھا وہ پورا ہو جائے اور ساتھ زیم سرور ہو رہا تھا میرے خیال ہے جس ساری چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیں ابھی کمنٹ میں بتائیں مجھے کہ کہاں تک پہنچی ہے مجھے کچھ بتائیں ڈیٹیل اپ ڈیٹ دیں تاکہ ذہن میں ہو کہ میں یہ ایکسپلین کرتا ہوں کوڈ کو تھوڑا سا تو اس کے بعد نیکسٹ کیا چیز ہوگی وہ ذہن میں ہو تو کوڈ کو میں تھوڑا تھوڑا ساتھ ایکسپلین کرتا ہوں مہدی بھائی کا میسج آگیا ہے ابھی ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے مہدی بھائی جب بھی ڈاؤن لوڈ ہو تو آپ لازمی کمنٹ میں بتائیں تو ویسے ہم نے یہ ساری انسٹالیشن سیٹ اپ کرنے کے بعد یہ کام کرنا تھا کوڈ کو ایکسپلین کرنا تھا لیکن کیونکہ ابھی وہ ڈاؤن لوڈنگ میں ڈیلے آ رہا ہے تو اس کا ہم بھی ویٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں ایکسپلین کرتا ہوں جو ویسے بھی میں نے کرنا ہی تھا تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی جو فائل آٹومیٹک چلتی ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ ہم نے صرف فولڈر لوکل اوست فولڈر کا نام لکھا ہے تو یہ لوڈ ہو گیا پیج تو یہ انڈیکس فائل آٹومیٹک لوڈ ہوتی ہے اب اس میں بہت سارا کوڈ ہے ابھی ہم اس طرح پورے کو کو پہلے آپ کو پروجیکٹ کا ایک آئیڈیا آپ کو دینا ہے اس پروجیکٹ میں ہم کر رہے کیا ہیں یہ پروجیکٹ ہے کیا پھر آپ کو کوڈ کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی آسانی ہوگی اور فالو اپ آگے جو آپ نے ڈیولیپمنٹ کرنی ہے اس میں بھی آسانی ہوگی اس کو ہم آہستہ آہستہ ایکسپلور کرتے رہیں گے پہلے میں آپ کو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں اس کا ہمارا مقصد کیا ہے پہلے میں آپ کو ٹیمو سا رن کر کے دکھاتا ہوں اپنی آئیڈی کے اوپر میں سلتا ہوں اس پہ کہیں نہ کہیں اس کا لنک میں نے دیا ہوگا یا بلکہ اس کے بجائے میں اپنا میں نے اس کا ایک پیج بنایا ہوئے سوشل جمپ منیجر کے نام سے اس پیج کی اوپر جاتا ہوں میرے خیال ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا اچھا میں اس کو سرچ کر لیتا ہوں سوشل جمپ منیجر ویسے میں نے خود ہی نام سے چاہے آپ بھی کوئی پروڈیکٹ کا نام سوچیں اور اسی طرح جس طرح میں یہ پروڈیکٹ بنا رہا ہوں آپ بھی اس کو ملک کے در ڈومین ہوسٹنگ لے کے اس کو یوز کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میں بھی ایسے ہی کروں گا کیونکہ یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ کیونکہ سٹارٹ سے ہی میں نے سوچا ہوا تھا یہ ہم سب کا ہوگا ویسے میں ایسے بھی کر سکتا تھا کہ خود سے ہی اکیلا ہی کرتا ہے اس پر کام اور اکیلا ہی فائدہ اٹھاتا لیکن کیونکہ میں نے شروع سے ہی جیسے بتایا کہ میرے کچھ چیزیں میں تھا انٹرسٹ کہ میں کچھ اس طرح کا کام کروں پبلک کے لئے کیونکہ خود میں بہت عرصے سے ڈیویلپنٹ کروں اس لئے یہ پروگرامنگ سریز بنائی ہے پھر یہ والی سریز بنائی ہے اور اس سے پہلے لینکس والی بنائی ہے میں چاہ رہا تھا کہ پبلک جو ہمارے لوگ ہیں ہم لوگ ویسے بھی اٹھک شہر کے لوگ یا اوورال پاکستان کے لوگ ہم آئی ٹی میں اس طرح بہت آگے نہیں ہیں تو ابھی میں جس طرح سرف کر رہا ہوں ایک روپسٹرم کمپنی میں ان کا ایک کلائنٹ آئے امریکن اس کو مین ڈیویلپنٹ کر کے دے رہا ہوں پچھلے سات آٹھ سالوں سے تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ میری اپنی بھی کچھ پروڈکٹس ہوں مارکلیٹ میں میں لے کے آئے ہوں جا لوگوں کو بھی سکھا ہوں تو یہ سارا پروڈکٹ بسیکلی اس سلسلے میں سٹارٹ کیا تھا تو میں آپ کو یہ تو کہوں گا کہ یہ پورڈ تو اب آپ کے پاس آئے گا جہاں ہم اس میں اور بھی ڈیویلپنٹ کریں گے نیکس لیول تک اس میں لے کے جائیں گے تو اس پورڈ کو آپ سیل کدھر بھی نہ کریں خود یوز کریں خود اس سے فائدہ اٹھائیں نیکسٹ پروڈکٹ آپ میں بنانا ہے اس میں جو ہم نے آئیڈیاز یا کنسپٹ دی ہیں اس کو یوز کریں اپنے پروڈکٹ میں یعنی آپ دو نمبری یا شارٹ کٹ ان چکروں میں نہ پڑھیں آپ لانگ کٹ میں پڑھیں دو تین سال لگائیں فیلڈ میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اپنے پروڈکٹس ہو سکتا ہے آپ کام کر رہے ہوں تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا یا کل کلان کسی کمٹی میں جوب کر رہے ہوں کسی اور کے پروڈکٹ پر کام کر رہے ہوں تب بھی اگر آپ کو اچھی ڈیویلپمنٹ آتی ہے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے ہم جس بندے کو بھی یہ سافٹر سیل کریں گے وہ بندہ اس طرح کی ایک ادھ کوئی پوسٹ لگائے گا میں اس کو تھوڑا بڑا بھی کر دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا کلیر نظر آ جائے گا اس طرح کی ایک پوسٹ بنائے گا مثال کے طور پر کچھ شروع میں ایک ادھ لائن ہوگی بہت انٹرسٹنگ سی کوئی موٹیویشنل ٹائپ کی موٹیویٹ کرے گی لوگوں کو کس کے اوپر کلک کریں پھر سیکنڈ ہم یہ لکھ دیں گے جس ٹو سٹیپس اوے یہاں پہ ابھیدخار پوری ویب سائٹ کا میں نے دے دیا لنک لیکن یہ ایسے بھی اسوئیتا تھا کہ یہ جو تصویر ہم نے لگائی ہے اس کے اوپر ہی یہ ہم نے منشن کر دیں کہ آپ یہ اوپن کریں اور یہ کوڈ ڈیوز کریں تو پھر میں یہ بتاتا ہوں یہ ہم نے کوڈ وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں اور شیئر کریں کیونکہ یہاں پہ ٹیکس میں آپ لکھیں تو میرے خیال میں جو فیس بک ہے وہ لنکس کو اتنا وہ پسند نہیں کرتا ہے وہ بھی آؤٹسائیڈ والے لیں گے تو تصویر میں اگر یہ لکھیں ہوں گے تو میں بھی زیادہ اچھا ریزرٹ ہوگا تو چلے بہرحال ہم نے یہ بتایا ہے پروسس کے یہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کو یہ چیز مل سکتی ہے یہ جیسے ہم نے بیسیکلی یہ ریوارڈ بیسٹ اس طرح کے ایک سسٹم منایا ہے آپ اگر میں بھی آپ کو یہ ایشیو آیا ہو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی پروموٹ کر رہا ہے آپ کی پوسٹ کو یا ویب آپ کے پیج ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ایک ریوارڈ یا گفت دے دیں بعض کپڑوں کے کام میں 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 نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں کمیٹنیز کے لائف سیشن کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں آپ ہمارے پروموٹ کریں تو ہم کیا کریں گے آپ کو ڈی سی پڑتی ہے یعنی وہ جو پرچیس کرتے ہیں جو بھی جوڑا وغیرہ تو اس کی ڈیلیوری فری وہ کر دیں گے تو چھوٹا سا ذری بات ہے ریوارڈ ہے تو اب وہ دیکھیں کہ ان کا ذرا آپ برک فلو سوچیں حالب ہم نے کچھ چیز آٹومیٹ کرنے کی کیا دیکھیں آپ کی پروجیکٹ یا پروڈکٹ میں کچھ کام ایسا آٹومیشن ہوگی نا تو تب بھی تو آپ کی لوگ پروڈکٹ ہوئی دیں گے کچھ خاص چیز ہوگی ورنہ اگر یہ عام سی ہی اگر چیز ہو تو پھر تو کیوں لوگ اس کو پرچیس کریں یا یوز کریں تو ہم نے یہ چیز آٹومیٹ کی ہے کہ اس کو ویسے پبلک جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ وہ شیئر کرتے ہیں ان کو وہ سکرین شارٹ ان باکس کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں واقعتاً شیئر کیا ہے کمپنی والے وہ ویریفائی کرتے ہیں واقعتاً شیئر کیا ہے پھر اس کو وہ ریوارڈ دے دیتے ہیں تو ہم نے اس چیز کو آٹومیٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ میں بتاتا ہوں ابھی ہمارا یہ انکمپلیٹ ابھی یہ پورا نہیں ہے لیکن میں نے کچھ ایسٹنگ کے لیے کچھ چیزیں یعنی ڈیٹا بیس میں ڈیریکٹلی کر کے کچھ چیزیں جہاں پہ ابھی ہمارے پاس کوڈ میں اگزیسٹ نہیں کرتے ہیں اس میں نہیں ہے لیکن مجھے پتہ ہے کہ پروسس ہونا کیسے ہے تو اس کو میں نے کچھ چیزوں کو ڈیریکٹ ڈیریکٹ کر کے میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے تو وہ اب میں نے دیکھا ہے کہ جیسے یہ ہمارے پاس ایس جی ایم پہ کلک کرے گا وہ ادھر آئے گا اور یہ وہی پیج ہے جو ہم نے ابھی ادھر کھولا ہوا ہے یہ لائیو والا ہے یہ آف لائنگ والا ہے میں اب آپ کو لائیو والا اس طرح کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بہرحال میں اسی پہ اس کو رن کرتا ہوں کیونکہ یہ پھر ڈیٹی بیس میں بھی یہ ویلیو پڑھیں گے تو اس میں ہم نے ہی کہا کہ یہ والا کوڈ انٹر کرنا ہے اس میں یہاں سے میں نے کاپی کیا یا ٹائپ کر لیں اور انٹر پیس کیا ہے تو اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ شیئر اینڈ گیٹ یور ریوارڈ اب میں نے کچھ اس کے لئے ریوارڈ لکھا ہوا ہے اور ریوارڈ کیا چیز ہے بیسیکلی آپ یہ والی ویڈیو آپ کو مل جائے گی تو آپ اگر دیکھیں انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں ایسی پڑی ہیں جو کہ فری ہیں وہ پبلک کو لیکن نہیں بتائیں لیکن آپ انہی کو ایزا بیوارڈ دیں تو تب بھی آپ کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ خاص چیز کریں پبلک کے لئے مثال کے دور پر کوئی ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں آپ پی ڈی ایف بناتے ہیں کہ ارننگ کرنے کا کوئی ایک بھی ہے اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کی ایک چھوٹی سی بک یا ٹیٹوریل ہے وہ آپ پیڈ اس کو رکھ سکتے ہیں پیڈ آپ سیل بھی کرتے ہیں کورس ہے آپ کا کوئی اس کو سیل کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کچھ لوگ کو کوئی آفر دیتے ہیں کہ اگر آپ ہمیں پروموٹ کریں گے تو آپ کو یہ چیز فری ملے گئے کوئی یعنی آپ کا وہ کوئی فائل ہو سکتی ہے یا پھر کوئی لنک ہو سکتا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ پی ایچ پی آپ نے سیکھنی ہے تو اس کی انٹرنیٹ کی اوپر اردو میں ایک بک پری پڑھی ہوئی ہے تو آپ کا انٹرس پیدا ہو جائے گا اردو تو ہماری اپنی زمانہ ہم تو اس میں ڈریکٹ سمجھ آتی ہے سی دی سی سمجھ آتی ہے انگریزی کے چکر میں نہیں پڑھنا پڑتا تو اگر میں اسی بک کو ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پر ایز ای ریوارڈ اٹیج کر دیتا ہوں تو وہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے یہ پھر شیئرنگ کریں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ شیئر کریں اور ریوارڈ کریں یہ بیسیکلی لنک ہے تو ابھی ہمارا یہ کام پرفیکٹ نہیں ہے اس میں ایشیوز ہیں ابھی ہم اس میں سٹیل فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ بیسٹ وے کیا ہے تو بہتر جو بھی فلو چل رہا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کو کلک کرتا ہوں یہ نئی ایک پاپ اپ کھلے گا اس میں یہ مجھے آپشن دے گا کہ میں اس کو شیئر کروں فیس بک کے اوپر اپنی اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اینڈ یوزر کوئی دیکھ رہا اس کو تو وہ اس کو شیئر کرے گا مثال کے طور پہ میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں ٹیسٹنگ یا کچھ بھی لے دیتا ہوں شیئر کر دیتا ہوں اور اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں تو اب میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ یہ وہی جس طرح میں نے یہاں پہ کلک کیا تھا یہ وہی ٹیب ہے جس کے اوپر اس نے شیئرنگ والا کلک ہوا تھا اور اس کے یہ اب ویڈیو ایک اس میں لوڈ ہو گئی ہے تو یہ بسیکلی وہی ویڈیو ہے جس کے سکرین شارٹ میں نے لگایا ہوا تھا ابھی تو خیر یہ لنک ہے یعنی بسیکلی دو طرح سے ریوارڈ ہو سکتے ہیں ایک فائل بیس ریوارڈ ہو سکتا ہے اور دوسرا کوئی لنک ہو سکتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کون سے ٹریک پہ ہیں تو یہ اس کا ورک فلوٹا جو میں آپ کو ایکسپین کرنا چاہ رہا تھا تو اس میں ہوگا کہ جس بندے نئے ہم سے یہ سافٹر خریدا ہوگا یعنی اس کے کم چارجز ابھی آگے وہ سوچنے ہیں چارجز ہم کتنے اس کے رکھتے ہیں پر منت اس کے ہم پائیو ڈالر ٹین ڈالر ون ڈالر جو بھی ہم پرائیس اس کی رکھتے ہیں یا پھر ہم اس کا ایک فری ورجن رکھ دیں میبی اور ایک ورجن ہم پیڈ والا رکھتے ہیں لوگوں کو کچھ ہم فریز دیں اور کچھ پیڈ دیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن ابھی یہ سارے کام ابھی رہتے ہیں یہ ڈیویلپ کرنی ہیں چیزیں تو جس طرح کہ ہم ایک سٹارٹ میں تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک اس کا بیسک سا ورجن بن جائے ابھی تو یہ انڈیویلپمنٹ ہے نا تو بیسک سا ورجن بن جائے تو پھر ہم اس کو پروپر ڈومین لے کے لانچ کریں تو ٹھیک ہے آپ کو میرے خیال ہے اس کا ورک فلو جو ہے وہ سمجھ آگیا ہوگا کہ لوگ ہمیں ہم سے یہ سافٹوئر اس لیے پرچیز کریں گے کہ وہ ان کو فسلیٹیٹ کرے گا اس طرح کی پوسٹ بنانے میں اس طرح کی یہ ریوارڈ آٹومیٹک دینے میں ویسے وہ ان کو ریوارڈ مینویلی دینے پڑتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو ان باکس میں آکے بتاتے ہیں جی ہم نے یہ سکرین شارٹ چیک کریں یہ ہم نے کریا ہے کام اینڈ سو آن وہ اس کو ویریفائی کرتے ہیں اور پھر اس کو ریوارڈ دینے پہتے ہیں یہ اس چیز کو آٹومیٹ کر رہا ہے آٹومیٹک بنا رہا ہے وہ سوئے ہوئے ہوں تب بھی یہ بیک اینڈ پہ کسی اینڈ یوزر کے پاس یہ پوسٹ آتی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ پراسس کرتا ہے تو زیاری بات ہے اس کی وال پہ یہ جائے گی تو مزید اس کی وال پہ اگر اس کے سو دوست ہیں دو سو دوست ہیں می بھی دو تین اس کو ان کو انٹرسٹ اس طرح کی چیز میں ہو تو وہ بھی اس کو کلک کریں گے شیئر کریں گے آگے سے یہ شیئر 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 تو آپ سمجھ رہے ہیں بات کہ یہ ایکسپینڈ اس طرح ہو سکتی ہے اگر کوئی اچھی آپ نے چیز ریوارڈ دے رہے ہیں یا پوسٹ بھی اچھی بنائی ہے تو اس چیز کو ہم بسکلی آٹومیٹ کر رہے ہیں تو آئیڈیا میرے خیال آپ کو اب سمجھ آ گیا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے یہ کیا کیسے ہے یا کرنا کیسے ہے کچھ چیزیں بھی اس میں رہتی ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کے ایشیوز بھی بتاؤں گا کچھ چیزیں کر چکے ہیں کچھ ہم سے ابھی ریزولف نہیں ہیں کچھ ابھی ہم نے کرنی ہے جیسے پیمنٹ سسٹم کا ابھی ہم نے کچھ کام نہیں کیا ہے تو ابھی جو ہم نے کام کیا ہے اس کا تو چلے آپ کو فلو سمجھ آ گیا یہاں پہ آکی یوزر کوڈ انٹر کرتا ہے جو پوسٹ میں لکھا ہوتا ہے اور نیکسٹ وہ اگلے پیج پہ چلا جاتا ہے پاپ اپ شو کرتا ہے اور پھر اگر کوئی فائل ہے تو وہ فائل یہیں پہ شو ہو جائے گی اور اگر وہ دوسری کوئی چیز ہے جیسے لنک ہے تو وہ شو ہو جائے گا تو میں آپ کو پہلے کوئی ایک فائل بیسٹ بلکہ یہ تو میں آن لائن والا ورزن اوپن کرتا ہوں کیونکہ آف لائن والے میں اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں نا آن لائن والے میں زیادہ چیزیں ہیں اس میں میں اس میں لاسٹ پیج میں جاتا ہوں کیونکہ سٹارٹ میں میں نے ایک اس طرح کی چیز کی تھی کوئی تصویر والی یعنی آپ کو میں ابھی تو لنک والا دکھایا ہے نا کیونکہ اس پہ ہم ویڈیو کے لنک پہ چلے گئے تھے ابھی میں آپ کو کوئی ایسی دکھانا چاہ رہا ہوں پوسٹ جس میں میں نے ایک تصویر اٹیج کی گئی ہے تو وہ میں دیکھتا ہوں اس میں تصویر کس کے ساتھ مطلب کوئی فائل میں نے کس کے ساتھ اٹیج کی تھی تھوڑا سا مجھے اس کو دھوننے دیں سب سے پوسٹ شاید میں نے ایک پوسٹ شاید جیٹ کر دی ہے یہ بھی لنک والا ہے یہ بھی لنک والا ہے آہ یہ والی پوسٹ ہے تو اس کا بھی میں دیکھنے ڈریکٹ اس کو use کر رہا ہوں پہ مجھے تو پوڈ پتا ہے نا یہاں پہ ویسے تو یہ پوسٹ میں لکھا ہوگا ہے نا پوڈ تو اس میں اس کو کلک کر کے میں آتا ہوں اب دیکھیں اس میں کر رہے ہیں ہم کیا کہ یہ والی جو پوسٹ ہے نا آہ اس میں اگر آپ اس کا ٹیکس پڑھیں قرآن ان ہنڈرڈ پوائنٹس یہ بسیکلی ایک پوٹو ہے اس میں قرآن پاک کے سو کوئی اہم قسم کے پوائنٹس جانا وہ منچن کیے گئے ہیں تو اس کو میں شیئر پہ آہ یہ لوکل والا ہے سوری اس کو نہیں کرنا یہ کام یہ اس پہ ہوگا کیونکہ لوکل والے میں تو یہ کوڈ وغیرہ بنا ہوئی ہیں نا تو اس کو میں شیئر کرتا ہوں اور اس کو یہاں پہ میں اسی طرح پھر سے ٹیسٹ لکھ دیتا ہوں ٹیسٹ یہ دوبارہ سے پوسٹ ایڈ ہو جائے گی اور سٹیپ کو میں کلوز کرتا ہوں اور یہ ابھی مجھے کہہ رہا ہے ویٹ فیو سیکنڈ اور اب دیکھیں یہ اسی سائٹ کی اوپر یہ لنک نہیں ہے یہ اسی سائٹ کی اوپر ہی وہ پوٹو جو تھی وہ کھل گئی ہے یعنی یہ فائل بیسٹ ہے اب اس میں قرآن پاک کی ایک مختصر سی تفسیر سو پوائنٹس میں دکھی ہویا ہے آپ بے شک اس کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں اس کا کوڈ آپ دیکھ لیں یہاں پہ تو کوڈ ڈریکٹ نظر آ رہے ہیں ویسے یہ پوست کے اندر ہی ہونے چاہیے تو چلے آپ کو میرے خیال دونوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے کی فائل بیسٹ کیسے ہے اور لنک بیسٹ کیسے ہے تو یہ فلو اس کا دانا چاہ رہا تھا کیونکہ ہم زیادہ تر کام کوشش کرتے ہیں کہ لوکل اوز پہ کریں کیونکہ لوکلی چیزیں چیک کریں یہ کچھ آن لائن کرنی ہوتی ہیں اس کو ہمیں آن لائن کرنا پڑتا ہے تو لوکل اوز میں دیکھیں لوگ ان جب ہم کرتے جاتے ہیں تو آپ کو یہ ڈیش بورڈ نظر آتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہاں پہ کچھ سٹیٹسٹکس نظر آنی چاہیے ہیں یعنی اس میں جو یوزر بھی ہم سے یہ سوفٹر پچیز کرے گا تو اس کو اس طرح کا ڈیش بورڈ نظر آئے گا اور اس میں سٹیٹسٹکس نظر آ رہی ہوں مثال کے طور پہ آج اس کے کتنے لینکس کو لوگوں نے کلک کیا ہے جو اس کے لینک ہے اس کو کتنے لوگوں نے کلک کیا ہے کلک کیا ہے اور کتنے لوگوں نے آگے ریوارڈ والے پیج تک وہ پہنچے ہیں ریوارڈ بھی گیٹ کیا ہے اس طرح کی سٹیٹسٹک دکھا سکتے ہیں یا فیوچر میں ہم نے ابھی تو ایک بیسک ورجن اس کا بنانا چاہ رہے ہیں پروڈکٹ کا ایک ہم نے فیوچر میں سوچا ہوا ہے کہ جو یوزر پیج کی اوپر آ رہے ہیں یعنی اینڈ یوزر کی بات ہو رہی ہے یعنی وہ جو ریوارڈ لینے کے لیے پیج کی اوپر آ رہے ہیں ان کو بھی ہم سائن اپ کروا لیں اگر ان کو آپشن دے وہ سائن اپ کرنا چاہیں تو پھر ان کو بجائے اس کے کھار دفعہ اس پروسس سے گزرنا پڑے وہ جو جو ریوارڈ گین کریں گے وہ ان کی لسٹ میں آ رہے ہیں تو یہ یوزرس کے لیول ہے نا یعنی ایک سمجھے کہ ابھی تو یہ ایڈمن پینل ہم نے اس یوزر کے لیے بنایا ہے جو کہ اس سافٹویر کو یوز کر رہا ہے ایک ہو سکتا ہے ہم نے پینل بنایا ہو اپنے لیے کہ ہمارے اس سافٹویر کو کتنے لوگ یوز کر رہے ہیں اس طرح کی سٹریٹسٹکس آ رہی ہیں تو ایک پینل ہم اس اینڈ یوزر کے لیے بنا لیں جو کہ ریوارڈ لے رہے ہیں تو اس کو جتنے ریوارڈ اس نے گین کیا ہے وہ ساری ایک جگہ پھر لسٹنگ میں آ جائیں بجائے کہ وہ بار بار گو تھو کریں اور پھر کیونکہ وہ اس کی اس کو سائن اپ کے طور پر بھی نظر آ سکتا ہے اس کو اس کی ای میل بھی مل جائیں گی جو بھی اس کی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں تو سمجھ رہے نا کہ ای میل کولیکٹ ہوں گی تو وہ ریلیٹڈ لوگوں کی ایک وہ پینل اس کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی اس کو وہ یوز کر سکتے آگے کچھ چیزیں سیل کرنے میں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح کہ ہم ڈیش بورڈ میں سوچ رہے ہیں کہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن ابھی کیونکہ ہم بیسک ورجن ایک بنانا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں میں ابھی ہم نہیں پڑ رہے ہیں تو ابھی ہم جو بھی وہ پوسٹ ایڈ کرتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو یہاں پہ اس کو لسٹنگ نظر آ رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جیسے کہ ہم نے بتایا کہ کی Danie��トミー اس میں یہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے ساتھ اس کساٹل کہ اسٹر ان dropped is اس کے ساتھ کے ساتھ Loom اگنیشن نہیں پتہ لگا ہے لیکن یہاں پہ رکارڈ زیادہ ہے تو یہاں پہ پہ پتہ لگا ہے کہ پریڈیس پیج پہ لیا پہ ایک اور چیز دیکھیں کہ یہ اس کے اوپر اگر ہم کلک کرے تو یہ سالٹنگ ایسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں کر رہا ہے اس کی ڈیٹا کی بیس پہ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے بہت سکت آپ کو ابھی تو بھی سارے ایکٹیو ہیں لیکن کچھ ہم اس میں ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتے ہیں ایک یعنی آپ نے پوسٹ ایڈ کی تھی لیکن کسی وجہ سے اس کو آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں بھی بہت زیادہ اس کو لوگ گین کر رہے ہیں آپ اتنے زیادہ اس کے ریوارڈ دینا نہیں چاہ رہے تھے اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور پھر سیکنڈ چیز ہے ادھر دیکھیں اس رائٹ سیٹ پہ ایکشنز آ رہے ہیں یعنی آپ اس ریکارڈ کو ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی پوسٹ ایڈ کیسے کرتے ہیں پہلے آپ کو میں اس سوفٹ ویر کا ایک رن کر کی ویو دکھاتا ہوں پھر ہم اس میں کوڈ میں جا کے بھی ایکسپین کریں گے یعنی جب بھی ٹائم ملے گا ابھی تو اتفاق ایسا ہے کہ ابھی وہ مارا لوکلی سیٹ اپ پورا ہوا نہیں ہے وہ جب انشاءاللہ پورا ہو جائے گا تو پھر ہم ساتھ ساتھ یہ کوڈ کو بھی کریں گے ایکسپین اور اس کو بھی تو پہلے میں بچا رہا تھا کہ یہ سوفٹ ویر کو رن کیسے ہو رہا ہے اس چیزوں کو ایکسپین کروں پھر میں کوڈ کی طرف آ جاتا ہوں انشاءاللہ اور اگر مین وائل مہدی بھائی کی پاس ڈاؤن لوڈنگ پوری ہو جاتی ہے مہدی بھائی آپ کنفرم کریں ایک دفعہ پھر مجھے ابھی کیا سٹیٹس ہے تو اس اگر ہو جاتی ہے تو ویل انڈ گوڈ ورنہ نیکس ویک پہ ہم یہ لے جائیں گے انشاءاللہ ہم یہ اسی طرح دو تین گھنٹے کے یہ لائف سیشن ہمارا ہوگا میں جو چیزیں ایکسپین کر سکا وہ کروں گا اگر آپ کے کوئی ایشوز ہیں آپ اس طرح ایک تو آپ لائف فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے اس کو ایک تو یہ چیز ہوگی لیکن جو سیکنڈ چیز ہے وہ اچھا اس کو چلے میں چیک کروں گا سیکنڈ جو چیز ہے کہ آپ اس سیشن کو جس طرح مہدی بھائی جوائن کر کے اپنی سکرین شیئر کر رہے تھے اور آڈیو خیرم تو مائک کا شرک سیٹنگ کا مسئلہ تھا وہ نہیں ہو پا رہی تھی تو اس میں پھر ہم یہ بھی کریں گے کہ کہ آپ مثلاً یہاں پہ مائک پہ آکے یا کیمرہ بھی ساتھ آپ دکھا سکتے ہیں یا کیمرے پہ آکے بھی بول سکتے ہیں سکرین شیئر کر کے بتا سکتے ہیں یہ چیز نہیں ہو رہی ہے آپ بتائیں کیسے ہوگی تو میں میسیج دیکھتا ہوں مہدی بھائی کا کچھ آ رہے ہیں ابھی تکھو رہا ہے اچھا ہے یہ بتائیں وی ایس کوڈ ہوگی ہے تو تب بھی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں وی ایس کوڈ کا مجھے کنفرم کر رہے ہیں مہدی بھائی وی ایس کوڈ کا مجھے کنفرم کر دیں وی ایس کوڈ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یا نہیں باقی تو مچھلے وہ زیم سرور بھی ہم کر رہے تھے ڈاؤنلوڈ مہدی بھائی میں مجھے اس کا بتا دیں وی ایس کوڈ کا وہ بھی نہیں ہوا اچھا نیٹ کو اچھا سپیڈ ڈاؤن ہوگی ہوگی چلیں ٹھیک ہے میں اس کو کنٹینیو کرتا ہوں ہم نے اس کے سارے سٹٹ اپ کے بعد ایکسپلین تو یہ چیزیں کرنی ہی تھی تو اس کو میں کنٹینیو رکھتا ہوں اس کے ایکسپلین جو کرنا ہے مثال کے ٹوٹے اب ہم اچھا ویسے اس وقت اس کو میں نے ویسی شو نہیں کیا ایسے یہ رپوسٹری کا لنک یہ ہے لیکن آپ اس کو ڈریکٹلی اوپن کریں گے تو یہ شو نہیں کرے گا پہلے آپ نے یہ فارم پل کریں پھر ہم آپ کو ایڈ کریں گے اپنی لسٹ ٹیم کے اندر پھر آپ جب اس لنک کو کھولیں گے اور اس ہی آئی ڈی سے لوگ ان ہوں گے جو جس سے آپ نے اپلائی کیا ہے تو پھر آپ کو یہ نظر آئے گی ہم آگے چھتے ہیں اور ابھی ہمیں ایک لوکل اوز پہ ٹیسٹنگ کے لیے ایک چیز کو یہ ایڈ کرتے ہیں لگ لگ انوائرمنٹ کا یہ بھی فائدہ نہیں لوکل پہ آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں لائی پہ آپ وہی چیزیں ڈالیں جو واقعی آپ ایڈ کر رہے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم ایک پوسٹ ایڈ کرتے ہیں اور اس کا نام میں ٹیسٹ پوسٹ ہی رکھ دیتا ہوں ٹیسٹ پوسٹ ون اور بارڈی میں بھی یہی ٹیکس میں رکھتے تم سٹیٹس اس کا بھی ایکٹیو ان ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے عمومن لوگوں نے اس لئے پوسٹ ایڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے یوز کرنی ہوتی ہے ایک اس نے بائی ڈیفارٹ کوڈ دکھا دیا ہے لیکن ابھی میں اس کا کوڈ بھی ٹیسٹ ون ٹو ٹری ایزی سا رکھنا چاہتا ہوں ٹیسٹ ڈیسٹ ڈیسٹ ون ٹو ٹو ٹری اور یہاں پر بسیکلی ہم نے کیونکہ بھی ہم یہ فیس بک سے سپیسیفک ہو کے کر رہے ہیں بعد میں میں بھی ہم باقی جو پلٹ فارمز ہیں ٹوٹر، لینکڈین یا جو بھی سوشل میڈیا کے پلٹ فارم ہیں ان کو بھی اس کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں ابھی فیلال ہمارا فیس بک ہی ٹارگٹ ہے کیونکہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا یہی یوز ہوتا ہے تو فیس بک کی پوسٹ اس کا لنکڈ ہوگی کیونکہ پوسٹ ہم نے بنائی نہیں ہے لیکن میں یہاں پر کچھ ویسے ہی ایک لنک اس میں ڈال دیتا ہوں فیس بک کا جیسے کہ میں یہ والا لنکڈال دیتا ہوں جو کہ یہ لائف سیشن ابھی چل رہا ہے اس کا لنک میں کافی کر لیتا ہوں تو اس کو میں پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پر ویسے تو اس میں یہ ہے کہ بعد میں آکے بھی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یعنی پہلے ہم نے یہ ایڈ کی ہے پوسٹ ایڈ ہوگی ہے اور اس کو ایڈٹ کر کے اگر یہ ہم نے نہیں ڈالا تھا تو بعد میں بھی یعنی میں خود جس طرح کام میں نے کیا ہے میں نے دیکھا کہ میں کیا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آکے کچھ بیسک سی چیزیں ایڈ کرتا ہوں پوسٹ میں اس کو ایڈ نہیں کرتا اور پھر انہی انفرمیشن کو لے کے فیس بک کی پوسٹ بناتا ہوں ویسے تو ہمارے سوفیر کو ہی فیس بک کی پوسٹ بنا کے شیئر کرنا چاہیے ایمیج لگا کے جس طرح ایمیج کی اوپر وہ ٹیکس لکھا ہوا ہو اس طرح کا ہم نے سوچا ہوا ہے ہم کریں گے انشاءالہ لیکن فیلال جو میں ورک فلو ہے وہ یہ ہے کہ میں پوسٹ بنا کے پھر اس کو بعد میں یہاں پہ فیس بک کی پوسٹ کا لنک بعد میں ایڈ کر دیتا ہوں یہ آپ کا ہو جاتا ہے ایک سٹیپ کہ آپ نے پوسٹ ایڈ کی ہے اور اس کا فیس بک کا لنک دے دیا اب اس سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے جو کہ ابھی تک تو میں مینویلی کر رہا ہوں ڈیٹا بیس میں یہ ابھی ان پروگرس ہے اور یہاں پہ ہم تو کنفرم کرے گا کینسل کریں گے تو نہیں کرے گا ڈیلیٹ اور یہ اوپر کریں گے تو ڈیلیٹ کر دے گا اور اس میں دیکھیں ایک تو یہ پیج اگنیشن ہے اور سیکنڈ جو کام ہم نے کیا ہوا ہے وہ کتنے یہ پیج شو کریں تو ابھی یہ بائی ڈفال ٹین ریکارڈز کتنے ریکارڈز شو کریں میں پیج بولیا ٹین ریکارڈز یہ شو کر رہا ہے پیج اگنیشن تو اس طرف ہو اور پھر ابھی ٹوئنٹی کر دوں گا تو یہ زیادہ دکھانا شروع کر دے گا اس میں خیر ریکارڈز ہیں یہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اور ایک اور چیز ہم نے یہاں پہ ایڈ بھی کرنی ہے جو کہ کام نہیں ہوا ہے کہ یہاں پہ سرچ بار ایک ایڈ کرنی ہے کہ یہ کچھ کیونکہ سارٹنگ تو یہ کام کر رہی ہے اس کو مسلسل آپ یوز کریں گے ایک تو میں سوچ رہا ہوں ادھر جنریک سرچ ہو اور ایک کچھ ایڈوانس سرچ بھی ہو کہ اگر فیلڈ وائز بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں ایک ایک انڈیویجوال تو اس کو بھی سپورٹ کریں تو یہ ساری چیزیں بھی ہم نے کرنی ہے بلکہ ہم نے سکھیں گے بھی کریں گے بھی اور سیل کر سکیں سوفویئر کو اس طرح یعنی یا پھر یہی جو اس میں ہم سوفو ASP سوفو ASP يز یزم بخلاس مساوئی ما طب Pod بخلاد بخلاد idad م مل بخلاد رحل موسیقی 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 سارے کام ہیں سب کا جاریہ آپ کہہ سکتے ہیں اچھا کوئی کام آپ درخت لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب تک وہ فائدہ دیتا رہتا ہے تو آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اس طرح اور بھی بیشمار کام ہے تو کیونکہ میں زیادہ تر آئیٹی ریلیٹڈی چیزیں کرتا ہوں تو مجھے تو پھر اس میں ہی کچھ کام کچھ نہ کچھ کام ذہن میں آتا ہے کروں تو یہ ان کا بہت اچھا کام ہے اور اسی طرح جیسے میں آپ کو بھی یہ سکھا رہا ہوں کہ کس طرح ہم میل کے ڈیویلپمنٹ کر سکتے ہیں انہوں نے بھی اس طرح ڈیویلپ کیا ہے اور ماشاءاللہ وہ ان کی پروگرامنگ سکل اچھی ہو گیا ہے ابھی وہ انشاءاللہ نیکس لیول پہ جائیں گے اور یہ ولیہ میں ہم کو ریکمنٹ کیا یہ چیزیں کریں اور پھر یہ ہمارے ساتھ اسی چیز کی اوپر ڈیویلپمنٹ سٹارٹ کریں تو بہرحال کر لیں گے تو پھر کل کل ہم کوئی اپنا سافٹر بھی مارکٹ میں لے کے آ جائیں گے ایک دو سال لگ جائیں گے می بھی لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کوئی شارٹ کٹ ٹام اکٹ ہوئی ہیں دو نمبر کوئی کاموں میں لگے ہوئے ہیں کبھی دو مینے بعد چھوڑ دیتے ہیں کبھی تین مینے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور حاصل وصول یہ ہوتا ہے کہ چھے مینے سال لگا کے آپ ادھر ہی ہوتے ہیں ڈیوپی ہوتے ہیں کچھ خاص فائدہ نہیں ہوتا تو اس میں اگر آپ چند سال لگا لیتے ہیں سیکھ لیتے ہیں تو بہت فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں تو ڈیجیٹل پروڈکٹ سواب بنائیں یہ ہمارا اس کورس کا یہ کام جو کر رہے ہیں اس کا ٹارکٹ یہ ہے کہ آپ جس طرح میں بنا رہا ہوں میں می بھی ایک تو بھی اپن ایک بنا رہا ہوں میں بھی اور چیزیں میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے بنا ہوں یعنی وہ پبلک کے لیے نہ ہوں یا جیسے یہ والا جو ہمیں جو ہمیں جوائن کر رہا ہے اس کے لیے تو یہ ہم چیزیں شیئر کر رہے ہیں کوڈ بھی اور سکھائیں گے بھی چیزیں لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کا ہمارا ایک ایسا گروپ بن جائے ہم مل کے پارٹنرشپ پر کوئی پروڈکٹ بنائیں تو کوئی بھی دیکھیں آئیڈیا کلک ہو سکتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ہی شہر میں کھانے والے لوگ ہیں ہماری ہی شہر میں کھانا بیچنے والے لوگ ہیں اور بیچ میں ایک پارٹی آکے بیٹھ گئی ہے اور وہ اپنا پروفیٹ گماری ہے پوٹ پانڈا تو اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایپس ہیں جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں تو یہ کام ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا اگر آپ پروگرامنگ ڈیویلپمنٹ یہ سیکھ لیں تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس کا فلو میں نے آلموسٹ آپ کو بتا دیا ہے اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو میں آپ کو کوڈ کا کوڈ اس کا مشکل ہے بھی لیکن مشکل اصل میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی جب آپ کو آ جاتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے تو اس میں پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو اس میں انڈیکس کے بتاتا ہوں کیونکہ یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کو پہلے میں بند کرتا ہوں چیزیں تاکہ آپ کو یہ بڑا بڑا کوڈ نظر آ رہا ہے نا اس سے آپ دیکھ کے گھبرائیں نہیں اس کو بند بیوان آتے ہیں دیکھیں جب آپ کو اس طرح بہت زیادہ کوڈ نظر آ رہا ہونا تو کبھی بھی اس کو سب کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں پہلے آپ وہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں جو فرنٹ پہ نظر آ رہی ہے تو فرنٹ پہ ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے اگر میں سٹاک فرنٹ ہی کھور لیتا ہوں تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ کہاں سے نظر آ رہا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو اوپر کچھ پی ایچ پی کا کوڈ ہے اس کو ہم بعد میں ون بائی وائن ایکسپلین کرتے ہیں تو ڈاک ٹائپ یہ ہم سٹینڈرڈ ایچ ٹی ایمل کی یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے بوٹسٹرپ کو ہم نے یوز کیا ہے اس کے لیے کچھ ہم نے فائل نظر آئیں گی اور ریسپونسیو ڈیزائن کے لیے یہ ویٹھ کو سکرین ویٹھ کے ایکوال ہم نے کیا کچھ ہم یہ آتھر یا ڈسکرپشن میٹا ڈیٹرزم ویڈا کچھ دے سکتے ہیں ٹائٹل دیا ہے اور آئیکن اس کا جو اوپر نظر ایک آ رہا ہے یہاں پہ یہ بلیک سا لوگو آپ کیا لیں اس کا وہ یہ اس کے لیے لائن ہے اور چلیں اس میں کچھ یہ عجیب سے کچھ آپ کو بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس کو ہم بعد میں ایکسپلین کرتے ہیں ساتھ ساتھ کچھ ایکسپیرمنٹل کوڈ تھا اس کو کمنٹ آؤٹ کیا ہے پھر ہم بوٹ سٹرپ کی یا کچھ اور چیز ہے جہاں پہ یہ بوٹ سٹرپ کی فائل سی ایس ایس فائل کو ہم نے لوڈ کیا پھر کچھ سٹائلنگ ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں ابھی تو یہ مین جس طرح دو سیکشن ہم نے دیکھا کہ ایچ ٹی ایم ایل ہیڈ اور بارڈی دو سیکشن ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہیڈ سیکشن میں ہیں اور کچھ پھر بارڈی میں ہیں بارڈی میں بھی کچھ ہمارا یہ ایکسپیرمنٹل کوڈ ہے اس کو ہم بند کرتے ہیں کچھ ہی بوٹ سٹرپ کی کلاسز لگی ہوئی ہیں اور کچھ چیزیں میں خود بند کر رہا ہوں تاکہ میں آپ کو مین وہ چیز دکھاؤں جہاں پر ہم نے کام کیا ہے کیا یہ دیکھیں ایک چیز تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوڈ جتنا بھی کمپلیکس ہے آپ کا اگر یہ انٹر فیس سمپل ہے تو انڈ یوزر کو یا آپ کے جو سوفیر پرچیس کر رہا ہے جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کو اس چیز سے کوئی بھی کنسر نہیں کہ یہ کوڈ کتنا لمبا ہے کتنا مرضی لمبا ہو ہوت سو آئیور آپ کتنا یہ کام جو فنکشنیلٹی ہے یہ یہ صحی کوڑ کی آیا جاتی ہے یہ صحیح صحیح چل رہ ہونی چاہیے اگر یہ صحیح چل رہی ہے تو آپ کو بلکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کوڑک کتنا بڑا ہے دیکھیں آپ کو جب تیراکی آیا جاتی ہے تو آپ نے پانیا اوپریاتی بھی تہرنا ہوتا ہے پانی جتنا مرضی بھی گہرہ ہا ہو بھی آپ کو اس چیز کی پر پرواہ نہیں ہونی چاہیے اسی طرح کوڈ جتنا مرضی کمپلیکس ہے بڑا ہے اس سے آپ پروان ہی کرنے چاہیے کیونکہ آپ جب کام کرتے ہیں تو آپ پہ چیزیں ہسا ہسا سمجھ آئی جاتی ہیں تو آخر میں بوٹسٹرپ کی جواسکرپ کچھ لگی بھی ہے کیونکہ ہمارا کوڈ ابھی کافی چیزیں ایکسپیرمنٹ بھی ہے ہم اس میں کر رہے ہیں مختلف چیزیں کر رہے ہیں پھر یہ ایک حد پہ جا کے ایک سٹیبل یہ ہو جائے گا پھر ہم یہ ایکسٹر چیزیں وغیرہ اس میں نکال دیں گے کوڈ تھوڑا کلین ہو جائے گا لیکن جب تک یہ اگر یہ چیزیں ہیں بھی تو پھر بھی ایٹلیس آپ کا جو انٹر فیس یہاں پہ آپ کو کوئی ایکی پیک کی کوئی غلط چیز نظر نہیں آنی چاہیے یہاں پہ سب اوکے ہونا چاہیے اور پھر آج کل تو خیر لوگ اور چیزیں بھی یوز کر لیتے ہیں جیسے کہ پی ایچ پی کے فریم ورکس ہیں وہ یوز کر لیتے ہیں لیکن ہم جانبوچ کے کور پی ایچ پی میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ایک طریقہ ہے کہ سب سے سمپلسٹ وے یہی ہے ڈیویلپ کرنے کا کیونکہ اس میں آپ کو صرف پی ایچ پی آنی چاہیے آپ کو اور کچھ بھی لرن نکال ویسے آپ اگر کسی فریم ورکس میں کام کرتے ہیں تو اس کی چیزیں پھر آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں پہلے اس کو لرن کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ابھی منیمل آپ چیزیں سیکھ کے ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں سیکھیں جاوہ سکرپ کی کچھ بیسک سیکھیں پی ایچ پی کی کچھ بیسک سیکھیں ایسکیل کی کچھ بیسک سیکھیں یا مای ایسکیل اس میں ہم ڈیٹا بیزیو یوز کر رہے ہیں وہ مای ایسکیل ہے تو یہ پانچ چیزوں کی بیسکس آپ سیکھ کے اور یہ یہاں پہ اب جب ہم سکھا رہے ہیں اس کو بھی فالو کر کے پوری پروڈکٹ یا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں کسی کلائنٹ کو بھی بنا کر دے سکتے ہیں اور وہ خود بھی اس طرح ایک پروڈکٹ بنا کے بھی مارکٹ میں لے کے آ سکتے ہیں یا پھر ایکسپیرنس ہو جاتا ہے تو کسی کمپنی میں جوب بھی آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہینڈز آن سکل آپ کے پاس ہے تو that's it لوگوں کو ڈیگریز یا ڈیپلوما کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس میں میں آپ کو اب یہ چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس کہاں سے آ رہا ہے تو اس کو ایک تو آپ کو اوپر ٹائٹل پہ get your reward وہ ہم نے ٹائٹل میں دکھا رہا ہے اس کو میں سرچ کر لیتا ہوں ویسے تو یہ اسی main section کے اندر ہی یہ کدھر لکھا ہوا ہے تو کہ ابھی آپ کو صرف میں point out کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ display میں چیزیں آ رہی ہیں وہ کدھر تاکہ آپ کو یہ سمجھا جائے کہ یہ کیسے generate ہو رہا ہے اب پھر ہم جب اس میں submit پہ click کرتے ہیں یا اور کچھ dynamic چیزیں ہو رہی ہیں پھر ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے اچھا اس کو بھی میں close کرتا ہوں کیونکہ یہ بھی کوئی action کے against یہ چیزیں آتی ہیں اور ابھی آپ کو ساری چیزیں اس طرح سمجھ شاید آئیں گی بھی نہیں اس کو ہم one by one explain کریں گے اور پھر آپ کو زیادہ بہتر سمجھیں گے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک form ہے اس کو ہم right click کریں اس پہ جیسے میں دیکھیں basic چیزیں میں cover نہیں کر رہا ہوں وہ basic چیزیں آپ کچھ سے سیکھیں یا کہیں پہ کوئی course کریں میرا course لیں یا کہیں سے بھی کر لیں سیکھیں کیونکہ یہاں پہ ہم تھوڑا direct کام کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے assume کی ہوئے کہ آپ کو یہ basics at least آپ کو آتی ہیں چلیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں method post ہے اور یہاں پہ بھی ہم اس point پہ پہنچ گیا ہے code کے اندر جہاں پہ at least ہمیں ایک یہ starting point نظر آ رہا ہے جب ہمیں یہ سمجھ آ جائے گا تو پھر ہم next چیزیں بھی آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آ جائیں گی ابھی full complexity کو اس کی سمجھنے کا pain نہ لیں درجہ با درجہ اس کو سیکھیں انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی چیزیں تو ایک اچھ ون اس میں کچھ classes لگی میں ہیں یہ پھر second چیز اس میں کیا ہے form یہ floating اس کے ہمیں class use کی ہے اور input use کی ہے اور اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں کہ your reward code اور درجہ یہ لکھا بھی آ رہا ہے اور click کرتے ہیں تو یہ اوپر چلا جاتا ہے یہ floating اس کو use کرنے کی class کی وجہ سے یہ effect اس میں آیا ہے اور ایک اچھی چیز ہم نے یہ کیا ہے آٹو فوکس کیا ہے اس آٹو فوکس ہے تو یہ چھوٹی سی چیز ہے اب دیکھیں ایک ہوتا ہے user experience ایک ہوتی ہے GUI جو جہا ہے آپ نے انٹر ایکٹیو اچھی سی خوبصورت بنا لیا ہے لیکن user experience اس پر اچھا نہیں ہے تو وہ بھی ایک لیا سے useless ہوگی user experience آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر یہ page load ہوتا جائے اور سیدھا فوکس اس پہ آٹو آ جائے کسر blink کر رہی ہے اس نے صرف type کرنا ہے یہ اچھا user experience ہے اور یہ چیز اگر آپ google کو بھی دیکھیں غالباً وہ بھی یہ چیز use کر رہا ہے فوکس آتا سیدھا search اس پہ آ رہا ہے تو یہ اچھی چیز ہے اس طرح کی چیزیں چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں یہ کرنی چاہیے اور یہ اس کے کرنے کا کمال کیا ہے یہ چھوٹے سی ایک attribute ہے html 5 کا آٹو فوکس کے نام سے بس that's it پھر ایک ہم نے اور بھی attribute use کیا ہے required کا required یہ کرتا ہے کہ آپ کو اس کے empty نہیں fill کرنے دیتا اس کو کریں گے تو یہ کہے گا اس کو fill کریں اور یہ automatic ہی اس میں html 5 کے اندر building یہ functionality ہے اس کو ہم فول پروف تو نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو experiment کرتے رہتے ہیں لوگ وہ اس طرح کرتے ہیں inspect element کرتے ہیں جہاں پہ آکے simply اس کو remove کر دیتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں required کو ختم کر دیا اللہ اللہ خیار سے اللہ اب اس کو send کریں گا تو یہ send ہو جائے گا لیکن یہ empty data تھا تو اس طرح فائدہ نہیں ہے لیکن لوگ اس طرح کی experiment کرتے ہیں figure out کرتے ہیں maybe try کرتے ہیں جو hacking وغیرہ کرتے ہیں وہ اس طرح کی tryیں لگے رہتے ہیں لیکن دیکھیں page reload ہوئے نا تو یہ دوبارہ سے اس کے ساتھ required دوبارہ سے آگیا کیونکہ اس میں جو edit جہاں پہ right side پہ کرتے ہیں نا اس طرح right click کر کے inspect کر کے یہ temporary ہوتا ہے صرف اس page کیلئے ہوتا ہے جب reload ہوتا تو وہ پھر سے original چیزیں load کر کے آ جاتا ہے جیسے کہ وہ page کی اوپر ہیں تو چلیں اٹلیس آپ کو یہ چیز نظر آ گیا ہے یہ label بھی ادھر آ رہا ہے enter your reward اور یہ place holder text ہے جو کہ اس کے اندر لکھا ہوا نظر آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں enter your reward basically یہی چیز نظر آ رہی ہے میں اس کو دوبارہ سے ایک گفر لوگ کرتا ہوں enter your reward تو یہ ہم دیکھنا ہے کہ یہ label ہی ادھر نظر آ رہا ہے اور پھر label اوپر چلا جاتا ہے یہ جب place holder ہے نارملی ویسے یہ آتا ہوتا ہے لیکن اس کو چلیں انہوں نے ایسی کیا ہوئے کہ اگر یہ label اس طرح work نہیں کرے گا تو fallback کی طور پر یہ place holder والا text نظر آئی گئی آئے جانا پھر button ہی ہم نے بنایا ہے get your reward button size تھوڑا سا بڑا ہے تو اتنا بھی اگر آپ کو یہ clear ہو گیا تو well بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بہت کچھ جو لکھا ہے یہ بہت کچھ کر رہا ہے تو یہ بہت کچھ جو نا وہ ہم آہستہ آہستہ سکھیں گے تو اب next step یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ click کرتے ہیں get your reward وقت کے button پہ click کرتے ہیں button پہ click کرتے ہیں تو یہ form submit ہوتا ہے اور فارم کہاں پہ submit ہوتا ہے یہ ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اس میں ہم نے mention نہیں کیا action اگر ادھر mention ہونا تو action میں یہ بتا دیتا ہے کہ اس نے submit کدھر ہونا ہے اگر action نہیں ہم اس میں بتاتے تو یہ اسی page کی اوپر submit ہوتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ باقی ہم code کو پھل حال چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس میں بہت کچھ ہے اور بہت کچھ چل نہیں رہا ہے جو چیزیں بھی چل رہے ہیں آپ کو flow کے حساب سے بھی بتانا چاہتا ہوں میں بھی بعد میں شاید اس کو explain کریں یا آپ کو خود بھی اس کو کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گی یعنی at least آپ کو basic programming تو آنی چاہیے نا تو اب میں اس point پہ لے کے آتا ہوں جب یہ submit ہو کے جاتا ہے تو ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پوسٹ reward code ایک ہم یہ get کو چیک کر رہے ہیں اور ساتھ پوسٹ کو چیک کر رہے ہیں یعنی ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ اگر تو کسی نے یہ والا code url کے اندر ہی ڈال کے دے دیا ہے یعنی ہم نے یہ بھی method use کیا تھا نا کہ بجائے اس کے کہ facebook بند کر دیا میں اس کو دوبارہ سے کھول لیتا ہوں social jump major پہ جاتا ہوں وہاں پہ شاید میں نے یہ کیا ہو بھی ہے کہ اکثر جگہ پہ تو ہم نے ایسے ہی کیا ہے کہ آپ یہاں پہ website کا mention کرتے ہیں ساتھ کہتے ہیں یہ code enter کریں ٹھیک ہے اور second جو چیز ہم نے use کی ہے کہ وہ code کو ادھر ہی اس کے ساتھ attach کر رہتے ہیں یہاں پہ بھی ویسے نہیں بتایا یہاں پہ جہاں پہ بھی الگ سے بتایا ہوا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ چیز کی ہوئی ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے لوگوں کو یہ کہیں کہ پہلے یہ sdm یا ہمارا جو بھی domain ہم نے use کیا اس پہ جائیں اور پھر وہ code enter کریں code ہم ادھر direct url کے اندر ہی ڈال جاتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایسے اگر ہم دیں گے تو یہ direct ہمارے پیج پہ آئے گا اور یہ sharing والی option دکھا رہا ہے اس کو یعنی یہ next step پہ جا چکا ہے تو ایسے یا ویسے تو یہ method جو یہ get ہے اور دوسرا method یہ ہے کہ اس نے form fill کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ initially ہم نے reward code کو zero دیا ہے اور post link environment یہ پھر میں بعد میں explain کروں گا ابھی صرف focus آپ ادھر رکھیں reward code شروع میں zero ہے اور ہم یہ چیک کر رہے ہیں کہ get کی اوپر اس میں تو نہیں آ رہا یہ reward code not empty اگر آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو trim کرتے ہیں یعنی fall to spaces اگر right left ہیں تو اس کو ختم کریں اور اس میں صرف reward code آ جائے اگر get کے اندر ہے اگر get کے اندر نہیں ہے پھر ہم second یہ چیک کر رہے ہیں کہ اگر post کے اندر ہو کے آ رہا ہے اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہ جو نیچے ابھی ہم جو گھوم کے آئے تھے وہ اس ہی نام سے ہی اس کا name یہ ہی ہونا چاہیے تھا تو یہ verify بھی کر لیتے ہیں فارم کے اندر جو input ہے اس کا name ہم نے یہ ہی رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ڈی ہم دیتے ہیں جواسکرپ میں کچھ اگر ہم نے کرنا ہوتا ہے اور name یہ ہوتا ہے یہ فارم میں جو variable جو جاتا ہے نا آگے وہ اس کا یہ name جو یہ ہی ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے اب reward code میں code آ رہا ہوگا get میں ہے تو get والا ورنہ یہ والا اچھا اب دیکھیں ہم چیک کر رہے ہیں کہ اگر یہ reward code empty نہیں ہے تو پھر کچھ ہم نے کیا ہے چلیں جی اتنا بھی اہم نہیں ہے کیونکہ post link میں نے ابھی آپ کو explain نہیں کیا تو اس کو بھی آپ چھوڑ گئیں تو ابھی دیکھیں کہ reward code empty نہیں ہے تو اس میں کافی سارا code لکھا ہوا ہے تو اس کو اب دیکھنا ہوگا یہ کہ سارا database کے ساتھ interaction ہو رہی ہے تو reward code میں کچھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو database سے query لگا کے کچھ چیزیں لے کے آنے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ reward code basically اگر آپ دیکھیں تو یہ post کے اندر یہ reward code کے جو فیلڈ ہے یہ ہم نے match کروانی ہے اس row کو read کرنا ہے جس کا یہ reward code ہے اچھا آپ نے یہ بات میں نوٹ کی ہوگی اگر میں یہاں پہ add کروں same reward code کے ساتھ data تو وہ نہیں کرنے دیتا کیونکہ اس طرح conflict آئے گا جس طرح یہ میں نے use کیا ایک دفعہ اور اس کو دوبارہ سے میں اگر reward code میں use کرنا چاہوں تو اس کو use نہیں کرنے دینا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں یہ آگیا ہے this reward code hardly exist ٹھیک ہے تو یہ ایک basic سی چیز ہے یہ ہم نے اس طرح کی checks لگائیں کچھ اس میں ہم نے کام ابھی ہمارا perfect نہیں ہے اس کو ہم نے کرنا ہے مثال کے طور پہ جو بھی میں آپ کو یہ explain کرنے لگا ہوں یہاں پہ اس میں ہم نے اس کیوئل انجیکشن اس میں شاید ہم نے کیا ہوا ہے کچھ اور جگہ پہ ہم نے اس کیوئل انجیکشن کو cover نہیں کیا ہوا اس میں ہم نے کیا ہوا ہے تو good ہے وہ پھر میں آپ میں بتاؤں گا کچھ جگہ پہ ہمارے code میں اس کیوئل انجیکشن جو attack ہے اس کو ہم نے cover نہیں کیا ہوا وہ ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے تو چلے آپ کو یہ چیز سمجھ آگی ہوگی next reward code not empty ہے تو پھر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیونکہ sql کی prepare statement use کیا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم question mark ڈال دیتے ہیں اور باقی curious سے زیادہ لکھتے ہیں جو جو fields ہمیں چاہیئے تھے ہمیں دو fields سے ہیں تھے ہمیں post کی ڈی اور facebook لنک چاہیئے تھا اب دیکھیں یہ curious ابھی ہم نے اس طرح بنائی ہے یہ آپ کو ایسے شاید direct سمجھ نہیں آئی گی کہ ہمیں ایسے کیوں بنائی ہے وہ اصل میں ضرورت کی base پہ ہم اس طرح کی curious لکھتے ہیں اب اگر آپ تو پورے start سے میرے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ کو شاید یہ پتا ہوتا کہ یہ فیس بک لنک چاہیئے تھا کیونکہ نیچے جب ہم نے post شیئر کرنی ہے تو اس وقت یہ facebook لنک ضرورت پڑھتا ہے from posts یہ table کا نام آگیا where reward code question mark limit one کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں ایک ہی ریکارڈ آئے ایک ہی رو آئے اس لیے ہم نے بقاعدہ سے mention بھی کر دیا حالانکہ reward code ہم نے unique ہی رکھے ہوئے ہیں لیکن still ایک ہم نے اس کے اوپر check لگا دیا فالسل اس میں نہ آئے چیزیں prepare statement ہم نے use کی اس میں ایک connection connection یہ ہمارے پاس ایک پہلے سے use variable ہے اگر آپ دیکھیں تو ہم نے شروع میں ہم نے include ایک کروائی ہے فائل phpinit php کا folder یہ ہے اس میں init کے نام سے فائل یہ ہے اس میں بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ بھی آپ نے سیکھنا نہیں ہے آپ صرف وہی چیز دیکھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تو اس میں app connection اس کو آپ دیکھیں یہ کہاں پہ آیا ہے تو یہ ایک available اس میں بنایا ہے app connection mysqli connect اور environment ہم بتائیں گے environment والا کیا چکر ہے جب کیکہ ہم یہ اس کو setup بھی کریں گے نا تو یہ تب بھی آپ کو پھر explain میں کروں گا یہ environment پہرحال آپ یہ سمجھیں کہ environment سے کچھ بھی values آ رہی ہیں وہ database کے سب connectivity ہو جاتی ہے اگر نہیں ہو پاتی کسی وجہ سے تو یہ error دے دے گا اور basically میں نے اس کی abbreviation لگ دیا جہاں پہ die code سا ایک بن جاتا ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ user کو ہمیں سمجھائے کیا ہو رہا ہے user کو ہم نہیں چاہتے کہ سمجھائے اس کو ٹھیک ہے جب کوئی explain کرنا ہے تو اس کو ایک یہ show کر دینا چاہیئے مثال کے طور پر we are unable to connect with database اور then error code میں ہم یہ ہم لکھ دیں تو اس کو یہی abbreviation کر دی error connecting to db database next چلے اور بہت خوش چاہتے ہیں ابھی ہمیں اسی variable کی ضرورت تھی تو یہ بیسیکلی prepare statement میں use چاہیئے تھا ہمیں connection والا variable اور پھر ہم نے SQL دے دی اس کو اس نے execute کرنی کی اور prepare statement اگر کچھ یہ processing ہوئی ہے تو پھر next ہم اس کے ساتھ variable bind کرتے ہیں اور اس میں کیونکہ ایک ہی ہم نے question mark ڈالا ہے تو یہاں پہ ایک ہی string type variable ہم دے رہے ہیں تو اس میں reward code کو دیا پھر پیوری کو execute کیا اور پیوری نے کچھ result generate کیے اور اگر result equal to one row ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ successfully read کیا ہے اس نے ایک ایک اور پھر ہم اس کو ان variables کے اندر post id اور fbid کے اندر store کروا دیا جو دو ہم نے یہ variables read database کی fields read کی تھی وہ ہم نے ان دو variables کے اندر ان کا data add کروا دیا تو باقی بہت کچھ ہے اس کو skip کریں کیونکہ experimental code ہے اور پھر ہم نے کچھ shares میں سے بھی read کیا data کیونکہ یہ دونوں table مل کے کام کرتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں one to many relationship یعنی ایک post ملٹیپل rewards ہو سکتے ہیں تو اس کو پھر ہم نے reward table سے بھی search کیا اس میں سے ہم نے اس کو ہم نے ویسے reward ابھی اس کا نام ہم نے share رکھا ہوا ہے reward table کو بھی آپ درہ دیکھ لیں یہ بھی دیکھیں بہت مشکل مشکل چیزیں نہیں ہوتی ہیں اگر آپ یہ بڑی بڑی کچھ sites ہیں ان میں بھی دیکھیں تو یہ fields ہی ہوتی ہیں بس اس میں ہی ہوتا ہے tables بہت سارے ہوتی ہیں fields بہت ساری ہوسکتی ہیں یہ ہی ہوسکتا ہے تو اس میں دیکھیں ہم نے ایک block block کے نام سے بھی fields use کیا ہے اس کا نام عبادتہ ہم نے share ابھی رکھا ہوا ہے اس کو change ویسے کرنا ہے ہم نے کیونکہ پہلے یہ table کا نام بھی شروع میں share رکھا ہوا تھا پھر ہمیں بعد میں حساس ہوا کہ یہ ایک تھوڑا سا confusion اس سے پیدا ہو سکتی ہے تو اس کا نام reward ہونا چاہیئے اور پھر یہ اس field کا نام بھی share تھا اس کا بھی ابھی ہم نے change کرنا ہے اس کو ہم بعد میں reward کر دیں گے لیکن فیلال تو ابھی اس کو as it is use کر رہے ہیں اور یہ basically اس میں ہم وہ file store کر رہے ہیں جس کا شروع میں میں نے ذکر کیا تھا نا reward دو طرح کے ایک link ہے اور ایک file ہے تو link کی value ادھر آئے گی اور اگر reward file based reward ہے تو وہ ادھر آ جائے گا یعنی کوئی pdf file بھی ہو سکتی ہے کوئی photo بھی ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس کو بھی ہم دیکھیں گے یہ blob field کو کیسے database سے read کرتے ہیں کیونکہ ہم نے practically دیکھا ہے کہ ہم نے read کیا ہے اس کو page کے اوپر display کروایا ہے جب image والی file کو ان نے display کروایا تھا تو میں نے بھائی آپ بھی مجھے update دیں کیونکہ دیل بہت زیادہ ہو گیا ہے میں نے بھائی آپ میرے آواز سن رہے ہیں کیونکہ سٹوڈیو کے اندر پر آپ موجود ہیں اگر آپ سن رہے ہیں آواز میری تو کمنٹ میں بتائیں کیونکہ دیر کافی ہوگی ہے اتنی دیر میں چیزیں ڈاؤنڈوڈ ہو جانی چاہیئے تھیں ورنہ یہ next week تک چلی جائے گی بات کیونکہ پانچ ہونے لگے ہیں پیچھے پھر almost ایک گھنٹہ ہی ہے تو مہدے بھائی مجھے کمنٹ میں بتائیں ابھی تو خیر آپ نے مائک میوٹ کیا ہوا ہے اچھا آپ نے میوٹ ہو دیکھئے ہوگا ہے اچھا میں دی بھائی کا میسج آگیا ہے ویس ٹاؤنڈ ہو رہا ہے چلیں یہ پھر لگتا ہے مجھے next next ہی session تک لے کے جانے پڑے بھی بات چلے میں یہ جو بھی explain کر رہا ہوں اس کے بعد پھر اس کو ہم close کر دیں گے at least آپ کو ایک یہ brief بس یہ کرنا چاہتا تھا لیکن وہ installation والا سارا setup ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا چلو بھائی تو میرے بھائی آپ نے zamp server windows install ہو گیا ہے مطلب اس کو آپ نے install کر دیا ہے میں تو سارا یہ کار کام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ اچھا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اچھا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے تو چلے پھر ہم screen آپ کی لیتے ہیں میں دیں بھائی screen آپ share کریں اچھا screen share کریں پھر ٹھیک ہے یہ ایک چیز تو اچھی ہوگی میں اپنی screen sharing بند کرتا ہوں میں دیں بھائی آپ اپنی screen share کریں اچھا اچھا میں دیں بھائی میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کا یہ جو screen ابھی میں share کر رہا ہوں نا معذرت یہ جو screen share کر رہا ہوں نا اس کی اوپر جو ماہی کہنا ہے یہ تو ٹھیک ہے لیکن جو آپ کی جو پہلے والا اچھا پھر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے میں دیں بھائی اپنا مائک انمیوٹ کریں یہ ہو سکتا ہے میری ہی غلطی تھی میں نے آپ کی یہ screen sharing کو تو ایڈ کیا تھا اس دوسرے والے کو ایڈ نہیں کیا تھا میں دیں بھائی آپ ذرا اپنے مائک کو انمیوٹ کریں بولیں جی جی میری آواز آ رہی ہے جی کافی تیز آ رہی ہے میں اس تک کرتا ہوں دھوڑا جی آواز اچھا میں دیں بھائی ماظرت میری غلطی تھی آپ کے اصل میں یہاں پہ دو آئیکن شو ہوتے ہیں نا ایک آئیکن ہوتا ہے آپ کی اپنی آئی ڈی کا اور دوسرا آئیکن ہوتا ہے سکرین شیئر کا تو میں نے آپ کا ایک ہین آئیکن اس کو تو ایڈ کر دیا تھا مطلب سٹیج پہ دوسرے کو ایڈ نہیں کیا تھا میں دے بھائی آپ نے یہ فیس بک ٹوپ پر ویڈیو بھی پلے کی ہوئی ہے یہ بتائیں ذرا نہیں فیس بک پہ نہیں اچھلی وہ سٹیم پہ چل رہی ہے نا اس لیے آپ کو اپنی آواز ریپیٹ ہو رہی ہے ایک ہو رہی ہے تو آپ نے وہ ایڈ فون یا وہ نہیں پہنا ہوا پہلے تھا لیکن میں نے شاید مائی کے لیے اتار دیا نا میں یوز کر لیتا ہوں اس کو یوز کریں گے تو پھر آواز وہ ریپیٹ نہیں ہوگی نا بہت زبردست ہو گیا ہے یہ چیز بہت زبردست ہو گیا ابھی چلیں آپ وہ ڈاؤنلوڈلی پیج پہ جائیں کیونکہ اس سکرین کو دیکھ تو لوگوں کو چکر آ جائیں گے آپ نا جو ڈاؤنلوڈ والی سکرین ہے نا اس کے اوپر کلک کریں اس کے اوپر نہ رہیں کیونکہ اس کے اوپر رہیں گے تو یہ بہت ویڈس ہے وہ لگتا ہے نا سکرین کے ادھر سکرین چکر سا آ جاتا ہے چلیں آپ زیم سرور پہ کلک کریں نا جی اس پر ڈاؤنلوڈ جو ہوا ہے اس پر کلک کریں اس کے انسٹالیشن کرتے ہیں انسٹالیشن ہے سیمپل سی ہے مینے دیکھے وینڈوز کی اچھی بازی ہے کہ اس میں انسٹالیشن کا انہوں نے پروسسس بہت سان رکھا ہے نیکس 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 آل موسٹ کنٹینوی کے لیے یاس کروں آہ.. ایٹس سیمز آہ.. 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 ہوں موسکو ٹک کر دیں مرکری ایمیل اس کو ان ٹک کر دیں ٹامکیٹ کو ان ٹک کر دیں ہمیں یہ چیزیں نہیں چاہیے اگر جس نے انسٹال کر رہے ہیں ان کو چاہیے پل کو انچیک کر دیں پل کو انچیک کر دیں اور ویبیلائزر یہ لکھا ہوا ہے اس کو اور فیک سینڈ اس کو بھی انچیک کر دیں پی ایچ مائی اڈوان ہمیں چاہیے ایک دفعہ پھر اوپر جائیں سکرول کریں اس کو نیکس کریں باقی اگر باقی لوگ اگر اس کو ٹکر بھی دیتے ہیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ منیمل چیزیں ہمیں کریں ٹھیک ہے نیکس کریں ٹھیک ہے فولڈر ویسے لوگ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو ڈی میں کر دیتے ہیں مرضی ہے لیکن میں کہتا ہوں کر دیں اسی میں کیونکہ ہماری جتنی بھی کوڈز ہوں گے وہ آلموسٹ ہماری ریپوسٹری میں بھی بیک اپ اس کی ہوگی تو آپ وینڈو فریش سٹال کرتے بھی ہیں تو مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ نیکس کریں اور پھر نیکس کریں تو یہ انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی اثر میں نے انٹی وائرس کو بعض اوقات یہ لگتا ہے نا کہ ان کے جو سافٹ ویرز ہیں وہ وائرس ہیں یا اس سے کچھ ان کو لگتا ہے حالانکہ میرے شاید ان کے اس طرح کی وائرس سے وہ چیزیں نہیں کریں زیادہ تر یہ سافٹ ویرز اوپن سورس ہیں تو لیکن پھر بھی کچھ انٹی وائرس کو تھوڑا وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ ان کے بلوک کر دیتا ہے چیزیں اس میں ایک منٹ زیادہ رکھنا ہے اس میں آپ نے اللہ کرنا ہے اس پر کلک کر کے مور پر کلک کریں میرے حال میں تو اللہ کا بٹن یہ ٹھیک ہو جائے گا ابھی ایڈمن یوزر سے آپ لاؤگ ان ہوئے ہیں یا نہیں ایڈمن نہیں ہے نا اس کو ایڈمن بنا دوں یہ چاہیے ابھی تمہیں یہ فوراں چاہیے تھا نا یہاں پہ اس کو allow کرنا اچھا سکرول کریں تھوڑا سور یہ سکرول باہر آ رہی ہے نظر سکرول یہ مسئلہ ہے نا یہ آپ زیادہ سکرورٹی کے چکر میں پڑ گئے ہیں نہیں نہیں آپ اپریٹ کرو گیا نا میں اپس طرح ریلیکس تھا آپ نے اپریٹ کرنا ہے تو میں نے اپس طرح کر دیا اچھا چلیں بیرالس نے کرنا یہی تھا کہ اس کو فائر وال کے اندر یہ ڈال دیتا اور پبلک ایکسیس کچھ اس طرح سوزا ہے بیرال کنسل کر دیں اللہ ہو جاتا تو زیادہ چاہتا اس میں ہوتا ہے نا باز پت آپ کے لین پہ ملٹیپل چیزیں ہیں اچھا اس کو اکے کریں اگر تو شاید میرے خیال میں کوئی ایشو ہی آئے گا یوزر کو آپ یہ نا یہ چینج کر کے ایڈمن یوزر بنا دیں ابھی بنا دیں اچھا اس کو فنش کر دیں اور دیکھتے ہیں اگر چلتا ہے تو انگریزی سیف کر دوں ہاں جی انگریزی ہاں جی لینگویج انگریزی ٹھیک ہے سیف اچھا بہت بھی ابھی یہ جو سارا سیشن ہے نا یہ ایک تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ کے بات بھی اب ہو رہی ہے اس میں بس ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنا وہ پرائیویسی والی چیزوں کا کنٹرول کرنا پڑ جاتا ہے نا یہ آپ نے دوبارہ کلک کیا ہے اس کو نہیں یہ سامنے آیا ہوا تھا پہلے سے ہی نا اس کو جس نہیں کیا تھا آپ نے چلے اب سٹارٹ پر کلک کریں اس پر اپاچی کے آگے سٹارٹ آ رہا ہے نا اس پر کلک کریں ذرا سٹارٹ سٹارٹ لیپٹ سائیڈ پر لیپٹ سائیڈ پر اپاچی کے آگے رائٹ سائیڈ پر اپاچی کھو ہے نا مرڈیوز مرڈیوز بکیو ہے نا اوپر ہاں یہ بھلا جی جی تو ہاں جی اس پر کلک کریں تو جب یہ چل پڑتا ہے تو یہ گرین سے ہو جاتا ہے اور نیچے میسکل اس پر کلک کریں یہ بھی پھر گرین سے ہو جائے گا اس کو بھی کلک کریں سٹارٹ کے اوپر تو یہ گرین ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ گرڈ ہو گیا ہے ابھی اس کو کینسل کر دیں ٹھیک ہے یہ وہ کہے گا کہ پبلک ایکسس اس کو دینے نہیں ہے تو آپ نہیں دے سکنے یہ خیر ہے کینسل کر دیں اچھا اچھا اس کو اب آپ اس کو منیمائز بھی کر سکتے ہیں یا کلوز بھی کر سکتے ہیں میرے خیال میں کیونکہ یہ نیچے ٹاسک بار پر جو اپ ایرو بنا ہوئے نا جہاں پہ آئیکنز کافی سارے آئے ہوئے ہیں یا اس کو منیمائز آپ کر دیں اچھا یہ یہ جو ایرو بنا ہوئے رائٹ سائیڈ پہ اس کی رائٹ پہ نہیں جہاں یہ آخری آئیکن آ رہا ہے نا زیم سرور کا اس کی رائٹ سائیڈ پہ ایک ایرو بنے ہونا اپ ایرو اپ ایرو اس کی رائٹ پہ ہاں اس پہ کلک کریں یہاں پہ دیکھیں اس کا آئیکن آ رہا ہے تو اب اس وینڈو کو آپ بے شک بند بھی کر دیں کہ میرے خیالہ یہ ادھر رہے گا اب یہ وینڈو جو آ رہی ہے نا آئیکن آ رہا ہے نیچے نیچے ٹاسک بار کے اوپر نیچے اس کے پر کلک کریں اس کو بند بھی کر دیں میرے خیال ہے یہ چلتا رہے گا بند کریں ذرا اب دوبارہ دور آئیکن جا کے چیک کریں وہ اپ ایرو پہ کلک کر کے ہاں آ رہا ہے اس پر کلک کریں کلک کرنے سے کچھ ہو رہا ہے ڈبل کلک کریں ٹھیک ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا اس طرح اس کو بند کر دیں پھر کیونکہ یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ وینڈو کلوز بھی کر دیں تو کوئی ہرچ نہیں کیونکہ اس کا آئیکن وہاں پہ اب آ رہا ہے اب براؤزر کھولیں اور آپ کا اٹلیسٹ کمپیوٹر اب تیمپریری طور پہ سرور بن گیا اس پہ ایک نئی ٹیپ کھولیں اور اس میں لکھیں لوکل ہوسٹ جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ چیز اب نوٹ کریں کہ زیم سرور انسٹال ہونے کے بعد آپ یہاں پہ لوکل ہوسٹ لکھیں گے بغیر سپیس کے ٹھیک ہے ل او سی ال ایچ او ایس ٹی اور اس میں سپیس نہیں ہونی چاہیے انٹر دبائیں اور نہیں یہ آپ نے ابھی تھوڑا غلط لکھا ہے دوبارہ سے اوپر لکھیں ایڈریس بار میں دوبارہ سے جائیں ایڈریس بار پہ کلک کریں اور لکھیں لوکل ہوسٹ سپیس نہیں دینی ہے ہاں اب دیکھیں نا یہ لیفٹ سائٹ پہ پہلے گوگل کا آئیکن جی سا بنا ہوا آ رہا تھا اس کا مطلب یہ تھے کہ اگر آپ کچھ انٹر دوبارہتے ہیں تو وہ گوگل میں سرچ کرتا اب جب اس طرح یہ گلوپ سا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویب سائٹ کھولنے کی کوشش کرے گا یعنی یہ لوکل ہوسٹ کو کھولنے کی کوشش کرے گا انٹر دوبائیں تو انٹر دوبارہنے سے کیا ہوگا کہ اس نے زیم سرور پہ آپ کے لوکلی کمپیٹر کو چلا دیا اس پہ پی ایش پی مائی ایڈمن پہ کلک کریں یہ لکھا وہ آ رہا ہے پی ایش پی مائی ایڈمن جی گوڈ تو یہاں پر آپ کا روٹ یوزر ہوتا ہے پی ایش پی مائی ایڈمن کے لیے یا آپ کے ایک ڈیٹا بس کا یوزر روٹ ہوتا ہے اور اس کا پاسفرڈ نہیں ہوتا جو وینڈوز میں ڈیفالٹ آپ انسٹالیشن کرتے ہیں اس کی سیٹ اپ ایسے ہوتا ہے لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ باقی جو سرورز آپ کرتے ہیں انسٹال اس میں بھی ایسے ہی ہو اچھا اب نئی ٹیب ایک اور کھولیں اس میں پھر سے لوکل اوز لکھیں پھر سے لوکل اوز لکھیں اینٹر دوائیں اچھا اس میں اچھا ایک ایشیو یہ آتا ہے نا کہ لوکل اوز ہم لکھتے ہیں تو یہ آٹومیٹک اس کا یہ ڈیش بورڈ والی چیز کھولتا ہے اس کا فائدہ بھی ہے لیکن نقصان اس کا یہ ہے کہ آپ کے جو پروجیکٹس ہیں اس کی لسٹنگ آپ کو نظر نہیں آتی تو تھوڑا سا آپ تنگ ہوتے ہیں تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ میری بھائی سی ڈرائیو میں زیم سرور کے فولڈر کے اندر جائیں مائی کمپیوٹر یا کمپیوٹر کھول کے یہاں سے نہیں کمپیوٹر کھولے نا سی ڈرائیو کے اندر زیم سرور جی جی سی ڈرائیو میں ہم نے انسٹال کیا تھا نا سی ڈرائیو میں جائیں اور زیم سرور یہ فولڈر آ رہا ہے اس میں جائیں اور جس طرح میں نے بتایا نا لینکس کے اندر ایچ ٹی ڈوکس والا فولڈر ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی دیکھیں ایچ ٹی ڈوکس والا فولڈر ہوگا ایچ ٹی ڈوکس دیکھیں یہ ہاں ہے فولڈر اس کے اندر جائیں تو اس میں بھی آپ نے پروجیکٹس اپنے سارے ادھر ڈالنے ہیں جو ریپوزٹری بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا نا میں نے بھی بنائی ہے اسی فولڈر میرے کیونکہ وہ لینکس انسٹال ہے اس کا فولڈر کا سرکچر تھوڑا سو رہا ہے لیکن ہوتا ہی یہ زیم سرور جہاں پہ انسٹال ہو اس کے اندر ایچ ٹی ڈوکس کے فولڈر کے اندر پروجیکٹس آپ رکھتے ہیں اچھا اس میں دیکھیں ایک ان کی فائل ہے انڈیکس ڈارٹ پی ایچ پی ابھی جو فرنٹ پر وہاں پر لوکل اس لکھ کے جو شو ہو رہا ہے نا وہ اس سے ڈیٹا آ رہا ہے تو آپ میں کیا کرتا ہوں اس فائل کو رینیم کرتا ہوں رائٹ کلک کریں رینیم کریں رائٹ کلک اور رینیم اس کو کریں رائٹ کلک کریں رینیم پہ کلک کریں اور اس کے شروع میں ایکس ڈال دیں یا یا ایسے کر دیں کہ اس کو کر دیں ایکس ختم کر دیں بلکہ یہ تو میں ایسے اکثر کرتا ہوں آپ ایسے کریں جہاں پہ یہ انڈیکس کے بعد نا ڈارٹ سے پہلے انڈرسکور ڈالیں ڈارٹ سے پہلے آگے جو ڈارٹ آ رہا ہے نا اس سے پہلے پہلے انڈرسکور ڈالیں انڈرسکور ڈیش بھی ویسے ڈال سکتے ہیں لیکن ٹھیک انڈرسکور ڈالیں اچھا یہاں پہ اب لکھیں ایکس اے ایم پی پی وہ ہی زیم سرور کا نام ایکس اے ایم پی پی چھوٹے چھوٹے میں لکھیں چھوٹے میں کیونکہ اکثر یہ ویب سائٹ کے فولڈر سا فولڈر کوشش کریں چھوٹے میں لکھیں کیونکہ یہ پھر بتانگ ہوتا ہے بھانگا باز کر لین نہیں چاہتے انڈر دوائیں اچھا اب یہ ہے کہ اس سے ہمیں اٹلیس یہ پتا ہوگا کہ یہ اب انڈیکس زیم سرور والی ہے اگر جو وائلڈ فارڈ وہاں پہ نظر آ رہی تھی براؤزر میں جائیں براؤزر میں جائیں اچھا اس کو اب دوبارہ سے لوکل ہوسٹ دوبارہ سے لکھیں دوبارہ سے لکھیں لوکل ہوسٹ بس انٹر دوائیں تو اب کیا ہوگا یہاں پہ اب بہت اہم چیز ہے کہ اب یہ آپ کو فائلز اور فولڈر کی لسٹنگ دکھا رہا ہے ویسے یہ سیکیورٹی پوائنٹ او ویو سے تو اچھی چیز نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم لوکل ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں اس حساب سے ہمیں آرے لیے بڑی آسانی ہے اب ادھر آپ کو وہ فائل بھی نظر آ رہی ہے انڈیکس انڈرسکور زیم اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہوں گے نا ان کی فائلز اور فولڈر نظر آ رہے ہیں وہ بڑی سانی سے آپ نیوگیٹ کر سکتے ہیں تو ویسے اگر وہ پرانی والی آپ نے وہ view دیکھنا ہے تو انڈیکس انڈرسکور زیم پہ لی پہ کلک کریں اس پہ کلک کریں انڈیکس انڈرسکور زیم ڈارٹ پی اچ پی نا 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 وہ پچھلی والی ٹیب میں جائیں ہاں جی اس میں اس فائل کے اوپر کلک کریں تو یہ وہی آپ کو view دکھا دے گا کلک کریں اس کے اوپر اس نے وہی view دکھا دے گا آپ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کسی وجہ سے کیونکہ اس میں دیکھیں کچھ کام کی چیزیں ہیں جیسے how to guides اور faqs تو اس طرح اس میں کام کی چیزیں ہیں تو چلے backer button دوبا دیں تو ٹھیک ہے جو viewers ہیں وہ یہ چیز notice کر لیں کس طرح ہم نے xam server install کی ہے تو ہمارا آپ computer temporary طور پہ ایک web server بن گیا ہے اس میں اب user کو وہ دوبارہ وہ دوسرا بنا دیں گے ایڈوین اور دوبارہ جب اس کو computer کو maybe restart کریں گے xam server دوبارہ سے چلائیں گے وہ maybe دوبارہ سے آپ سے وہ permission مانگے ابھی آپ کے computer کا password کیا ہے چیک کریں ذرا اس کا اوپن رکھا ہو اس اکاؤنٹ ہاں جی اس اکاؤنٹ کا صرف اوپن رکھا ہو نہیں آپ local دیکھیں آپ پہ یہاں پہ router سے collect ہے نا local ip آپ کا کیا ہے میں انٹرنیٹ ip کا نہیں پوچھ رہا local ip کیا ہے وہ کیسے چیک کرتے ہیں پتا ہے نہیں وہ تو internet ip آپ کو بتا دیتا ہے نا local computer راوٹر سے آپ connected ہے نا راوٹر سے جو connected ہے اس کا ip کیا ہے چونکہ مزیگی بات یہ ہے نا کہ آپ جب اپنے computer code temporary طور پر web server بناتے ہیں تو آپ اس کی web sites کو اس کے اوپر جو بھی web sites آپ نے یہاں پر ڈالی ہوئے ہیں ان کو آپ باقی جو devices ہیں نا آپ کے گھر میں اس router کے ساتھ جو بھی connected ہیں چاہے mobile ہے چاہے laptop ہے چاہے tablet ہے اس سے آپ اپنے اس کو جو web server بنایا ہے نا اس کی web sites کو access کر سکتے ہیں اور یہ بڑے مزیگی بات ہے تو آپ اس کا پہلے آپ نے figure out کرنا ہوتا ہے اس کا ip کیا ہے تو میرے خیال میں جو wi-fi کا icon آرہا ہے اس کے اوپر click کریں میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ اپنے دیورے یہ wi-fi کا icon ہے اس کے اوپر click کریں اس کے اوپر right click کریں right click کریں نہیں نیچے نیچے اس کے اوپر right click کریں network and internet setting click کریں properties properties پہ click کریں اوپر اگر آ رہے ہیں option properties اس پہ click کریں اس پہ اس کو scroll کریں میرے خیال ہے یہاں پہ کدھر ہونا چاہیے ہاں دیکھیں آپ کا ip یہ local ip 192.168.10.10 ابھی آپ اپنے موبائل موبائل میں براؤزر کھولیں اس پہ یہ اپنے موبائل فون یا کوئی اور کمپیوٹر اکسس ہے اس کے براؤزر کو کھول کے اس کے ایڈریس بار میں یہ ٹائپ کریں کہ باقی لوگ اس کو ایسے نہیں کر سکتے صرف جو جس network سے آپ connected ہیں wifi کے ساتھ connected ہیں اس کے ساتھ جو ڈیوائسز connected ہیں وہ اس کو open کر سکتے ہیں اب ایسے نہیں ہے کہ میں اپنے موبائل فون میں یہ ایڈریس لکھوں گا تو یہ تب بھی open ہو جائے گا نہیں کیونکہ یہ لوگ سے لاتی ہے جو اس network کے ساتھ connected ہیں وہ آپ کے اب یہ اس web computer کیونکہ یہ temporary طور پر سرور بن گیا ہے نا اس کو access کر سکتے ہیں try کریں maybe نہ ہو کیونکہ وہ اس کو ہم نے شروع میں جو access ہم نے allow نہیں کر سکتے نا maybe اس کی وجہ سے نہ display کر سکے لیکن یہ اگر وہ normal طریقے سے ہم install کرتے تو پھر یہ access کر سکتے تھے اس طرح ایڈریس براؤزر میں لکھا ہے موبائل کے براؤزر میں چلے پھر آپ یہ experiment کرنا next time اس کو جب restart کر کے آئیں گے نا تو admin میں اب بات میں بتاتا ہوں موسیقی 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 چلے میں دے بھی اس کو یہ ٹیپ کو بند کر دیں یہ جو سامنے آپ کے یہ نیٹ ورک پہلی کھلی وہاں اس کو بند کر دیں اچھا اب دیکھیں ڈاؤن لوڈنگ اور کدھر تک ہوئی پہنچی ہے باقی کیونکہ اب ہم نے ایک چیز تو زیم سرور تو انسٹال کر لیا ہے باقی کہوں پہ پہ پہنچی ہے آپ کی اچھا شاید اس کو گیا آپ نے کل کیا تو تھا نا میرے خیالے یوزر اکاؤنٹ دوسرا بنایا ہے تو اس وجہ سے اسی وجہ سے شاید اس وجہ سے وہ غائب ہو گیا اور مجھے وہ چیک نہیں کیا نا کہ آپ میرے ذمہ تھا آپ اپریٹ کرو گے اس لیے نا کیونکہ وہ بہت سائی چیزیں سامنے پڑی میں تھی چلے کوئی مسئلہ نہیں پہلہل اس طرح کی چیزیں ہوتے گئی ہیں ایک اور پرابلم یہ آ رہا تھا کیسے ہاتھ کیبل کنیکٹ نہیں ہوتی میں لیپ ٹاپ پیزہ دی میں تو مردم تھی پاس گیا تھا لیکن اسے فائی فائی سے ہی ٹیم نہیں چھیک ہے یہ تو معلوم شب تائم پھر ابھی بھی زیادہ بتا رہا ہے مجھ تو لگ رہا تھا بس ختم ہونے لگے ہیں شیم ہے ساتھ اور بھی کوئی یوز کر رہا ہے نیٹ مدبہ اس طرح بھی ہوتا ہے زیادہ لوگو یوز کر رہے ہیں تو پھر ابھی چھے موبائل کی یوز ہو رہے ہیں کمپیوٹر بھی کوئی یوز ہو رہا ہو اور وہ ڈاؤن لوڈنگ اگر لگی تو ٹارنٹ ہڈنگ کوئی لگا ہو نا پھر تو پتا ہے آپ کو اور مردم بھی دوسرے گھر میں میں وہاں پہ گیا تھا لیکن اسی سپیڈ آ رہی تھی کوئی فارق نہیں بڑا اچھا چلے چلے میں دیکھو یہ سارا آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے نا یہ کیا چیز باقی آپ نے سیشن آل بہت دیکھا ہے جی جو چلے وہ آپ ایک تو لرن پروگرامنگ آن جر لرن کمپیوٹر پروگرامنگ آن جر فون اس کو تو آپ فالو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی جلدی کمپیٹ ہو جائیں گی پھر نیکسٹ آپ نے وہ جو شروع میں میں نے بتایا ہے وہ پی ایچ پی والی جو ہے سیریز وہ دیکھنی ہے آپ نے انشاءاللہ تو اللہ آپ کی ڈیولپمنٹ کے پھر وہ اچھی سٹارٹنگ ہو جائے گی باقی اس میں ہم کوڈنگ کریں گے سیکھیں گے بھی جس طرح آج بھی میں نے تھوڑا تھوڑا ایکسپلینگ کیا ہے کم ہوگا یا میں بھی فرسٹرین یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں کیونکہ ہوتا ہے بعض کو آپ سکول میں یا کالج میں یا یونیورسٹری میں اس طرح کے تھوڑا بہت چیزیں سیکھتے ہیں ایچ ٹی ایم ایک سی ایس ایس جاوا سکرپ یا پی ایچ پی سرسری سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بھی مجھے یاد ہے کہ دوزار سات میں جب میں ڈگری کہہ رہا تھا پانچ سے سات اس طوران ایک پوست آس میں سرسری طور پہ انہوں نے پی ایچ پی کے بارے میں بتایا وہ ایک ہی لیکچر میں شاید تھوڑا سا بتا دیا یہ ایسے ہوتی ہے یہ سی کی طرح یہ ہے کافی آسان ہی ہے ایسے تو تو اس میں پھر جہاری بات ہے اس میں وہ چیز تو نہیں بنتے نا ایک پروفیشنل ایکسپیرینس تو تب ہی بنتا ہے جب آپ کام کرتے ہیں تو ابھی تو ہم خیر کور پی ایچ پی میں کام کر رہے ہیں اور بعض اوقات آپ کسی پروجیکٹ میں اور کام کرتے ہیں وہ بھی کور پی ایچ پی میں ہوتا ہے تو اس میں ایک اچھی بات جائیں ہے کہ جو مین ٹولز ہیں نا بیسک آپ کہہ لیں یا مین تو اس میں کام کرنے کے یہ فائدہ نا آپ بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں جیسے اگر میں ہم کسی فریم ورک میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم تھوڑے سی لیمٹڈ ہوتے جیسے اس نے انسٹرکٹ دیا ہے ویسی ہم نے کام کرنا ہوں تو ایک لیازز سے اچھی بات بھی ہے کہ آپ ٹلیکسیبل ہیں جیسے مرضی کام کریں ایک لیازز سے بری بات بھی ہے کہ جب آپ اپنی مرضی سے کام کرتی ہیں باہت وقت غلط لمڈ کرتے ہیں یہ چرپاہ جیسے بھی کام کر دیتے ہیں arraydraw front خیر کفی کسی ہے جیسے بھی کام کر وہ سٹارٹ میں سوچتا، یا جانے والا طرف SOLT میں کام کرتے ہیں تو سٹرٹ stem پر میں یہ سوچ تھا کہ میں کسی فریم Peng میں کام نہیں کروں گا جو پہلا پرجیکٹ ہے اس کو ہم سمپل ہی کریں گے میبھی بات میں ہم اور کسی پرین ورک میں کام کریں فیسے خود میں نے پروفیشنلی کوڈ اگ نیٹر میں کام کیا ہے اور جو ابھی بھی جاپ کر رہا ہوں اس میں کییک پی ایس پی میں کام کر رہا ہوں کپ سالوں سے کر رہا ہوں کییک پی ایس پی ورجن ٹو میں بڑے عرصے سے کام کر رہا ہوں پھر ورجن تھری میں ایک اور پرجیکٹ پر کام کیا لیکن اس پہ میری اس طرح گریپ نہیں ہے آگیا ہے تو کوڈ اگنیٹر کے بھی اب ورجن داری بات اس کے بھی آتے رہتے ہیں زیادہ لوگ تو جو پریم ورکس میں اگر کام کر رہے ہیں تو لیرول میں کام کر رہے ہیں تو اس کے مجھے کوئی اسے پروفیشنل کوئی کام کرنے کا تجربہ نہیں ہوا لیکن اس کی بیسکس ہے مجھے پتہ ہیں لیکن میں سوچتا ہوں کہ اس کے بعد اگر نیکسٹ کوئی پوجیکٹ یا یہ جتنے بھی ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں لوگ تو کوشش ہے کہ اس طرح کسی پروجیکٹ پہ کام کرے تو لیرول میں کام کرو تاکہ وہ پروفیشنل ایکسپیرینس میرا اپنا بھی بن جائے کیونکہ جب تب کسی ٹور میں آپ کام نہیں کرتے نا کوئی ریل کام تو تب تک آپ کا وہ پروفیشنل ایکسپیرینس نہیں بنتا پروبلمز بھی اس طرح نہیں آتے ہم لوگ عموماً ہیلو ورڈ اپلیکیشن یا دمی پروجیکٹ بناتے رہتے ہیں تو اچھے کہ اس میں بیسک نولیج تو مل جاتا ہے لیکن آپ جب ایک ریل پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں پروبلمز بھی ریل پروبلمز آتی ہیں ان کو آپ نے فکس کرنا ہوتا ہے تو وہ لرننگ پھر آپ کی ایک صحیح لرننگ ہوتی ہے وہ پھر آپ واقعی اگر آپ کسی پروجیکٹ میں ایک سال کام کرتے ہیں یا کمپنی کے ساتھ تو وہ واقعی آپ کا اس کے ورث ورث ہی ہوتا ہے وہ کام ایک سال چلیں اس پہ بھی اب آلموسٹ کمپلیٹ یہ ہو تو ہم پھر آگے چلتے ہیں اور ابھی آپ یہ کریں کہ جو ادھر جو زیم سرور ہوا ہے نا نہیں بلکہ یہ جو انسٹالر آپ چلا رہے یہ جو نیچے انسٹالر وہ چل رہا ہے نا جس پہ ہم رکھ گئے تھے نیچے نیچے یہ گٹ والا سافٹوئر انسٹال ہو رہا ہے نا یہ نہیں یہ تو گٹ ٹیسٹر ہو رہا ہے نا اس کے ساتھ ایک اور انسٹالر چل رہا تھا وہ بند کر دیا آپ نے یہ چل رہا ہے نا ہاں یہ والا ادھر آ کے ہماری بریک لگی تھی نا کہ اس کو بھی اب میرے خیال ہے کینسل کر دیں اس کو یہ کینسل کا وٹن آ رہا ہے نا اس کو کینسل کر دیں خیر ہے وہ اچھا چلے ٹھیک ہے رکھ جاتے ہیں اچھا گٹ ٹیسٹاپ کو ذرا کھولیں گٹ ٹیسٹاپ اس کو کھولیں اور کیونکہ ہمارے پاس زیم سرور انسٹال ہو گیا اور ہمیں اس کی لوکیشن بھی پتا ہے نا گٹ ٹیسٹاپ اس کی بات نہیں کر رہا گٹ ٹیسٹاپ اچھا اس میں اب لیٹ سائٹ پہ جو آپ کی والی رپاستری آ رہی ہے نا ایک میری والی آ رہی ہے نا روشن ٹکنالوجیز اس کی بات نہیں کر رہا ہے چاہا آ اچھا اب اس میں اس پہ کھلک کریں ہاں اب اس میں کلون ہاں اس پہ کھلک کریں یہ کلون پہ کھلک کریں اچھا دیکھیں آپ سے اب لوکیشن مانگ رہا ہے یہ کلون کرے کدر تو آپ اب چوز پہ کھلک کریں نا 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 کلون نہیں نہیں چوز پہ کلک کریں چوز پہ لوکل پاتھ جو ہے نا ادھر چوز پہ کلک کریں اور یہ اب وہ زیم سرور والا پاتھ دیں سی ڈرائیو میں جائیں زیم سرور ایچڈی ڈوکس وہاں تک آپ جائیں سی ڈرائیو لیفٹ سائٹ سے کر لیں چوز سکرول کریں سی ڈرائیو زیم سرور ایچڈی ڈوکس تو یہ باقی لوگ بھی نا اسی طرح آپ نے ایچڈی ڈوکس پہ فولڈر اور یہاں پہ اوکی کر دیں سیلیکٹ فولڈر کر دیں سیلیکٹ فولڈر پہ کلک کر دیں اب اس کے اندر سب فولڈر وہ خود بنائے گا ٹھیک ہے دیکھیں ایچڈی ڈوکس پہ دیا نا آگے وہ سوشل جمپ نیجر اب کلون پہ کلک کر دیں اب یہ کرے گا کیا کہ آپ کی جو آن لائن ریپوزیٹری بنی ہے جو آپ نے فور کی تھی اس کی کوپی اب یہاں پہ اس فولڈر کے اندر بنا رہا ہے یعنی جو فائلز میرے پاس کمپیوٹر میں ہیں آلموسٹ ویسی ہی فائلز آپ کے پاس آ جائیں گی اچھا ادھر آپ دوسرے کو چیک کریں جو ڈاؤنلوڈ کر دیتے ہیں میرے خیال میں ڈیس کوڈ بھی ہو گیا ہوگا اس کو کرنے دیئے تو بس دیل لگائے ایک میں وہ ڈاؤنلوڈ پہلے چیک کر لیں وہ ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے یہ کیا لکھا ہوا آ رہا ہے ویسے پڑھے تو صحیح آہ شیٹ پھل ہو گیا اس کو ریلوڈ کر دیں خیر ہے خیر ہے ریلوڈ کر ریزیوم کر دیں یہ شاید بھی ہو گئے گا ہو گیا اب کلک کریں اس پہ انسٹال پہ ہاں کلک کریں اس پہ انسٹال پہ تو یہ خیر اس طرح بڑا اچھا ہے کہ ہماری ساری چیزیں ہو گئی ہیں نیکس کریں نیکس پہ کلک کریں نیکس کریں نیکس کریں اچھا اس میں یہ دو جو آ رہے ہیں نا اوپن وید یہ دو بیک پہ جائیں بیک پہ یہ دو جو آ رہے ہیں نا ایڈ اوپن وید کوڈ یہ دونوں ٹک کر دیں کیونکہ یہ اکثر رائٹ کلک کریں نا کسی فائل پہ تو آپ اس طرح اس کو ڈریکٹ اس میں کھول سکتے ہیں نیکس پہ کلک کریں ڈیسٹ اپ آئیکن کرنا ہے تو بیشک کر دیں ویسے کرنا ہے تو کر دیں ڈیسٹ اپ سے کرتے ہیں نا ڈیک پہ جائیں اس پہ کلک کر دیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے نیکس کر دیں میں ویسے ڈیسٹ اپ کے اتنی زیادہ چیزیں رکھنا پسان نہیں کرتا جو یا انسٹال پہ کر دیں تو ویسے ابھی تو ہم نے اتفاقاً اکٹھے اکٹھے ڈاؤنلوڈ کر کے سٹارٹ کر دیئے تھے لیکن ویسے یہ باری باری انسٹال کریں تو بہتر ہے پہلے آپ ڈی ایس کوڈ کر لیں زیم سرور کر لیں پھر گٹ کو کر لیں پھر گٹ ڈیسٹ اپ کو گٹ ڈیسٹ اپ کو لانچ بھی کر دیں کر دیں لاانچ فنش فنش پہ کلک کریں لانچ کریں پھر بشک بند کر دیں اب بشک اس کو بند کر دیں دیسپلی آیا جائے نا اب بند کر دیں اچھا اب واپس آئیں اسی میں جو انسٹالر ہمارا وہ چل گا اس کو بند کر دیں اس پہ ایک منتے پڑھی چل گا اس پہ ایک منتے پڑھی یہ کیا لکھتا ہے ہاو اس پہ ہمیں پڑھنے دیں کیا لکھا ہوں گا ہے آپ ذرا انچے چپڑ سکتے ہیں you have مجھے صحیح کلیر نظر you have clear نظر نہیں آرہا on this branch what would you like to do with them آمین میری آواز آرہی ہے جی آواز آرہی ہے to continue the parents project we will help you contribute to the for your own repository ایک own والی ہے آمین آمین are you planning to use this for you have you have changes on this branch what would you like to do اچھا ایک تجھے contribute to the parent اچھا یہ ٹھیک ہے ایک وہ کہہ رہا تھا نا آپ parent کو contribute کرنا چاہتے ہیں اور ایک نیچے ہے کہ آپ parent repository کو contribute نہیں کرنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے قسمت ہے ہم parent repository کو contribute کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے پورٹ کرنے کا ورنہ تو وہ صرف clone کر لیتا نا آپ continue پہ click کر دیں یعنی آپ کو بس دو چوائسی تھی ایک اس میں یا ایک یہ second for my own purpose تو آپ کا یہ والا نہیں ہے آپ کی وہ پہلے والی اس لیکٹ کو continue پہ click کر دیں اچھا اب یہ آپ واپس وہ جائیں نیچے جو چل رہی تھے installer record جو چل رہا ہے اس پہ آئیں نیچے جو installer جس کے ہم break لگی تھے ماری اچھا اس کو اب ایک دفعہ کوئی اور کوئی اور پہلے چوز کریں کوئی اور چوز کریں اور پھر واپس vs code میں آئیں اب واپس vs code کو select کریں اوپر آ رہا ہے ہاں اوپر چاہیں vs code select کریں ہاں جی والا click کریں break کر کے دیکھیں اچھا آپ اس را کریں cancel cancel کریں اس کو cancel کر دیں نہیں نہیں ہاں back کر کے ہاں چلے ایسے کر لیں back کریں اور پھر آگیا ہے اس کے انسلیلیشن چلایں یہ get software کے ہم نے کیا تھا اور اس کی ضرورت اس لئے پڑتی ہے کہ بعض جگہ پہ ویسے تو یہ گٹ ٹیسٹ آف نے کلون بھی کر دیا ہے باقی چیزیں بہت اچھی کر دیا لیکن بعض بات آپ کو ٹرمینل میں کمانڈ کے ساتھ کام کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ گٹ پھر آپ کو ادھر فائدہ دیتا ہے کیونکہ ہم نے ایک سسٹم پہ اور بھی ایسے ہی سیٹ اپ یہ کیا تھا نا ایک دوست ہے ان کے تو اچھا یہ نیو والا اس پہ ٹک کر دیں یہ نیو والا سیکنڈ لاس آ رہا ہے نا سیکنڈ لاس ایک آپشن آ رہی ہے یہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کیا تھا اب اس کو نیکس کر دیں نیکسٹ ہاں ادھر سے آپ کو ڈیس کو سیٹ کر لیں اب نیکسٹ کر دیں یہ کہ چیز کہہ رہا ہے لیٹ جو ڈیسائیڈ یہ ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں نیکسٹ کر دیں یہ چیز پہ ٹھیک ہے نیکسٹ پہ ٹھیک ہے نیکسٹ کر دیں یہ جی ایسے ٹھیک ہے نیکس پہ کلک کریں اچھا چیک آؤٹ وینڈر سٹائل کمیٹ ونکس تر دیزائن آئندن چیک آؤٹ وینڈر سٹائل کمیٹ ونکس تر دیزائن آئندن مرے خیال ہے یہی ٹھیک ہے دفارٹ پسٹ کو لائے اوکے کر دیں نیکس نیکس پہ ملو دونوں ہی کر سکتے ہیں سیکنڈ والا یہ کر دیں سیکنڈ والا کر دیں دونوں ہی ہو سکتے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جا کے کرتے ہیں ایک منہ میں پڑھ لوں گا یہ نہ ہوں کہ پڑھ میں مسئلہ ہوا اگر شکائز ہاری وہ ڈریڈیبل نہیں رہی ہے زیادہ مسئلہ ہوا تو دیکھیں گے پھر بعد میں پھر انسٹال کر کے دوبارہ بھی انسٹال کر ہی سکتے ہیں اچھا یہ ٹھیک ہے پہلی والی اپشن فسٹ فارورڈ نیکس کریں یہ ٹھیک ہے پہلی والی اپشن نیکس کریں نیکس کریں نیکس کریں اس کو ٹک کر دیں جو کوئی ایک نئے فیچرز ہیں ٹک کر دیں دونوں کو پکا دیں ایکسپریمنٹل ہے لیکن یہ ٹھیک پچھی لگ رہی ہیں چیزیں نیک کر دیں چلیں یہ مارا اب میرے حال آخری سافٹوئر ہیں جو ہمیں انسٹال کرنا تھا جو ہم نے چار سافٹوئر کے ہیں نا وی ایس کوڈ کرنا ہے گٹ کرنا ہے گٹ ہب ڈیسٹاپ کرنا تھا اور لیم سرورر یہ بے شک انٹک کر دیں ہاں یہ انٹک کر دیں ہاں اور پھر اس کو فینش پہ کر دیں جی اچھا ابھی آپ آ جائیں جو گٹ ڈیسٹاپ ہے نا جس میں ابھی ابھی وہ اس نے کلوننگ وہ پوری کی ہے ٹھیک ہے اس نے دیکھیں اب کھولے اس کو گٹ ڈیسٹاپ کو اس میں دارا مزید بات دیکھیں پہلے وہ ویو اور دکھا رہا تھا ابھی وہی جو سیلیکٹ ہوئی گئے نا جو پاسٹری اوپر ڈراب دھام میں آ رہی ہے لیٹ سائیڈ پہ اگر آپ کی ملٹیپل پاسٹریز ہوتی نا اور اس میں کام نہیں کرنا تا کسی اور میں کرنا ہے پھر اوپرا وہاں پہ آپ کلک کرتے ٹاپ لیٹ پہ آتا ہے نا ڈراب دھام جدر سوشل جمپ منیجر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں دی بھائی اگر کسی اور کوجیکٹ میں کام کرنا ہوتا نا تو ایسے کرتے آپ اچھا اس کو ابھی اب فائل والا کھولیں جہاں پہ ہم نے ڈوکس کے اندر فولڈر کے اندر گئے تھے فائل منیجر نہیں اس کو رہنے دیں اس کو اس کو کچھ نہ کریں اس نیچے مائی کمپیوٹر نہیں کھولتے ہوتے جیس طرح ہاں اس میں جائیں اور ڈوکس کے اندر دیکھیں سوشل جمپ منیجر کا فولڈر بن گیا اس فولڈر میں جائیں ہاں اس فولڈر میں جائیں اچھا اب دیکھیں یہاں پہ آل موسٹ وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں لیکن یہ ابھی چلیں گے نہیں ابھی آپ براؤزر کھولیں اس میں جہاں پہ آپ نے وہ لوکل آس لکھا ہوا تھا براؤزر کے اندر اس پہلے پیج پہ جائیں اس کو ڈاؤن لوڈ علی اس کو بند کر دیں بے شک ٹیپ کو اب اس سے اگلی ٹیپ جو ہے ڈاؤن لوڈ علی کو بند کر دیں بہت ساری ٹیپس کھول ہی ہوں گی اس پہ آئیں ڈاؤن لوڈ علی کو بند کر دیں اس پہ ریلوڈ کریں کیونکہ پہلے تو وہ نہیں تھے نا سوشل جمپ نیجر اس کو پیج کو ریلوڈ کریں اب سوشل جمپ نیجر کا فلڈر بھی ادھر نظر آ جائے گا ریلوڈ کریں ٹھیک ہے اب اس پہ کلک کریں ابھی یہ چلے گا نہیں مجھے پتا ہے یہ ایرر دے گا لیکن اس کو ہم نے پھر ابحل کرنا ہے کہ آپ کے کبیٹر پہ یہ لوکلی سوفوئر چلے آن لائن تو یہ چلتا ہے جیسے کہ میری وہ sdm.esite.pk پہ چل رہا ہے آن لائن تو چل رہا ہے لیکن آپ نے اس کو لوکلی چلانا ہے تاکہ آپ نے کام کرنا ہے سیکھنا ہے اس میں جو چیزیں بھی نہیں چل رہی مجھے اندازہ ہے آپ باقی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان لوگوں نے یہی سیٹ اپ کرنا ہوگا مائی کمپیٹر پہ کھولیں آپ نے یہ ابھی تھوڑی تر پہلے گئے تھے مائی کمپیٹر والا فولڈر فائل منیجر ہاں جی اس کو کھولیں اب اس کو خالی جگہ پہ رائیڈ کلک کریں خالی جگہ پہ رائیڈ کلک کریں کسی خالی جگہ پہ خالی جگہ پہ رائیڈ کلک کریں اور اس میں open terminal کھولیں کیونکہ اس فولڈر تک یہاں تک یہاں پہ اس لیے ہم کر رہے ہیں ویسے تو ہم terminal ڈریکٹ کھول کے بھی cdcd کرتے ہوئے بھی جا سکتے تھے لیکن یہاں سے کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ڈریکٹ اس کی فولڈر رہ سکتا ہے اب یہاں پہ لکھیں git space status اب یہ چیک کرتے ہیں جو git ہم نے انسٹال کیا ہے وہ صحیح ہوا ہے یا نہیں git space status s-t-a-t-u-s s-t-a-t-u-s جو بھی اس کے اندر جب آپ یہ چلاتے ہیں git status تو یہ اس کا status بتا دیتی ہے کہ اس کا status ابھی کیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہ on your main branch is up to date with everything اچھا اب میں اس میں آپ کو یاد ہوگا جب explain کر رہا تھا کوڑ تو وہاں پہ ایک e&v آ رہا تھا ڈالر سائن e&v لکھا رہا تھا میں تو کہہ رہا تھا میں بعد میں explain کروں گا اور جس طرح میں نے یہ بات کی تھی composer کی ایک بات کی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ composer کے بہت سارے packages ہوتے ہیں وہ ہم انسٹال کر سکتے ہیں تو اس میں ابھی ہم use کرنا ہے composer composer کو use کرتے ہوئے کچھ dependencies ہیں وہ انسٹال کرنے ہیں آپ صرف composer لکھیں enter دوائیں میں چک کرتا ہوں composer اس میں ہے یا نہیں c o n t o s e r یہ لکھیں enter دوائیں s e r enter دوائیں میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا انسٹال تو انسٹال نہیں ہے تو پھر اس کو ہم انسٹال کریں گے اچھا اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے net پہ جائیں براؤزر کھولیں اس میں لکھیں php composer net میں براؤزر میں php composer لکھیں نئی ٹائب میں اس کو ہم نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کرنا ہے یعنی یہ پانچویں چیز ہوگی پھر php composer space دیکھیں لیکن بے شک کوئی نہیں مزتا ہو یہ نیچے آپ بھی رہا ہے اس کو سرچ کر لیتے ہیں composer لکھ رہا 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 سی ہوں p o s e r یہ آپ بھی رہا ہے نیچے اس پہ بے شک کلک کر دیں enter دوائیں اس کی افیشل سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے کوشش ہمیشہ آپ یہ کریں کہ جو افیشل سائٹ ہے یہ ہی ہے get composer اس پہ کلک کریں یہ ہی افیشل سائٹ ہے ایمیج بھی یاد رکھیں اور اس کا url بھی یاد رکھیں کیونکہ آپ نے کسی ملتے جو تو url سے ڈاؤنلوڈ کیا تو پھر گھر بڑ ہو سکتا ہے اس کا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں تو یہ کیا چیز ہے dependency manager یعنی آپ مختلف پیکجز انسٹال کرتے ہیں وہ پیکجز اگر depend کرتے ہیں کسی اور سب پیکجز کی اوپر اور سو آن یہ سامنے ہی جو آ رہی ہے تو وہ پھر سب ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہے ساتھی تو اس میں ہم نے کچھ پیکجز use کیے ہوئے ہیں کچھ پیکجز ہم نے use کیے ہوئے ہیں اب یہ ان کی ڈاؤنلوڈ کرے گا اچھا ابھی آپ کو ایک چیز میں نوٹس کرو باتا ہوں چلیں انسٹالیشن کلک کر دیں چھوٹی سی فائل تھی کریں اس کو install for all user کر دیں اچھا چلیں install for this user کیونکہ اب admin user وہ اب خیال نہیں نہیں ابھی اس دفعہ آپ نے this user کر دینا ہے کرنے دے گا میرے خیال میں تو ابھی بھی وہ چلیں کریں آپ کرنے دے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو ابھی اسی user کسی کر دیں خیر ہے اسی user سے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ ابھی آپ نے اسی user میں ہی کام کرنا ہے نا یہ کیونکہ پھر اسی کے ایک منٹ نہیں کرنا develop promote نہیں کرنا نیکس پہ کلک کریں یہ جگہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ xam server بھی ہم نے ادھر ہی کیا تھا اب دیکھیں default چیزیں کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اب دیکھیں یہ بھی assume کر رہا ہے یہ ادھر ہی ہے اگر آپ نے ڈی میں کیا ہوتا نا xam server کو یہاں پہ ڈی جوز کرنا ہوتا کیونکہ یہ بیسیکلی اسی کا مانگ رہا ہے یہ کدھر ہے php کدھر install ہے next پہ کلک کریں اور نہیں یہ نہیں کرنا ہم نے next proxy ڈی ہم کچھ نہیں use کر رہے install پہ کلک کر دیں اور یہ php بھی انسٹال ہے xam folder کے اندر آپ جائیں php کا folder پھر اس کے اندر اچھا please read the following must be a new command first and call change again in a minute اچھا ٹھیک ہے next کریں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے کوئی terminal کھولا ہوئے تو اس کو بند کر کے دوبارہ اوپن کرنا ہوگا کیونکہ یہ path کے اندر یہ چلا گیا ہے finish کریں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے ابھی اب کیا کریں گے بند کریں اس کو finish کر دیں finish finish پہ کلک کر دیا ہے اب اس terminal کو close کریں finish پہ بھی کلک کر دیں اور مطلب یہ ہے کہ اب دوبارہ وہ فائل منیجر پہ جائیں اور رائٹ کلک کر کے پھر terminal اوپن کریں فائل منیجر میں جائیں اور رائٹ کلک کر کے اسی folder تک جائیں جو xam server والا تھا ہاں بیک پہ آجا ہاں ادھر اب رائٹ کلک کریں خالی جگہ پہ اور اوپن ٹرمینل کریں اوپن ٹرمینل ادھر پھر اب لکھیں اب پیرو پریس کریں کر کر رہے پچھلی کمانڈز یاد ہیں اس کو اب پیرو پریس کریں کی بورڈ سے enter دوائیں کمپوزر پہ نا اس سے ہمیں کنفرم ہو جائے گا کمپوزر چل رہا ہے یا نہیں کمپوزر ہو گیا انسٹال اب ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہے یہ تو صرف اس کو وہ کرنے کی دینا اب ہم نے جو کمانڈ یوز کرنی ہے اب پیرو پریس کریں ایک دفعہ سپیس ایک دفعہ ایک دفعہ بھائی ایک دفعہ کا ہے اب پیرو میں نے کہا تھا ایک دفعہ سپیس دیں اب آپ لکھیں انسٹال ریانسٹی اے ڈبل اے تو یہ آپ باقی لوگ جو دیکھ رہے ہیں آپ نے بھی ایسے ہی یہ کمانڈ چلانی ہے اچھا ابھی انٹر نہیں دبانا انٹر دبایا تو نہیں ہیڈی بھائی ہیڈی بھائی ہیڈی بھائی اچھا ہیڈی بھائی ابھی نہیں دبانا میں ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں آپ فائل منیجر میں جائیں اس سے پیچھے جو بیک پر نظر آ رہا ہے اس پر جائیں اس پہ آپ نوٹس کریں یہاں پہ ایک ویندر کا فولدر ہے کوئی ویندر کا نوٹس کریں یہاں پہ ویندر کا فولدر نہیں ہے نہیں ہیں نہیں دینڈ دو ار فولدر نہیں ہیں کمانڈ کے دوبارہ جو اوپن کیا ہے اب ایمٹر دبا دیں اب یہ کیا کرے گا یہ ویندر کے نام سے ایک فولدر ایمٹر دبا دیں بینڈر کے نام سے ایک فولڈر بنائے گا اور اس کے اندر جو ہم لائبریریز پی ایچ پی کی یوز کر رہے ہیں ان کے فولڈر سب فولڈر بہت کچھ بنا دے گا اب درہ چیک کریں پیچھے جا کے آگیا ہے اب ری لوڈ کریں اس کو دیکھیں بینڈر کے نام آگیا ہے لائبریریز یوز کر رہے تھے نا اس نے ان کے فائلز اور وہ لائبریریز جن اور لائبریریز کی اوپر ڈپینڈ کرتی ہیں ان کو بھی سب کچھ یعنی ایک لحاظ سے آل ان ون ڈاؤنلوڈ اس نے کر دیا ہے جو لائبریریز ہم یوز کر رہے تھے اچھا بیک پہ بیک پہ چلے جائیں ایک سٹپ بیک ہو جائیں اچھا ابھی آپ ایسے کریں کہ vs code آپ نے اوپن کیا ہے vs code میں جائیں اس کو سٹارٹ کریں تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں اس میں اس کو فل سکرین کر دیں ڈار کی یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ایسی پہ کلک کر رکھیں باقی بے شک کا بات موسیقا اس کے ہاں ادھر اس پر کلک کریں پیچھے گرائٹ لیفٹ سائے کے جی جی لیفٹ چاہے اپنے بھئی اپنے چھے سڑ ہو گیا اپنے بھئی اپنے چھے سڑ ہو گیا آپ کا مہدی بھئی آپ ہیں جی ابھی آ رہی آواز آپ کی اچھا مہدی بھئی معذرت میرا سیٹ اپ میرا اچھا چلیں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اپن فولڈر پہ کلک کریں اپن فولڈر پہ کلک کریں اور وہاں پہ سی ڈرائیو میں زینب کے اندر وہ جو فولڈر ہے تھا نا وہ اس پڑ جائیں آپ زینب کے اندر جائیں ہاں اس کے اندر جائیں اچھٹی ڈوکس کے اندر جائیں اور یہ سوشل جمپ نیجر کے اندر جائیں سوشل جمپ نیجر کے اندر ڈبل کلک کریں اور اب یہ سیلیکٹ فولڈر کے کلک کر دیں میچے آپشن آرہی ہے نا سیلیکٹ فولڈر بٹن 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 ہے بٹن 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 بننا ہوئے ہاں سیلیکٹ فولڈر جائیں اچھا یہ دو دف ایسی ہوئے کہ اس نے مجھے وہ ایرر سا شو کر کے کلوز کر دیا ویسے تو سوش سمجھ کے ترس کرنا چاہیے ابھی تو آپ کو پتا ہے نا میری رپوزٹری ہے اس میں میں نے کچھ ایسا ویسا گام نہیں کیا ہوا ایسے سوش سمجھ کے کرنا چاہیے تو یہ ویلکم کو دوبارہ سے کلوز کر دیں یہ کیوں نظر آ رہا ہے اس کو پہلے بھی ہم نے کلوز نہیں کیا اچھا اب ہماری لیفٹ سائیڈ پہ ساری کوڈ کی فائلز اور چیزیں آ رہی ہیں اچھا براؤزر اب کھولیں براؤزر میں ایک دفعہ ری لوڈ کریں کیونکہ وہ پہلے ہم نے کمپوزر کو انسٹال نہیں کیا ہوا تھا اب ہم نے کمپوزر کو انسٹال کر دیا ہے تو دیکھتے ہیں اب نیکسٹ کیا ایرر دیتا ہے اس کو ہاں اس کو ری لوڈ کریں کیونکہ میں بھی اب کچھ اور ایرر دے اب مختلف ایرر دیا ہے نا جی ہاں تو اب یہ کیا اتراز کر رہا ہے انیبل ٹو ریڈ اینی آف دے انوائرمنٹ فائل آپ کو یاد ہوئے انوائرمنٹ کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے میں نے پیکج یوز کیا ہے انوائرمنٹ کے لیے تو اب میں نے ایکسپیرمنٹ کے لیے کیا تھا کہ بھئی اگر جو یوزر سیکھ رہے ہیں ان کو سکھانے کے لیے بتانے کے لیے کہ ہم اس طرح کمپوزر کے بہت سارے پیکجز ہیں ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں تو ابھی آپ ایسے کریں کہ وی ایس کورڈ میں جائیں آپ دیکھیں ہمارا وی ایس کورڈ اور براوزر کا آپس میں کمبینیشن یہ ہم نے بار بار یوز کرنا ہے وی ایس کورڈ میں ہم چینج کریں گے اچھا اس میں پی ایچ پی والی اس میں دیکھو وہاں پہ اس نے پاتھ بھی بتایا ہوگا تو بہرحال پی ایچ پی والی ادھر اس پہ ایرو پہ کلک کریں یہ اس کو اوپن کر دے گا اچھا اب اس میں جو یہ فائل نظر آ رہی ہے نا اگزیمپل والی اس پہ کلک کریں یہ این وی ڈارٹ اگزیمپل جو نظر آ رہی ہے اس پہ کلک کریں اچھا اس میں ہم نے یہاں پہ پاتھ دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے بیسیکلی فائل بنانی ہے اگزیمپل کے نام سے آپ اس طرح کریں پی ایچ پی کو پر رائٹ کلک کریں پی ایچ پی کے اوپر رائٹ کلک کریں یہاں پہ جو لیفٹ سائیڈ پہ پی ایچ پی لکھا رہا ہے نا فولڈر اس پہ رائٹ کلک کریں اچھا رائٹ کلک اس لئے کریں کیونکہ ہم نے اس کے اندر فائل بنانی ہے ورنہ ہم درور بھی کر سکتے تھے نا لیکن اس کے اندر فائل بنانی ہے فولڈر کے اوپر رائٹ کلک کرنا لازمی ہے نیو فائل پہ کلک کریں اب فائل کا نام آپ لیکھنا ہے ڈاٹ ای این وی صرف ڈاٹ فل سٹاپ ڈالیں اور ای این وی فل سٹاپ ڈالیں اور ای این وی ای این وی یعنی وہی جو لکھا ہوئے نا اس کے ساتھ ڈاٹ اگزیمپل بھی لکھا ہوئے نا ای این وی وی فر وریابل ہاں جو انٹر دبا دیں تو بیسیکلی وہ ہم نے اگزیمپل کے لیے ہی دی تھی فائل جو ساتھ والی فائل ہے نا ای این وی ڈاٹ این وی ڈاٹ اگزیمپل وہ اگزیمپل کے لیے نہیں تھی اب اس کے کوڈ جو ہے نا اس پہ کلک کریں یہ ٹیپ سامنے ہے نظر آرہی ہے آپ کو اس کی رائٹ سائیڈ پہ ہاں ٹیپ پہ کلک کریں اس کنٹرول اے کریں اس سارے کوڈ کو کپی کریں کنٹرول اے کنٹرول سی اور ادھر کنٹرول بی کنٹرول بی اچھا اب لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے اس کو بے شک کلوز کر دیں لیفٹ سائیڈ پہ جو کھلی ہوئے نا این وی اس کو بے شک کلوز کر دیں اچھا اب بیسیکلی اب یہاں پہ ہم نے مختلف ویلیوز ڈالنی ہے ٹھیک ہے ڈیٹا بیسٹ ہوسٹ جو ہے وہ لوکل ہوسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسی کمپیوٹر کے ساتھ کنٹٹ ہونا ہے ڈیٹا بیسٹ نیم ابھی اپنے ڈیٹا بیسٹ بنائی نہیں ہے ڈیٹا بیسٹ بنانی ہے یوزر نیم روٹ ہے ڈیٹا بیسٹ بناتے ہیں ابھی پہلے یہ یوزر نیم بنائیں یوزر نیم روٹ نہیں آر چھوٹا لکھنا ہے جہاں پہ انگریزی کو فالو نہیں کرنا ویسے ادھر ایل بھی چھوٹا لکھیں ویسے ہم انگریزی میں پہلا کریکٹر بڑا لکھتے ہیں وہ عادت پڑ جاتی ہے لیکن اس میں جب تک کہا نہ جاتا ہے پاسفرڈ نہیں دینا کیونکہ یہاں پہ ڈیٹا بیسٹ کا پاسفرڈ نہیں ہے ویسے پاسفرڈ عمومن ہوتا ہے لیکن یہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ اب جو ایپ پاتھ ہے اس میں آپ ایسے کریں کہ یہاں پہ ہمارے ایشیوز آئیں گے ایک تو یہ براؤزر کھولیں دوبارہ براؤزر اس میں یہ اوپر url آ رہا ہے انہیں اس کو کاپی کریں url کو جو بھی url آ رہا ہے انہیں اس کو کاپی کریں جو کھول ہوا تھا بھی اسی کے url کی واقع کر رہا ہوں نہیں جو ویب سائٹ اس کو پلوس کر دیں اسی کے url کی بات کر رہا تھا کنٹرول اے کر لیں کنٹرول اے کر لیں کنٹرول سی کر لیں واپس اس میں کوڈ میں جائیں اور وہاں پہ جو آ رہا ہے نا ایپ url اس میں یہ ایپ پاتھ میں نہیں نا 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 ادھر نہیں ادھر ہم نے وہ دوسرا پاتھ دینا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فیزیکل پاتھ یعنی یہ اس کا مطلب تھا کہ url کیا بگتا ہے اب فولڈر میں جائیں اب یہ باقی لوگوں نے بھی ایسی فیل کرنی ہیں چیزیں فولڈر منیجر میں جائیں فولڈر فائل منیجر یعنی کہ یہ جو مائی کمپیوٹر آپ بولیں اس میں اوپر ایڈریس جہاں پہ ہے نا جہاں پہ یہ سوشل جمپ منیجر لکھا ہوا ہے اس کی رائٹ شیٹ پہ کلک کریں خالی جگہ پہ تاکہ وہ اس کے آگے ایرو سے آگے رائٹ شائٹ پہ اس سے اور رائٹ اور رائٹ اور رائٹ خالی جگہ پہ کلک کریں یعنی بٹن پہ کلک نہ ہو اس پہ کلک کریں اب یہ ایڈیٹیبل وہ ہو جائے گا نا نہیں لیک ٹھلک کرنی ہے کیونکہ وہ پھر اس کو ایڈیٹ کر سکے گا اصلا میں url کاپی کرنا ہے اس کا مطلب پاپی کرنا ہے control c کریں اب اسکیپ دبا دیں اسکیپ دبا دیں تاکہ وہ اریجنل آرکھ میں آجے اب وہ کوڈ وینڈو میں آئیں اور اب جو ایپ پاتھ آ رہا تھا نا وہاں پہ یہ فیزیکل پاتھ دینا تھا یعنی فائل نہیں نہیں اس کو فلوز کر دیں فلوز کر دیں اس کو کنٹرول و واپس آئیں اس میں کوڈ اس میں ہاں ادھر پیسٹ کر دیں کنٹرول و اچھا ابھی بھی ہو سکتا ہے ایشیوز آئیں کیونکہ یہاں پہ اصل میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے نا فائل پاتھ کے کچھ ایشیوز ہوتے ہیں پہرحال دیکھتے ہیں اگر یہ ٹھیک چلتا ہے تو ٹھیک ہے سیو کریں تو ڈیٹا بیس ابھی ہم نے نہیں بنائی ڈیٹا بیس بھی بناتے ہیں اس کو کنٹرول ایس کریں کنٹرول ایس ہاں اب آل ٹیپ کریں براوزر کھولیں بیسکلی براوزر ہی کھول گیا ہے آل ٹیپ کے ساتھ بھی کھول سکتے ہیں اور واپس اسی میں وینڈو میں آئیں جو چیک کریں ایررز ہے اب در ری لوڈ کریں اب میں بھی کچھ مختلف ایرر دے ٹھیک ہے مختلف ایرر دیا ہے نا مختلف ایرر دیا ہے نا ویڈی بھائی جی جی اچھا یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ایک وہ پچھلا ایرر ختم ہوا ہے یہ اب اگلے ایرر پہ آگیا واپس آپ آئیں اب اس کے وہ پاتھ کا جو ایشو ہے نا اس کو اب فکس کرنا ہے ہم نے آئیں واپس فائل میں آئیں کوڈ میں آئیں نہیں نہیں ہاں اب ادھر جدہ جدہ یہ سلیش ہم نے ایپ پاتھ کے اندر جدہ جدہ سلیش آئی ہے نا اس کو سلیش کو ختم کر کے بیک سلیش کر دیں اب جی ذرا ٹرائی کرتے ہیں ہم یہ سلیش کو ختم کر کے اس لیش کر دیں اس لیش کر دیں اس لیش کیلک نہ کریں اس لیش کیلک نہ کرو، ایرار کو اٹھا دی ایرک کو اٹھا دیں ایر رکھوں کو اٹھا دیں نا ایرئار کو اٹھا دیں اس لیش کیلکی چھوڑ دیی نہیں جبکہ kiwbord کیوں ڈیش کریں کی وڈ سے کریں کی بوڈ سے ع하다 ٹرائی۔ کرنا کرتے رہے کی بوڈ ٹھیک ہے اب یہ.. ایس صلیح ہے نا اس سلیش کو ختم کر کے بیک سلیش ڈاو دیں آگے بھی اسی طرح اس سلیش کو ختم کر کے بیک سلیش رہا گئے تو اس کو سیو کریں پھر براوزر میں جائیں سیو کریں کنٹرول ایس آلٹ ٹائپ کریں ایک دوہ پھر آلٹ ٹائپ ایک دوہ پھر ادھر ایف فائی پریس کریں ایف فائی یہ گڑ ہو گیا یہ اچھا سائن ہے یعنی اس مسئلے سے وہ نکل کے آگے آگیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اچھا سائن ہے کہ اس مسئلے سے نکل کے آگے آگے ہیں اچھا اچھا جی اوپر جو سوشل جمپ منیجر کے آگے جو لکھا ہوئے ہیں اس سارے کو ختم کریں سوشل جمپ منیجر سے آگے جو بھی لکھا ہوئے ہیں اس کو ختم کریں بس سوشل جمپ منیجر تک رہے ہیں یہاں آپ کوئی انٹر دوائیں اچھا ٹھیک اب یہ اس میں ڈیٹا بیس ہم نے نہیں بنایا ہوئی نا اب مسئلہ یہ ہے اچھا ابھی آپ نہیں نہیں ٹھیک ہے چھوڑ دے چھوڑ دے ابھی چھوڑ دے ابھی فائل منیجر میں آئیں میں دیکھ بھی فائل منیجر میں آئیں اچھا اس میں اگر آپ نوٹ کریں نا تو اس میں ہم نے ایک یہ آخر پہ فائل بنی ہوئی ہے سوشل جمپی مینیجر سکیٹ کر لے ڈیڈبیس کا نام سیم ہی ہو جائے کنٹرول سی کردیں. کنٹرول سی اور اسکیپ گھور ایسے ہی دے رہا ہوں. اچھا آپ واپس بروزر میں آئیں اور بروزر میں آئیں اور وہاں پہ آپ پی ایچ پی مائی ایڈمن ایک کھولا ہوا تھا ہم نے اسکیپ اسکیپ کر دیں نا اسکیپ اسکیپ براوزر میں آئیں اور وہاں پہ ہم نے پی ایچ پی مائی ایڈمن کھولا ہوا تھا ایک ٹائپ پیچھے سے اس پہ آئیں ایک ٹائپ پیچھے اس سے پیچھ ہی ٹائپ اب ڈیٹا بیسز پہ کلک کریں یہ اوپر سامنے لکھا رہا ہے ڈیٹا بیسز اس پہ کلک کریں یہاں پہ ڈیٹا بیس نیم آ رہا ہے ادھر ڈیٹا بیس کنٹرول بھی کریں اس میں ڈاٹ سوشل جنک مینیجر یہاں تھا کی کرنا تھا بیسے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں اکثر یوزر سے کہتا ہوں یہی نام رکھیں چونکہ پھر سیمیلر نام ہوں گے تو فائدہ ہوا کنٹریل پہ کلک کریں اچھا اب یہ آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں پہرے یہ یو آریل تھی نا یہ سوری یو آریل کہہ رہا ہوں یہ اوپر جو بار آ رہی تھی نا ٹیبز یہ ان کی الگ آ رہی تھی جب ڈیٹا بیس پہ آپ کلک کر کے آگے جاتے ہیں نا لیفٹ سائیڈ سے بھی تو یہ چینج ہو جاتی ہے اچھا اس میں اب آ رہی ہے ایک آپشن آ رہی ہے امپورٹ کی اس پہ کلک کریں باقی لوگوں نے بھی ایسی کرنا ہے امپورٹ کی ایک ٹیب آ رہی ہے اوپر ہاں جی اس پہ کلک کریں ایکسپورٹ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے امپورٹ سے امپورٹ تو اس میں چوز فائل پہ کلک کریں اب وہ آلی فائل دینی ہے کمپریس جو ہی بھی ہے اس پہ کلک کریں سی ڈرائیو میں زیمپ کا فولڈر اس کے اندر ایچ ڈی ڈوکس پھر سوشل جمپ مینیجر ہاں ایچ ڈی ڈوکس سوشل جمپ مینیجر اور اس میں وہ زیپ ہوئی بھی فائل پڑی ہوئی ہے وہ جو جس کا بھی نام کاپی کیا تھا ڈھونڈے آخر میں یہ ہاں اس پہ ڈبل کلک کریں یا کلک کر کے اوپن کر دیں تب بھی ٹھیک ہے اب اس میں سکرول کریں سکرول اور 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 انڈ تک آ جائیں امپورٹ پہ کلک کریں جی امپورٹ پہ کلک کریں اب لیپ سائٹ پہ دیکھیں نا ابھی جو ڈیٹی بیس بنی ہوئی ہے نا وہ خالی ہے اب اس ڈیٹی بیس پہ دیکھیں وہ ڈیٹی بیس کے نام آگیا جو کہ میں تھوڑی دھر پہلے بھی دکھا رہا تھا اچھا ابھی اب واپس پیج پہ آئیں نیکس ٹیپ کی اوپر ڈیٹی بیس ہم نے امپورٹ کر لیا ہے ہاں نیکس ٹیپ کی اوپر آئیں اب وہ سوشل جمپ نیجر سے آگیا والا جو ٹیکس ہے یہ ختم کریں ابھی ریلوڈ سے فائدہ نہیں ہوگا شاید یہ آگے جو ٹیکس لکھا ہے نا اس کو ختم کر دیں ہاں اس کو ختم کر دیں سوشل جمپ نیجر تک کیا آئیں اب اینٹر دوائیں سیم پروپلوم یہ پروپلوم تو نہیں ہنا چاہیے تھا ٹھیک 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 ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے سوال کا پورا نام کافی کر لیں جی سوال کا پورا نام کافی کر لیں نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ ایک اور مسئلہ ہے اچھا واپس آپ دوبارہ اس بی ایس کوڈ کے اندر جائیں بی ایس کوڈ کے اندر جائیں بی ایس کوڈ کے اندر می بھی ہم نے کچھ غلط کیا ہے میں دیان سے دوبارہ سے دیکھتا ہوں اچھا ڈیٹا بیس کا نام یہاں پہ پیسٹ کریں ڈیٹا بیس کا دیکھیں ہم نے نام وہاں پہ ڈالا تو ہے ادھر نہیں ڈالا ڈی بی انڈرسکور نیم لکھا رہا ہے نا اس سے آگے جو ڈبل کوٹ ہے اس میں وہ پیسٹ جو آپ نے کپی کیا ہوا تھا نا نام وہ پیسٹ کر دیں اب ادھر وہی نام اگر ادھر آپ نے چینج کیا تھا نا نام ادھر بھی پر وہی ڈالنا ہے اب کنٹرولز ایس کریں آل ٹیپ کریں آل ٹیپ ہاں اب ادھر وہی ڈی ایس کوٹ سے اگلے والا ایسا یہ سوشل جہم نیجر سے اگلے والا ایسا ختم کریں دیکھیں ہے یہ کافی لبا گام ہے یہ تھکنے والا گام ہے آہ ہم دوبارہ سے کریں یہ کیوں نہیں کر رہا اب تو ہم نے سیف کیا تھا نا فائل کو اچھا میں دیکھو کہ کبھی کبھی دوبارہ اس میں آئیں ڈی ایس کوٹ میں کبھی کبھی نہ اس طرح سے فنی قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں اچھا میں دیکھو اب اب اس میں نہ مجھے جو ایسیو لگ رہا ہے نا یہ آہ شاید پاپ کا ایسیو ہو سکتا ہے اب یہ یہاں پہ ہمارے ساتھ وہ اویلیول نہیں ہے اویس بھئی کیونکہ انہوں نے اویس بھئی نے اپنے لوکل کمپیوٹر پر یہ سیٹ اپ کیا تھا اچھا میرے در میں ایک اور چیز آ رہی ہے واپس براؤزر میں آئیں واپس براؤزر میں آئیں کبھی کبھی نہ چیزیں کیشنگ ہو جاتی ہیں آپ اس طرح کریں یہ اس سے اگلے والا حصہ ختم کریں لیکن انٹر نہیں پریس کرنا یہ اگلے والا حصہ ختم کریں نا اس کا اور انٹر نہیں دوبانا آپ ختم کریں ہاں اب کنٹرول اے کریں کنٹرول اے کنٹرول اے کنٹرول اے کنٹرول سی کنٹرول سی بھی کر لیں یعنی کاپی کر رہا ہوں اس کو اب انٹر دوبائیں انٹر دوبائیں اچھا نہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ آ رہا ہے بھی ٹھیک ہے اس کو آل کرتے ہیں ایسے کریں کہ یہ کنٹرول شیفٹ اے پریس کریں کنٹرول شیفٹ اے مجھے اصل میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ کچھ چیزیں تو ہم نے کر چکے ہیں وہ اس کو کیشنگ شاید کچھ ہوئی ہے ادھر انٹر دوبائیں اگر ادھر بھی ایسے آتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیشنگ والا ایشو نہیں ہے یہ کچھ اور ایشو ہے اچھے کہ بند کر دیں اس کو لاؤگ ان پیج پہ ریڈریکٹ کر رہا ہے مجھے چیک کرنے دیں ہم فائل پاتھ کا ایشو ہے میں دوبارہ واپس ہیں کوڈ میں وی ایس کوڈ والی فائل اچھا اس میں پاتھ کا سارا مین ایشو اس یہ ایپ پاتھ والا جو ہے اس کا مسئلہ ہے اچھا اس میں جہاں پہ آپ نے سلیش دی ہے نا اس سے پہلے بیکسلش دے دیں جہاں 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 سلیش دی ہے نا ایپ پاتھ کی اندر جہاں جہاں سلیش دی ہے اس سے پہلے بیکسلش ڈال vis رہے رہے میں یہ گیا ختم کر لیں سلیش بھی ڈالی رہے میں لیکن اس کے بیکس الیش کے بعد اگر یہاں ڈبل سلیش ڈالنی ہے ایک منٹ سیف کر کے پھر دوبارہ سے جائیں ادھر اس کو سیف کریں آہ جائز ڈبل سلیش ڈالنی ہے میں ایک منٹ چیک کرتا ہوں تھوڑے سا مجھے کچھ ڈاؤٹ ہو گیا ہے اس میں وہ گلے والا حصہ ختم کریں آہ نہیں غلط کر رہا ہے ابھی واپس اس میں ڈبل سلیش کر دیں کوڈ میں جائیں یہ اگر ویس بھائی ہوتے جو میں کنپرم کر دیتے انہوں نے سیٹ اپ کیا ہوا تھا نا ایک دفعہ سارا مسئلہ ادھر ہی تھا تو وہاں پہ جو آپ نے بیک سلیش ڈالی ہے نا اس کی جگہ بھی سلیش ڈال گئے بیک سلیش کی جگہ بھی نا سلیش ڈال گئے نہیں اس کو ختم کر کے سلیش بھی ڈالنی ہے نا ڈبل سلیش ہو جائے گی سلیش جدھر بھی آ رہی ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی اس کا اصل میں نا اسکیپ یہ سیکونس بھی یہی ہے غالباً تو وہ اس وجہ سے مسئلہ آتا ہے اس کو سیف کریں اور وہاں پہ جا کے دوبارہ ادھر جا کے نا بیک بیک کا بٹن دبا دیں بیک کا بٹن دبا دیں بیک کا اچھے چلیں اسکیپ دبائیں اسکیپ اسکیپ دبائیں اسکیپ اسکیپ دبائیں اسکیپ اسکیپ ایس ایس ای اوپر کی بوڑکی اوپر نیاتا ہے اسی ایس ای ایٹر دبائیں ہے چکر جیسی کہی ہے واپس ہیں اسی میں اس کو چیک کر رہے تھے کیا چیز اب یہ مجھے لکھائی نظر سہی طرح نہیں آ رہی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ پرانے والی کواس دے دیا جو کپی گیا تھا نا یہ پہلے بھی تو دیا بتانا یہ تو یہ تو نہیں جنگل رہا تھا نہیں جلا نا نہیں اچھا میں نے بیجی بیک سلیش ڈبل کر دیں ساری تینوں جگہ پہ بیک سلیش ڈبل کر دیں نی نی یہ بلی سلیش نہیں یہ تو ہم کر کے چیک کر چکے ہیں نا بیک سلیش ڈبل کر دیں ہاں اوکی اب یہ سارا ہے چکر اسی پاتھ کے چکر ہے ایک اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے چلیں وہ میں دیکھتا ہوں ڈبل کر دیکھتا ہے چلیں وہ میں دیکھتا ہے ہمارا کام آل موسٹ ہو چکا ہے یہاں پہ اب مجھے وہ فائل پاتھ کی ایش ہے نا لینکس میں فائل پاتھ تھوڑا سا اور پر کس ہوتا ہے یہ دوبارہ دیکھیں ایک دوبارہ فائل میں آئیں ایپ یو آل کا مسئلہ نہیں ہے اب اس میں تھوڑا سا یہ ڈاؤٹ ہے آخر میں سلیش آئی گی یا نہیں آئی گی چلیں یہ پھر بھی سکنڈری بات ہے لیکن میں اس میں ایپ پاتھ کا ایش ہے یہ اس کو میں ابھی ڈی بگ کرنا نہیں چاہتا ورنہ ہم نے پہلے اس کو ڈی بگ کر کے ہم نے فگر آؤٹ کر دیا تھا یہ بیک سلیش اور سلیش یہ بھی ہم چیک کر چکے ہیں نا یا نہیں کیا یہ بیک سلیش اور سلیش چیک کر چکے ہیں نا یا ہم نے سلیش اور بیک سلیش چیک کیا تھا کیونکہ بیک سلیش این ہم جوز کرتے ہیں نا اچھا اس میں یہ سیکنڈ والی جو ہے نا اس کو سلیش کر دیں ذرا تینوں جگہ پہ پہ پہلے والی جو ہے نا آپ پہلے والی پڑی رہے صرف سیکنڈ والی سلیش کر دیں یہ ساری تینوں جگہ پہ کیونکہ جو بھی آئے گا وہ تینوں جگہ پہ سیم ہوگا اس میں سپریٹر کئی سمجھ نہیں آرہی ابھی جا کے ریلوڈ کریں اس کو ایسا بیک سلیش کے ساتھ دیتے آہ ٹھیک ہے ایک چیز میری ذہن میں آگیا اور ٹھیک ہے میں دیکھتا اس کو ایک دفعہ چیک کر رہے نا ایک اور چیز میری ذہن میں آئی ہے اس کو میں دیکھتا ہوں ایک چیز ہم بیچ میں سکپ کر رہے ہیں نہیں واپس جائیں ادھر پاتھ دوبارہ سے کافی کریں وہاں سے وہ جو پاتھ ہے نا وہ دوبارہ سے کافی کریں فائل میریجر کا پاتھ آہ اس کا دوبارہ سے کافی کریں ویسی جیسے میں نے بتایا ہے کلک کریں گے اور کنٹرول اے کنٹرول سی آہ اب واپس پھر ادھر آئیں اس کو پھر سے ڈیلیٹ کر دیں جو پہلے والا ہے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیں تاکہ وہ کنفیجن بلکل بھی نہ رہے پیسٹ کریں اچھا ایک منہ مجھو ردیان سے دیکھنے دیں اچھا سولو میں سلیش آہ اگر میں چھوٹا سلو دیں اس کے آخر میں سلیش ڈال دیں آخر میں بھی سلیش ڈال دیں آخر میں بلکل اس کو اپنی سلیش ڈال دیں آخر میں بھی بیگ سلیش ہوج Herbert لکھو باکی بھی بیک سلیشٰ کی ہے نا اس کو سیف کریں اور رن کریں یہ تو ہاتھ میں ہوتا تمہیں جلدی جلدی چیک کر لیتا نہیں ٹھیک ہے میدی بھئی ایک اور کام کرتے ہیں آپ اس میں یہ ساری جگہ پہ بیک سلیش کی جگہ نہ آخر میں بھی آخر میں بھی ڈال دیا ہے آخر میں بھی ڈال دیا نا جی اس کو سیف کریں اور رن کریں اگر آخر 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 ایک جگہ پھر ڈبل نہیں ہوگیا ڈبل آخر کس جگہ پھر ڈبل ہے ڈبل ہوئی ہے ہم درہ چیک کریں اصل میں ہم پہلے ہی کافی ٹائم بگا چکے ہیں اب میں اس کو فکر آخر کر سکتا ہوں وہاں پہ ویریابلز کی ویلیو ڈسپلی کروا کرواتے ہیں پہلے بھی ہم نے اوکی ہوگیا مرے خیال ہے اصل میں شروع ہی ہم نے یہ گلتی کیا کہ ہاں لاس میں بھی ڈال دی تھی اب ویسے تو یہ اس طرح کے ایشو حل نہ ہونا تو اس کا حل مصلا پھر اس کو ڈی بگنگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ نا ڈی بگنگ ایسے کرتے ہیں کہ آپ جہاں پہ یہ ویریابل کروا رہتی ہیں نا یوز اس کو ایکو کروائے نا تو پھر ہم اس کو فگر آؤٹ کر سکتے ہیں تو وہ اس میں فورا نہیں پتہ لاجیتا ہے کہ پاتھ کا کیا ایشو ہے مددہ وہ ہم نے نارمل پاتھ ہی ڈالنا تھا آخر میں سلیش ڈال لی تھی اب دیکھیں یہ چھوٹی سی سلیش ہے نا اس نے ہمیں فٹیگ ڈال لی ہے نا اچھا یہ جو جہاں پہ پچھلے اپنی ٹیب ہے نا اس میں اگلی ٹیبز بند کر دیں یہ اگلی دو تین ٹیبز آ رہی ہیں نا ان کو بند کر دیں یہ میرا حال اس کو ہم کور کر لیتے ہیں ایک دو پوسٹ ہم ایڈ کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ دیکھتے ہیں ہم ورکنگ کر رہی ہے یعنی لاغ ان ہم کر لیتے ہیں میں دی بھائی یہ جہاں پہ ڈیٹا بیس ہے نا اس سے آگے ایک ٹیب بنائیں اس سے ڈیٹا بیس والی پہ کلک کریں اس پہ رائٹ کلک کریں ڈیٹا بیس نہیں ٹیب بن گا رہا ہے اس کو بن گا رہا ہے میں ہوں ہی دے ہے میں ہوں ہی دے ہے سینٹر ہاں اتھر ٹا ہے اب یہدر لوکلوسٹ لکھیں لوکلو ہسٹ ہاں ٹھیک انٹر دبا جائیں ادھر یہ انٹر دبا جائیں فائل میں آئے فائل کا نام دارا دیکھیں وہ سائن اپ کا ایک ہے ایک سائن ان ہے اور ایک سائن اپ ہے فائل آہ سوری یہاں سے دیکھنے چلیں ڈیس کورڈ میں بھی دیکھتے ایک سائن اپ کے نام سے ہے نیچے بس ٹھیک ہے آپ سائن اپ سائن اپ ڈاٹ پی اچ پی لکھیں وہاں پہ آگے سائن اپ ڈاٹ پی اچ پی براوزر میں براوزر میں براوزر میں براوزر میں سائن اپ یہ سلیش کے بات نا سائن اپ ڈاٹ پی اچ پی سلیش کے ادھر نہیں اوپر ہاں سائن اپ ڈاٹ وہی نام جو نام تھا وہی لکھنا ہے یا وہاں سے کافی پیسٹ کر لیتے سائن اپ ڈاٹ 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 ڈی ایس پی بھی ہے چونکہ وہاں پہ تو وہ ایکسٹینشن ہائیڈ کر دیتا ہے نا ونڈوز جو ہے نا جو نون ایکسٹینشن ہوتی ہے نا اس چھوٹا ہی ڈالا ہے نا جی اس چھوٹے تو ابھی آپ در نام ایمیل ایڈریس اور پاسورڈ دے دیں بس یہ لاغ ان والا کام ہو جائے تو پھر ہم بند کر رکھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا اوپر چلا گیا ہے جتنا ہم نے سوچا ہوا تھا نا ایمیل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں بس جو بھی دیں پھر یاد رکھنی ہے کیونکہ پھر پاسورڈ کچھ بھی دے دیں ابھی یہ اتنا اہم نہیں ہے کچھ بھی دے دیں پاسورڈ بس جو آسانی سے یاد رکھیں بے شک اس کو سیف بھی کر لیں پاسورڈ کو سائن اپ پر کلک کریں اور پاسورڈ کو سائیف بھی کر دیں اوپر وہ آپشن دے رہا نا پاسورڈ سیف کی وہ اوپر آپشن آ رہی ہے نا اس کو سیف کرلیں پاسورڈ کلک کریں نا اس کو سائیف کر لیں حیث چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لکھ لیں اگر تھا سیو کرلیں وہ یہ اہم نی ہے پاسورڈ یہاں پر وہ باہر پر لگن کرنا پڑتا ہے تو ہاں اب سیو اینٹر دوائیں نا پہلے وہ سائن این پر کلک کریں ٹھیک ہے سیو پر کلک کرلیں اور سائن این پر کلک کرلیں ٹھیک ہے اور یہ ورکنگ ہو گیا ہمارا سیٹ اپ ٹھیک ہے میں دیکھ بھائی ٹھیک ہے جو بھی ہمارا یہ سیشن بعد میں دیکھیں گے کیونکہ ہمارے دیکھیں انٹرنشپ کے لیے کافی لوگوں نے اپلائی کیا تھا میں نے ان کو گیٹھاپ کی ایکسیس بھی دی ہے جیسے میں دی بھائی کو دی ہے کوئی میں اگر ایک میں میں دیکھ کے آپ کو ایکسیکٹ فگر بتا دیتا ہوں کیونکہ اس طرح تھوڑا سا سیون تھی میں شیئر تو نہیں کرتا سکرین شیئر نہیں کرتا لیکن میں آپ کو فگر البتہ بتاتا ہوں انٹرسٹ لوگوں نے شو کیا ہے لیکن لائف سیشن میں کم بندے آئے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے نا آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو پیارل ابھی وہ بات بھی بھی دیکھ سکتے ہیں ایسی بات نہیں ہے لیکن سٹل تقریبا درجن بندوں نے سائن اپ کیا تھا اس کے لیے میہ دی بھائی سمیل میہ دی بھائی تو چلے آ گیا ہیں شاید چند لوگ شروع میں سیشن کے تھے لیکن جیسے کہ ہم نظر آ رہا ہے کہ لگ بگ ڈیارہ بندے جو ہیں وہ نہیں ہیں تو یہ اس طرح پر کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت کمیٹمنٹ سے کرنا پڑے گا یہ آپ کو ویکلی صرف اس طرح تین گھنٹے نکالنے ہوگئے آج خیر زیادہ ٹھوڑا تھا ٹائم ہو گیا لیکن ویکلی آپ کو یہ تین گھنٹے نکالنے ہیں باقی ڈیز آپ کے پاس ہیں اس میں آپ کام کریں اس میں سیکھیں تو نیکس ہم اس میں کچھ پورڈ چینج کریں گے میہ دی بھائی پھر اپنی ریپاستری میں میں تباہ ابھی آپ چینجز نہیں کرنا پڑ میں صرف پڑ کو ریویو کریں بے شب پھر میں بتاؤں گا چینج کریں گے وہ چینج ان کی لوکل کمٹ کریں گے چینجز پھر آن لائن ان کی ریپاستری میں چینجز کیسے جائیں گی اور فائنلی ان کی جو آن لائن ریپاستری وہاں سے میری ریپاستری میں کیسے چینجز آئیں گی اور سیکنڈ ٹھیک ہے کہ ہو سکتا ہے میں نے بھی اپنے طور پر اور کام کیا ہو کچھ تو وہ چینجز آپ کی آن لائن ریپاستری میں کیسے آئیں گے اور پھر آپ کی ڈاؤن لوڈ یہ آف لائن ریپاستری میں کیسے ہیں گی یہ سارا ہم پروسس دیکھیں گے تو یہ ایک دفعہ ورک فلو آپ کو سمجھ آ گیا نا تو پھر یہ ہے بڑا مزے کا ورک فلو ہے انشاءاللہ بہت اچھا یہ اس طرح رہے گا سیٹ اپ ساری بھائی ملدر کڈل sho لائن ریپای بھائی کرنا بھی نہیں ہے میں اور میں دی بھائی ہیں میں دی بھائی آپ نے یہی افوڈ آنے چاہتا تھا جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں نہیں نہیں بھی ہی بتایا تھا کہ یہ جو انوائٹ کرنے کے بعد آوائی ساتھ بھی ایک انوائٹ کرنے کے بعد میں نے اس کی پیٹرز کی بھی نا تو وہ بس آپ اوپر انوائٹ نہیں کرتے اس طرح سے میڈی آواز نہیں آ رہی ہاں شروع میں وہ غلطی میرے سے ہوئی کہ میں نے آپ کو یہاں پہ ایک اپشن تو ہوتی ہے نا سکرین جو آپ نے شیئر کیا نا اس کو ایڈ کرنے کی تو ایک اپشن ساتھ میں آ رہی تھی آپ کی مین آئی ڈی جو آپ نے جوائن کیا تھا اس کو بھی میں نے سٹیج کے اوپر ایڈ کرنا تھا میں نے یہ غلطی کی کہ اس کو ایڈ نہیں کیا اب تب آپ کی مجھے آ رہی تھی تو انشاءاللہ نیکس بھی ہم ایسی طرح لگ بگ تین ونٹے کا سیشن کریں گے جس کے پرابلمز ہوں گے وہ ہم کوشش کریں گے جو جارہ بندے اور لوگ جوائن کیا ہوا ہے ان کو ہم ایشیوز ان کے کوشش کریں گے ریزولف کرنے کی اگر وہ نہیں کریں گے ساتھ اس کو فالو اپ تو ہم پھر ان کو می بھی لس سے نکال دیں گے اور گیٹ اپ کی ریپازٹری میں سے بھی نکال دیں گے کیونکہ ابھی تو میں نے آپ کو بتایا نا بہت سے لوگوں نے گیٹ اپ کی ریپازٹری کی انیویٹیشن کو جوائن ہی نہیں کیا تو یہ آن گوئنگ بیسیس پہ کام ہوگا اس طرح شغل ملے میں اس میں نہیں ہو سکتا میں دوگئی آپ کا بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کو بھی اگر یہ ریگولر کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا باقی جو لوگ بھی کام کریں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ ان کو زیادی طور پر فائدہ ہوگا تھوڑا بہت ہمیں بھی ہوگا اور وہ ہمیں پتا ہے کتنا ہوگا لیکن چلیں ٹھیک ہے ہمارا مقصد ہے کہ جو بھی یوتھ ہے یا جو بھی ڈیولپمنٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کو ہم ٹرین کریں اپنی وہ پروڈیکٹس مارکیٹ میں لے کے آئیں پروڈیکٹ بیس تاکہ کچھ ارننگ کریں کچھ لوکل کلائنٹ پکڑے تو باہر کے کلائنٹ اپنی پروڈیکٹ کیو پر لے کے آئیں تو مین ہمارا یہ اس چیز کا یہی ٹارگٹ ہے تو یہاں پہ ہم اپنے سیشن کو کلوز کرتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ